موسیقی 25 سال بعد بلکم بیک دی این ایڈر ویڈیو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں ایس آرکے کی فلم یعنی شارو خان کی فلم ڈنکی موئی کے بارے میں چیہاں دوستو ڈنکی موئی کو آپ دوست کہاں پہ دیکھ سکتی ہو ہندی لینگویج کے اندر اگر آپ دوست اس ویڈیو کے اندر ڈنکی موئی کو دیکھنے کے لیے ہے تو آپ اس کو بتا دو اس ویڈیو کے اندر کوئی بھی آپ کو موئی نہیں دیکھنے کو ملے گی ڈنکی موئی بھی نہیں دیکھنے کو ملے گی اس ویڈیو کے اندر آپ کو صرف اور صرف ڈنکی موئی کے انناون فیکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا اسلم کی سٹوری کا ریویو کیا جانے والا ہے اسلم کے بارے میں جو کہ میوزک ڈپارٹمنٹ اور بھی کاف ساری چیزوں کے اوپر بات چیت کی جانے والے ہیں اوارال اس علم کو لاسٹ میں آپ اس کو بتایا جائے گا کہ آپ دوست اس علم یعنی ڈنکی موئی کو کہاں پہ دیکھ سکتی ہو تو وہ بھی بتایا جائے گا اگر انٹرسٹیڈ ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے لاسٹ تک دیکھ سکتی ہو اور ساتھ ہی انٹرسٹیڈ نہیں ہو تو ابھی اس ویڈیو کو سکیپ کر سکتی ہو کیونکہ آپ دوستو کیسے ویڈیو کے اندر جو کہ موئی کے ان ناؤن فیکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں ٹوئنٹ ٹوئنٹی ٹری میں ریلیس کی گئی ڈنکی موئی کے بارے میں جو کہ ایک کومیڈی ایکشن جو کہ فیملی ڈراما والی فلم تھی جو کہ کومیڈی ڈراما والی فلم تھی اس علم کا جان رہا تھا کومیڈی ڈراما اور یہاں پر اس علم کو سنسر کی طرف سے دو گھنٹ ایک تالیس منٹ کا ریننگ ٹائم دیا گیا تھا ٹین بی سکس پنٹ سیونٹ کی ریٹنگ ملوئے گوگل پہ اوپر اور یہاں پر اس علم کو گیا رہا جو کہ 21 دسمبر 2023 میں تھیٹر میں ریلیس کروایا گیا تھا اور اس ٹائم پہ شارو خان کی یہ تیسری فلم تھی اسی سال ریلیس ہونے والی اور یہاں پر یہ تیسری فلم بھی باکس ایک بلوک بسٹر فلم ثابت رہی اور یہ ایک سوپر ہٹ فلم رہی اس سے پہلے شارو خان نے دو فلمیں دی تھی پتھان اور جوان دونوں فلمیں باکس از پر آل ٹنگ بلوک بسٹر فلمیں تھی اور انہوں نے دونوں دونوں کی فلموں نے جو کہ ایک ہزار سے کروڑ سے بھی زیادہ کلیکشن کیا وہ حتیٰ ایک ہزار کروڑ کے کلب میں پہنچی ہوئی فلمیں تھی اور یہ فلم جگہ کے ڈنکی موئی پہنچی تھی یا نہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے آگے اگر آپ دوست انٹرسٹڈ ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے اور شارو خان کے ڈائی ہارڈ فین ہو تو لازمی لائک کردنا یہاں پر دوستو بات کریں ڈریکٹر کی تو اس لن کو ڈریک کیا تھا راج کمار ہیرانی نے جنہوں نے اس سے پہلے جو کہ کافی کمال کی موئیز جو کہ بنا چکے ہیں ایپک موئیز آپ سنیں دیکھی ہوں گی جو کہ یہ سنجو جیسی اور یہاں پر 3D جیسی بلوک بسٹر اور کمال کی فلمیں بنا چکے ہیں اور یہاں پر پی کے جیسی کمال کی فلمیں بنا چکے ہیں تو یہاں پر دوستو آپ بات کر لیتے ہیں اس لن کے بارے میں جو کہ دنکی موئی کے بارے میں تو دنکی جو کہ ایک کمیڈی ٹراما جونرہ کی فلم تھی اور یہاں پر اس لن کو اس لن کو ایک سو بیس کروڑ کے بجر میں بنایا گیا تھا اور اس لن کو نے ٹوٹل بوکسس پر کلیکشن کیا ایک چار سو ستر کروڑ کا اور یہ فلم بوکسس ایک سوپر ڈوپر ہیڈ فلم بوکسس پر رہی اور یہاں پر اس لن کو آگے کیا رسپونس ملا اور اس لن کی سٹوری کیسی تھی ایوریت تھی یا اچھی تھی اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تو اگر آپ دوسرے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک لازمی کرتے ہیں یہاں پر ہم بات کریں جو کہ دنکی ٹوٹلی ٹری میں ریلیس کی گئی جو کہ انڈیان ہندی لینگویج فلم تھی جو کہ جونرہ اس لن کا کومیڈی ٹراما تھا اور یہ ایلیگل ایمائیگریشن جو کہ ٹیکنیک کے اوپر بنائے گئے فلم تھی جو کہ دنکی فلائٹ آپ کیسے لگاتے ہیں لوگ اس کے اوپر بنائے گئے فلم تھی اور یہاں پر جو کہ اس لن کو کو رائٹ اور کو پڈیوز کیا ہوا تھا جو کہ راج کمار ہیرانی نے اور انڈر راج کمار ہیرانی فلم اور یہاں پر جیو سٹوڈیوز کے تھو اور ساتھ ہی ریڈ چلی انٹرینمنٹ کے تھو اور یہاں پر سٹار کاس میں ہمیں دیکھنے ہوں ملے تھے شارو خان تابسی پننو وکی کوشل اور یہاں پر بومن ہیرانی اور بھیک آف ساری جوکک سپورٹنگ کاسٹ تو یہاں پر اس لن کو ڈریک کیا ہوا تھا راج کمار ہیرانی نے سٹوڈیوز کو لکھا تھا راج کمار ہیرانی اور یہاں پر ابیجیت جوشی اور یہاں پر کنکی کا ڈلن نے مل کر اس لن کی سٹوڈی کو لکھا ہوا تھا اس لن کے پیو سرین جوتی دیش پانڈے اور یہاں پر گوری خان گورو ورما اور یہاں پر راج کمار ہیرانی تو یہاں پر جو کہ اس لن کو نیریٹڈ کیا گیا تھا اس لن کو وکرم کو چھر کے تھو اور یہاں پر اس لن کی سٹوڈیوز سنموڈوگرافی کی تھی جو کہ سی کے مرالی دھرن نے اور یہاں پر مرلی دھرن نے یہاں پر منوش نندن نے اور یہاں پر امیت روئر نے اور یہاں پر اس لن کو جو کہ ایڈیٹ کیا ہوتا راج کمار ہیرانی نے جو خود اس لن کو ڈریکٹ کر چکے ہیں میوزک دیا تھا پریتم شیخہ راجوانی نے جو کہ سانگز گرہ رکھو اور یہاں پر برائی گراؤن میوزک دیا تھا آمن پہاتھ نے اور یہاں پر پرڈکشن کمپنی تھی جیو سٹوڈیوز ریڈ چل انٹرین میں راج کمار ہیرانی فیلمس یہاں پر اس لن کو ڈسٹیبیوٹ کیا گیا تھا سی بلو فیلمس کے تھو اور یہاں پر اس لن کو جو کہ ٹویٹی فاسٹ ڈیسمبر ٹو تھازن پویڈی تری میں تھیٹر میں ریلیز کروایا گیا تھا اس لن کا رننگ تائم تھا ایک سو ایک سیٹ منٹ کی طرف سے ملا ہوا تھا اور یہاں پر یہ انڈیان لینگویج کی فیلم تھی اور انڈیان فیلم تھی لیکن ہنڈی لینگویج اس لن کا جان رائے سلم کے لینگویج جو تھی نہ وہ ہنڈی تھی بجٹ ایک سو پیج کروڑ تھا اور اس لن میں ٹوٹل باکسز پر چار سو ستر کروڑ کا کلیکشن کیا ہوا ہے اور یہاں پر دوستو آگے بات کی جائے اس لن کے بارے میں تو اس لن کو جو کہ اننونس کیا گیا تھا اپریل ٹو 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 میں اور یہاں پر اس لن کی جو شوٹنگ اسی مند سٹارٹ کر دی گئی تھی اور اس لن کو جو کہ سروارے لیکس کے ساتھ اس لن کی جو کی شوٹنگ سٹارٹ کیا گیا اور اس لن کی جو شوٹنگ ریپ اپ کی گئی جو کہ اپریل میں 2023 میں اور یہاں پر لوکیشن اسلم کی انکلیوڈڈ ہیں ممبئی جبلپور اور یہاں پر کشمیر بڑھا پیسٹ لندن جدے اور یہاں پر نومان اور یہاں پر پریتم اور شیخہ راجانی جو کہ ساتھ اسلم کی جو شوٹنگ وغیرہ تھی نا یہ ساری لوکیشن وغیرہ تھی یہاں پر میوزک دیا ہوا تھا اسلم کو جو کہ پریتم نے اور یہاں پر بیک گراؤنڈ سکورز میں جو کہ آمن پانت نے جو کہ یہاں پر ہیلپ کی ہوئی تھی سلموڈوگرافی کی اسی کے جو کہ مرل دھرن نے اور منوش نندن نے جو کہ امیت روئے اور یہاں پر ایڈیٹسن کو گیا تھا راج کمار ہیرانی نے تو یہ جو کہ ایک انڈیان ہندی لینگویج کی فلم تھی لیکن دوستو آپ جانتے ہوں گے کیونکہ راج کمار ہیرانی کی موز کافی اچھی ہوتی ہیں ان کی موز میں ایک سوشل ڈراما جو کہ میسج بھی رہتا ہے ان کی موز میں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس سلم کے اندر اتنا کچھ خاص دیکھنے کو ہمیں نہیں ملا جس طرح ان کی پچھلی مویز جیسے ہیں جو کہ تھری ایڈیٹ موی تھی پی کے موی تھی ساتھی یہاں پر جو کہ ان کی فلم ہے منہ بھائی منہ بھائی جو کہ دوسرا پارٹ بھی تھا اسی کی طرح لیکن اس سلم کی یہ جو فلم تھینا اتنا کچھ خاص نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ سلم نے زیادہ کلیکشن نہیں کر پیا پھر بھی ٹھیک ہے چار سو ستر کروڑ کا کلیکشن کر گئی ایس آرکے کی فلم تھی لیکن اتنا بڑا کلیکشن پھر بھی نہیں کر پائی کیونکہ سٹوری خاص نہیں تھی تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں سٹوری کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو جو کہ پانچ دوستو کی سٹوری کو دکھایا گیا ہے جو کہ سارے لنڈن جانا چاہتے ہیں وہ لنڈن جانے کے لیے جو کہ ڈنکی فلائٹ کا جو کہ سارا لیتے یعنی ڈنکی کے جو بارڈر کو پار کرنا ہوتا ہے فوفیہ طریقے سے وہ ڈنکی کو لگاتے ہیں وہاں سے جاتے ہیں انہیں کافی جو کہ مشکلات کا سامنا پڑنا پڑتا ہے وہ آگے کیا کیا ہوتا ہے یہ سارا کچھ اس فلم کے اندر آپ کو دکھایا جاتا ہے لاسٹ میں پھر وہ واپس انڈیا کیسے آتے ہیں یہ سارا کچھ بھی اس فلم کے اندر دکھایا گیا ہے اسی کے لیے پر بنائے گی فلم ہے جو کہ ایوریج فلم کی سٹوری تھی جس کی وجہ سے اس فلم کو خاص زیادہ اچھا ریسپونڈ نہیں ملا اور آڈینس کی طرف سے میکس ریویوز ملے تو یہاں پر ہم بات کریں شارو خان کی تو یہاں پر شارو خان ہارڈی سنگھ کا رول پلے کریں تاب سیپنو اس فلم کے اندر منو کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر وکی کوشل سکھی سنگھ کا رول پلے کریں جو کہ اپیرینس میں دیکھنے کو ملتے ہیں ان کی ایکٹنگ نیکس ٹیول تھی بوون ایرانی یہاں پر جو کہ گیتو جو سنکھی لیکن ہے کہ گلاتی کے رول پلے کریں جو کہ یہاں پر وہ ایک ٹیچر ہوتے ہیں لیکن ان کی بھی ایکٹنگ کافی اچھی ہوتی ہے اور یہاں پر وکرم کوچھر جو کہ اس کے اندر بھلویندر بھگو کا رول پلے کریں اور یہاں پر انیل کروکر اس لرم کے اندر بالی جو کہ risks اور سن کters کارول پلے کر وهوم پر یہاں پر د soycur notic کہ جو کہ منوس کے آ vàدیس کر رائے ہیں اور یہاں پر دوسرا بات کی جائے ارنبالی کی تو ارنبالی جو کہ منوس کے اولڈ فادر ہیں اور یہاں پر امر دیب جہا جو کہ منوس کی مادر ہے اور یہاں پر بات کی جائے آگے کافساری چیزوں کی روحی تش گوھر اسلم کے اندر فیک ویزا ایجنٹ کا رول پلے کر رہے ہیں لارٹو کے اندر اور یہاں پر اور بھی کافساری کاسٹ ہے جیسے ران جاوی کرم سنگ اسلم کے اندر شوپ جو کہ پرچیزر کا رول پلے کر رہے ہیں یہاں پر گوھر پریٹس گوھجی اسلم کے اندر کو پسنجر کا رول پلے کریں جو کہ لارٹو ریلوے سٹیشن پر اور بھی کافساری جو کہ سپورٹنگ کاسٹ تھی اب یہاں پر دوستو بات کریں اسلم کے بارے میں تو یہاں پر جو اسلم کی سٹوری تو بیسے بتا دیا ہے آپ کو سیمپل سٹوری دیکھنے کو ملیا ہے لیکن آپ اسلم کے سانگز وغیرہ کے بات کریں تو اسلم کے سارے سانگز وغیرہ آپ کو ٹی سریز کے یوٹیوب چینل پر آفشلی آڈیو ویڈیو دونوں فارمنٹ میں دیکھنے اور سننے کو مل جائیں گے آپ دوستے جا کے دیکھ بھی سکتے اور سنن بھی سکتے اس کے سانگز وغیرہ تو یہ سارے سانگز وغیرہ جو کہ ٹھیک تھاک ہی تھے کچھ خاص نہیں تھے لیکن سانگز بھی ٹھیک ہی تھے لیکن اسلم کی سٹوری خاص نہیں تھی جس کے وجہ سے اسلم کو ایوریج اسپونس ملا اور یہ فلم باکس پر جو کہ اتنا اچھا رسپونس حاصل نہیں کر پائی آڈینس کی طرف سے اور یہاں پر اب دوستو بات کر لیتے ہیں اسلم کے بارے میں تو اگر آپ دوست اسلم کو دیکھنا چاہتے ہو ہندی لینگویج کے اندر وہ بھی اسلم کو جو کہ یہ آٹی ٹی پر آپ دوست کو دیکھنے کو مل جائے گی نیٹ فلکس کے اوپر جی ہاں دوستو اشارو کان کی فلم یعنی نیٹ فلکس پر بھی آپ کو ہندی لینگویج میں دیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ دوست دیکھنا چاہتے ہو تو نیٹ فلکس پر جا کے اسلم کو انجوائے کر سکتے ہو اگر آپ دوست نے سبسکرپشن لیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں لیا ہوا تھا تو آپ دوست لے کے اسلم کو جو کہ ہندی لینگویج میں وہاں پر دیکھ سکتے ہو اور اگر آپ دوست نے یہ فلم دیکھی ہوئی تھی تو یہ فلم آپ کو کیسے لگی تھی اپنا اپینین کون بوس میں بتا سکتے ہو اور ویڈیو بھی اچھے لگو ویڈیو کو بھی لائک کر دینا اور یہاں پر اسلم کے بارے میں اور بھی اپ ڈیٹس جاننے کے لیے اور ساتھ ہی کسی اور موی کے فیکٹس اور ویڈیوز والی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کر سکتے ہو بیلکم بیک دی این ایڈر ویڈیو تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں ایس آرکے کی فلم یعنی شارو خان کی فلم ڈنکی موی کے بارے میں چینل دوستو ڈنکی موی کو آپ دوست کہاں پر دیکھ سکتی ہو ہندی لینگویج کے اندر اگر آپ دوست اس ویڈیو کے اندر ڈنکی موی کو دیکھنے کے لیے ہے تو آپ دوست کو بتا دو اس ویڈیو کے اندر کوئی بھی آپ کو موی نہیں دیکھنے کو ملے گی ڈنکی موئی بھی نہیں دیکھنے کو ملے گی کیونکہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو صرف اور صرف ڈنکی موئی کے انناون فیکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا اسلم کی سٹوری کا ریویو کیا جانے والا ہے اسلم کے بارے میں جو کہ میوزک ریپارٹمنٹ اور بھی کاف سارے چیزوں کے اوپر بات چیت کی جانے والے ہیں اوارال اسلم کو لاس میں آپ اس کو بتایا جائے گا کہ آپ دوست اسلم یعنی ڈنکی موئی کو کہاں پہ دیکھ سکتی ہو تو وہ بھی بتایا جائے گا اگر انٹرسٹیڈ ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے لاس تک دیکھ سکتی ہو اور ساتھ ہی انٹرسٹیڈ نہیں ہو تو ابھی اس ویڈیو کو سکیپ کر سکتی ہو کیونکہ آپ دوستو کی اس ویڈیو کے اندر جو کہ موئی کے انناون فیکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں ٹوئنٹ ٹری میں ریلیس کی گئی ڈنکی موئی کے بارے میں جو کہ ایک کومیڈی ایکشن جو کہ فیملی ڈراما والی فلم تھی جو کہ کومیڈی ڈراما والی فلم تھی اس لن کا جانرا تھا کومیڈی ڈراما اور یہاں پر اس لن کو سنسر کی طرف سے دو گھنٹ ایک تالیس منٹ کا ریننگ ٹائم دیا گیا تھا ٹین بی سکس پنٹ سیونٹ کی ریٹنگ ملو ہے گوگل پہ اوپر اور یہاں پر اس لن کو گیا جو کہ اکیس دسمبر دوہزار تیس میں تھیٹر میں ریلیس کروایا گیا تھا اور اس ٹائم پہ شارو خان کی یہ تیسری فلم تھی اسی سال ریلیز ہونے والی اور یہاں پر یہ تیسری فلم بھی باکس اسپ ایک بلوک بسٹر فلم ثابت رہی اور یہ ایک سوپر ہٹ فلم رہی اس سے پہلے شارو خان نے دو فلمیں دی تھی پتھان اور جوان دونوں فلمیں باکس اسپ آل ٹنگ بلوک بسٹر فلمیں تھی اور انہوں نے دونوں دونوں کی فلموں نے جو کہ ایک ہزار سے کروڑ سے بھی زیادہ کلیکشن کی یا ہتاہ ایک ہزار کروڑ کے کلب میں پہنچی ہوئی فلمیں تھی اور یہ فلم جگہ کے ڈنگ کی موئی پہنچی تھی یا نہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے آگے اگر آپ دوست انٹرسٹڈ ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے اور شارو خان کے ڈائی ہارڈ فین ہو تو لازمی لائک کردنا یہاں پر دوستو بات کریں ڈریکٹر کی تو اسے ان کو ڈریک کیا تھا راج کمار ہیرانی نے جنہوں نے اس سے پہلے جو کہ کافی کمال کی موئیس جو کہ بنا چکے ہیں ایپیک موئیس آپ سنے دیکھی ہوں گی جو کہ سنجو جیسی اور یہاں پر ثریڈ یہ جیسی بلوک بسٹر اور کمال کی فلمیں بنا چکے ہیں تو یہاں پر دوستو آپ بات کر لیتے ہیں اسلم کے بارے میں جو کہ ڈنگ کی موئی کے بارے میں تو ڈنگ کی جو کہ ایک کمیڈی ٹراما جانرہ کی فلم تھی اور یہاں پر اسلم کو ایک سو بیس کروڑ کے بجر میں بنایا گیا تھا اور سنکر نے ٹوٹل بوکسس کلیکشن کیا ہے چار سو ستر کروڑ کا اور یہ فلم بوکسس ایک سوپر ڈوپر ہیٹ فلم بوکسس پر رہی اور یہاں پر اس ان کو آگے کیا رسپونس ملا اور اس ان کی سٹوری کیسی تھی ایوریت تھی یا اچھی تھی اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تو اگر آپ دوسرے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک لازمی کرتے ہیں یہاں پر ہم بات کریں جو جو کہ ڈنگی ٹوئنٹی ٹوئنٹری میں ریلیس کی گئی جو کہ انڈیا ہنڈی لینگویج فلم تھی جو کہ جونرائی سلم کا کومیڈی ٹراما تھا اور یہ ایلیگل ایمائیگریشن جو کہ ٹیکنیک کے اوپر بنائے گی فلم تھی جو کہ ڈنگی فلائٹ آپ کیسے لگاتے ہیں لوگ اس کے اوپر بنائے گی فلم تھی اور یہاں پر جو کہ اس ان کو کو رائٹ اور کو پڑیوز کیا ہوا چواری坙 کیا ہوا تھا جو کہ راج کمار ہیرانی نے اور انڈر راج کمار ہیرانی فلمزPar اور یہاں پر جیو سٹوڈیوز کے entroo اور ساتھ ہی ریڈ چل ہی انٹریئنمنٹ کے entroo اور یہاں پر سٹار کاسب میں ہمیں دیکھنا ہوں ملی gaspar JosePakhan ویقی کوشل اور یہاں پر بومن انعرانی اور بھیک اغساریں جو کہ ایک سپورٹنگ ڈنگ گراسٹ تو یہاں پر اسر ان کو ریکک کیا ہوا تھا راج کمار ہیرانی نے سٹوری کو لکھا گیا تھا راجدمار ہیرانی اور یہاں پر ابھیجیت جوشی اور یہاں پر کانکی کا ڈلن نے مل کرسکر کے سٹوری کو لکھا ہوا تھا اسرن کے فیوسر ہیں جو دیشپانان دے تھاں دے اور یہاں پر گوری خان گورو گربا اور یہاں پر راجدمار ہیرانی تو یہاں پر جو قیسن کو نیریٹڈ کیا گیا تھا ارسل ان کو وکرام کوچھر کے تھو اور یہاں پر سٹوری اسپلوڈوڈوڈиж موڈوگرافی کی تھی جو کہ سی کے مراد مرالی ڈھرن نے اور یہاں پر مرلی ڈھرن نے یہاں پر منوش نندن نے اور یہاں پر امیت روئر نے اور یہاں پر اسلم کو جو کہ ایڈیٹ کیا ہوتا راج کمار ہیرانی نے جو خود اسلم کو ڈریکٹ کر چکے ہیں میوزک دیا تھا پریتم شیخہ راجوانی نے جو کہ سانگز گرہ کو اور یہاں پر برائی گراؤنڈ میوزک دیا تھا آمن پاہت نے اور یہاں پر پرڈکشن کمپنی تھی جیو سٹوڈیوز ریڈ چل انٹرین میں راج کمار ہیرانی فیلمس یہاں پر اسلم کو ڈسٹیبیوٹ کیا گیا تھا سی بلو فیلمس کے تھو اور یہاں پر اسلم کو جو کہ ٹویٹی فاسٹ ڈیسمبر ٹو تھاؤزن ٹوئنڈی تری میں تھیٹر میں ریلیز کروایا گیا تھا اسلم کا ریننگ تائم تھا ایک سو ایک سیٹ منٹ کی طرف سے ملا ہوا تھا اور یہاں پر یہ انڈیا لینگویج کی فلم تھی اور انڈیا فلم تھی لیکن ہنڈی لینگویج اسلم کا جان رائے سلم کے لینگویج جو تھی نہ وہ ہنڈی تھی بجھٹ ایک سو پیج کروڑ تھا اور اسلم میں ٹوٹل باکسز پر چار سو ستر کروڑ کا کولیکشن کیا ہوا ہے اور یہاں پر دو سو آگے بات کی جائے اسلم کے بارے میں تو اسلم کو جو کہ اناؤنس کیا گیا تھا اپریل ٹو ساؤزن ٹو میں اور یہاں پر اسلم کی جو شوٹنگ اسی مند سٹارٹ کر دی گئی تھی اور اسلم کو جو کہ سروارے لیکس کے ساتھ اسلم کی شوٹنگ پر سٹارٹ کیا گیا اور اسلم کی جو شوٹنگ ریپ اپ کی گئی جو کہ اپریل میں ٹو تھاؤزن ٹوٹی تھری میں اور یہاں پر لوکیشن اسلم کی انکلیوڈڈ ہیں ممبئی جابلپور اور یہاں پر کشمیر بڑا پیسٹ لندن جدے اور یہاں پر نومان اور یہاں پر پریتم اور شیخہ راجانی جو کے ساتھ اسلم کی جو شوٹنگ وغیرہ تھی نا یہ ساری لوکیشن وغیرہ تھی یہاں پر میوزک دیا ہوا تھا اسلم کو جو کہ پریتم نے اور یہاں پر بیگراؤنڈ سکوز میں جو کہ آمن پانت نے جو کہ یہاں پر ہیلپ کی ہوئی تھی سلموڈوگرافی کی ایسی کے جو کہ مرل دھرن نے اور منوش نندن نے جو کہ امیت روئے اور یہاں پر ایڈیٹسن کو گیا تھا راج کمار ہیرانی نے تو یہ جو کہ ایک انڈیان ہندی لینگویج کی فلم تھی لیکن دوستو آپ جانتے ہوں گے کیونکہ راج کمار ہیرانی کی موئیز کافی اچھی ہوتی ہیں ان کی موئیز میں ایک سوشل ڈراما جو کہ میسج بھی رہتا ہے ان کی موئیز میں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے لیکن اسلم کے اندر اتنا کچھ خاص دیکھنے کو ہمیں نہیں ملا جس طرح ان کی پچھلی موئیز جیسے ہیں جو کہ ایڈیٹ موئی تھی پی کے موئی تھی ساتھی یہاں پر جو کہ ان کی فلم ہے منہ بھائی منہ بھائی جو کہ دوسرا پارٹ بھی تھا اسی کی طرح لیکن اسلم کی یہ جو فلم جنا اتنا کچھ خاص نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ سلم نے زیادہ کلیکشن نہیں کر پیا پھر بھی ٹھیک ہے چار سو ستر کروڑ کا کلیکشن کر گئی ایس آرکے کی فلم تھی لیکن اتنا بڑا کلیکشن پھر بھی نہیں کر پائی کیونکہ سٹوری خاص نہیں تھی تو یہاں پر ہم دوسرا بات کریں سٹوری کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو جو کہ پانچ دوسرا کی سٹوری کو دکھایا گیا ہے جو کہ سارے لنڈن جانا چاہتے ہیں وہ لنڈن جانے کے لیے جو کہ ڈنکی فلائٹ کا جو کہ سارا لیتے یعنی ڈنکی کے جو آہ 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 بارڈر کو پار کرنا ہوتا ہے فوفیہ طریقے سے وہ ڈنکی کو لگاتے ہیں وہاں سے جاتے ہیں انہیں کافی جو کہ مشکلات کا سامنا پڑنا پڑتا ہے وہ آگے کیا کیا ہوتا ہے یہ سارا کچھ اسلم کے اندر آپ کو دکھایا جاتا ہے لاسٹ میں پھر وہ واپس انڈیا کیسے آتے ہیں یہ سارا کچھ بھی اسلم کے اندر دکھایا گیا ہے اسی کو پر بنائے گی فلم ہے جو کہ ایوریج فلم کی سٹوری تھی جس کی وجہ سے اسلم کو خاص زیادہ اچھا ریسپونڈ نہیں ملا اور آڈینس کی طرف سے میکسٹی ریویوز ملے تو یہاں پر ہم بات کریں شارو خان کی تو یہاں پر شارو خان ہارڈی سنگھ کا رول پلے کریں تابسی پنو اسلم کے اندر منو کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر جو کہ اپیرئنس میں دیکھنے کو ملتے ہیں ان کی ایکٹنگ جو کہ یہاں پر وہ ایک teacher ہوتے ہیں لیکن ان کی بھی ایٹنگ کافی اچھی ہوتی ہے اور یہاں پر وکرم کوچر جو کہ اسلم کے اندر بلویندر بگو کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر سنتوش کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پرclubہ اسلم کے اندر ایڈوکیٹ کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر دوسرے بات کی جائے ارنبالی کی تو ارنبالی جو کہ منوس کے اولڈ فادر ہیں اور یہاں پر امر دیب جہا جو کہ منوس کی مادر ہے اور یہاں پر بات کی جائے آگے کاف سری چیزوں کی روحی تش گوھر اسلم کے اندر فیک ویزا ایجنٹ کا رول پلے کر رہے ہیں لارٹو کے اندر اور یہاں پر اور بھی کاف سری کاسٹ ہے جیسے ران جاوی کرم سنگھ اسلم کے اندر شوپ شوپ جو کہ پرچیزر کا رول پلے کریں گوھر پریٹس گوھجی اسلم کے اندر کو پسنجر کا رول پلے کریں جو کہ لارٹو ریلوے سٹیشن پر اور بھی کاف ساری جو کہ سپورٹنگ کاسٹ تھی اب یہاں پر دوستو بات کریں اسلم کے بارے میں تو یہاں پر جو اسلم کی سٹوری تو بیسے بتا دیا آپ کو سیمپل سٹوری دیکھنے کو ملیا لیکن اب اسلم کے سانگز وغیرہ کے بات کریں تو اسلم کے سارے سانگز وغیرہ آپ کو ٹی سریز کے یوٹیوب چینل پر آفشلی آرڈیو ویڈیو دونوں فارمنٹ میں دیکھنے اور سننے کو مل جائیں گے آپ دوست دیکھ جا کے دیکھ بھی سکتے اور سنن بھی سکتے اس کے سانگز وغیرہ تو یہ سارے سانگز وغیرہ جو کہ ٹھیک تھاک ہی تھے کچھ خاص نہیں تھے لیکن سانگز بھی ٹھیک ہی تھے لیکن اسلم کے سٹوری خاص نہیں تھی جس کے وجہ سے اسلم کو ایوریج سپونس ملا اور یہ فلم باکس پر جو کہ اتنا اچھا رسپونس حاصل نہیں کر پائی آڈینس کی طرف سے اور یہاں پر اب دوستو بات کر لیتے ہیں اسلم کے بارے میں تو اگر آپ دوست اسلم کو دیکھنا چاہتے ہو ہندی لینگویج کے اندر وہ بھی اسلم کو جو کہ یہ آر ٹی ٹی پر آپ دوست کو دیکھنے کو مل جائے گی نیٹ فلکس کے اوپر جی ہاں دوستو اشارو کان کی فلم یعنی نیٹ فلکس پر بھی آپ کو ہندی لینگویج میں دیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ دوست دیکھنا چاہتے ہو تو نیٹ فلکس پر جا کے اسلم کو انجوائے کر سکتے ہو اگر آپ دوست نے سبسکرپشن لیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں لیا ہوتا تو آپ دوست لے کے اسلم کو جو کہ ہندی لینگویج میں وہاں پر دیکھ سکتے ہو اور اگر آپ دوست نے یہ فلم دیکھی ہوئی تھی تو یہ فلم آپ کو کیسے لگی تھی اپنا اپینین کون بوس میں بتا سکتے ہو اور ویڈیو بھی اچھے لگو ویڈیو کو بھی لائک کر دینا اور یہاں پر اسلم کے بارے میں اور بھی اپ ڈیٹس جاننے کے لیے اور ساتھ ہی کسی اور موی کے فیکٹس اور ویڈیوز والی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کر سکتے ہو بلکم بیک دی این ایڈر ویڈیو تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں ایس آرکے کی فلم یعنی شارو خان کی فلم ڈنکی موی کے بارے میں چیہاں دوستو ڈنکی موی کو آپ دوست کہاں پر دیکھ سکتی ہو ہندی لینگویج کے اندر اگر آپ دوست اس ویڈیو کے اندر ڈنکی موی کو دیکھنے کے لیے ہے تو آپ دوست کو بتا دو اس ویڈیو کے اندر کوئی بھی آپ کو موی نہیں دیکھنے کو ملے گی جو کہ میوزک ڈپارٹمنٹ اور بھی کاف ساری چیزوں کے اوپر بات چیت کی جانے والے ہی ہے اور اس علم کو لاس میں آپ اس کو بتایا جائے گا کہ آپ دوست اس علم یعنی ڈنکی موی کو کہاں پر دیکھ سکتی ہو تو وہ بھی بتایا جائے گا اگر انٹرسٹیڈ ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے لاس تک دیکھ سکتی ہو اور ساتھ ہی انٹرسٹیڈ نہیں ہو تو ابھی اس ویڈیو کو سکیپ کر سکتی ہو کیونکہ آپ دوستو کی اس ویڈیو کے اندر جو کہ موی کے ان ناؤن فیکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں ٹوئنٹ ٹوئنٹی ٹری میں ریلیس کی گئی ڈنکی موی کے بارے میں جو کہ ایک کومیڈی ایکشن جو کہ فیملی ڈراما والی فلم تھی جو کہ کومیڈی ڈراما والی فلم تھی اس ویڈیو کا جان رہا تھا کومیڈی ڈراما اور یہاں پر اس ویڈیو کو سنسر کی طرف سے دو گھنٹ ایک تالیس منٹ کا ریننگ ٹائم دیا گیا تھا ٹین بی سکس پنٹ سیونٹ کی ریٹنگ ملوئے گوگل پہ اوپر اور یہاں پر اس ویڈیو کو گیا جو کہ 21 دسمبر 2023 میں تھیٹر میں ریلیس کروایا گیا تھا اور اس ٹائم پہ شارو خان کی یہ تیسری فلم تھی اسی سال ریلیز ہونے والی اور یہاں پر یہ تیسری فلم بھی باکس اسپ ایک بلوک بسٹر فلم ثابت رہی اور یہ ایک سوپر ہٹ فلم رہی اس سے پہلے شارو خان نے دو فلمیں دی تھی پتھان اور جوان دونوں فلمیں باکس اسپ آل ٹنگ بلوک بسٹر فلمیں تھی اور انہوں نے دونوں دونوں کی فلم انہیں جو کہ ایک ہزار سے کروڑ سے بھی زیادہ کلیکشن کیا ہوا تھا ایک ہزار کروڑ کے کلب میں پہنچی ہوئی فلمیں تھی اور یہ فلم جگہ کے ڈنگ کی موئی پہنچی تھی یا نہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے آگے اگر آپ دوست انٹرسٹڈ ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے اور شارو خان کے ڈائی ہارڈ فین ہو تو لازمی لائک کردنا یہاں پر دوستو بات کریں ڈریکٹر کی تو اس film کو ڈریک کیا تھا راج کمار ہیرانی نے جنہوں نے اس سے پہلے جو کہ کافی کمال کی موئیز جو کہ بنا چکے ہیں ایپک موئیز آپ سنیں دیکھی ہوں گی جو کہ یہ سنجو جیسی اور یہاں پر تھریڈ یہ جیسی بلوک بسٹر اور کمال کی فلمیں بنا چکے ہیں اور یہاں پر پی کے جیسی کمال کی فلمیں بنا چکے ہیں تو یہاں پر دوستو آپ بات کر لیتے ہیں اس film کے بارے میں جو کہ ڈنکی موئی کے بارے میں تو ڈنکی جو کہ ایک کمیڈی ڈراما جانرہ کی فلم تھی اور یہاں پر اس film کو ایک سو بیس کروڑ کے بجر میں بنایا گیا تھا اور اس film نے ٹوٹل بوکسس پر کلیکشن کیا ایک چار سو ستر کروڑ کا اور یہ فلم بوکسس ایک سوپر ڈوپر ہیڈ فلم بوکسس پر رہی اور یہاں پر اس film کو آگے کیا رسپونس ملا اور اس film کی سٹوری کیسی تھی ایوریت تھی یا اچھی تھی اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تو اگر آپ دوسرے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک لازمی کرتے ہیں یہاں پر ہم بات کریں جو کہ ڈنکی ٹوٹلی ٹوٹلی میں ریلیس کی گئی جو کہ انڈیا ہندی لینگویج فلم تھی جو کہ جانرہ اسلم کا کمیڈی ٹراما تھا اور یہ ایلیگل ایمائیگریشن جو کہ ٹیکنیک کے اوپر بنائے گی اس film تھی جو کہ ڈنکی فلائٹ آپ کیسے لگاتے ہیں لوگ اس کے اوپر بنائے گی اس film تھی اور یہاں پر جو کہ اس film کو کو رائٹ اور اکٹرو پڈیوز کیا ہوا تھا جو کہ راج کمار ہیرانی نے اور انڈر راج کمار ہیرانی فلم اور یہاں پر جیو سٹوڈیوز کے تھروں اور ساتھی ریڈ چلی انٹرینمنٹ کے تھروں اور یہاں پر سٹار کاس میں ہمیں دیکھنے ہوں ملے تھے شارو خان تابسی پننو وکی کوشل اور یہاں پر بومن ہیرانی اور بھی کاف ساری جو کہ ایک سپورٹنگ گاسٹ تو یہاں پر اس film کو ڈریک کیا ہوا تھا راج کمار ہیرانی نے سٹوڈی کو لکھا تھا راج کمار ہیرانی اور یہاں پر ابیجیت جوشی اور یہاں پر کنکی کا ڈلن نے مل کر اس film کی سٹوڈی کو لکھا ہوا تھا اس film کے پیو سرین جوتی دیش پانڈے اور یہاں پر گوری خان گورو ورما اور یہاں پر راج کمار ہیرانی تو یہاں پر جو کہ اس film کو نیریٹڈ کیا گیا تھا اس film کو وکرم کو چھر کے تھو اور یہاں پر اس film کی سٹوڈی سمنوڈو گرافی کی تھی جو کہ سی کے مرالی دھرن نے اور یہاں پر مرلی دھرن نے یہاں پر منوش نندن نے اور یہاں پر امیت روئر نے اور یہاں پر اس film کو جو کہ ایڈٹ کیا ہوتا راج کمار ہیرانی نے جو خود اسلم کو ڈریکٹ کر چکے ہیں میوزک دیا تھا پریتم شیخہ راجوانی نے جو کہ سانگز گرہ کو اور یہاں پر برائی گراؤنڈ میوزک دیا تھا آمن پہانت نے اور یہاں پر پرڈکشن کمپنی تھی جیو سٹوڈیوز ریڈ چل انٹرین میں راج کمار ہنانی فیلم یہاں پر اسلم کو ڈسٹیبیوٹ کیا گیا تھا سی بلو فلم کے ثرو اور یہاں پر اسلم کو جو کہ 21 دسمبر 2023 میں تھیٹر میں ریلیز کروایا گیا تھا اسلم کا رننگ ٹائم تھا ایک سو ایک سیٹ منٹ کی طرف سے ملا ہوا تھا اور یہاں پر یہ انڈیا لینگویج کی فلم تھی اور انڈیا فلم تھی لیکن ہنڈی لینگویج اسلم کا جانرائی سلم کے لینگویج جو تھی نہ وہ ہنڈی تھی بجٹ ایک سو پیج کروڑ تھا اور اسلم میں ٹوٹل باکسز پر چار سو ستر کروڑ کا کلیکشن کیا ہوا ہے اور یہاں پر دوستو آگے بات کی جائے اسلم کے بارے میں تو اسلم کو جو کہ اناؤنس کیا گیا تھا اپریل ٹو 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 میں اور یہاں پر اسلم کی جو شوٹنگ اسی مند سٹارٹ کر دی گئی تھی اور اسلم کو جو کہ سروارل لیکس کے ساتھ اسلم کی جو کہ شوٹنگ سٹارٹ کیا گیا اور اسلم کی جو شوٹنگ ریپ اپ کی گئی جو کہ اپریل میں 2023 میں اور یہاں پر لوکیشن اسلم کی انکلیوڈڈ ہیں ممبئی جبلپور اور یہاں پر کشمیر بڑھا پیسٹ لندن جدے اور یہاں پر نومان اور یہاں پر پریتم اور شیخہ راج جانی جو کے ساتھ اسلم کی جو شوٹنگ وغیرہ تھی یہ ساری لوکیشن وغیرہ تھی یہاں پر میوزک دیا ہوا تھا اسلم کو جو کہ پریتم نے اور یہاں پر بیگراؤنڈ سکوز میں جو کہ آمن پانت نے جو کہ یہاں پر ہیلپ کی ہوئی تھی سلموڈوگرافی کی اسی کے جو کہ مرل دھرن نے اور منوش نندن نے جو کہ امیت روئے اور یہاں پر ایڈیٹسن کو گیا تھا راج کمار ہیرانی نے تو یہ جو کہ ایک انڈیان ہندی لینگویج کی فلم تھی لیکن دوستو آپ جانتے ہوں گے کیونکہ راج کمار ہیرانی کی موز کافی اچھی ہوتی ہیں ان کی موز میں ایک سوشل ڈراما جو کہ میسج بھی رہتا ہے ان کی موز میں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے لیکن اسلم کے اندر اتنا کچھ خاص دیکھنے کو ہمیں نہیں ملا جس طرح ان کی پچھلی موز جیسے ہیں جو کہ تھری ایڈیٹ موی تھی پی کے موی تھی ساتھی یہاں پر جو کہ ان کی فلم ہے منہ بھائی منہ بھائی جو کہ دوسرا پارٹ بھی تھا اسی کی طرح لیکن اسلم کی یہ جو فلم جنا اتنا کچھ خاص نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ سلم نے زیادہ کلیکشن نہیں کر پیا پھر بھی ٹھیک ہے چار سو ستر کروڑ کا کلیکشن کر گئی ایس آرکے کی فلم تھی لیکن اتنا بڑا کلیکشن پھر بھی نہیں کر پائی کیونکہ سٹوری خاص نہیں تھی تو یہاں پر ہم دوسرا بات کریں سٹوری کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو جو کہ پانچ دوسرا کی سٹوری کو دکھایا گیا ہے جو کہ سارے لندن جانا چاہتے ہیں وہ لندن جانے کے لیے جو کہ ڈنکی فلائٹ کا جو کہ سارا لیتے یعنی ڈنکی کے جو بارڈر کو پار کرنا ہوتا ہے فوفیہ طریقے سے وہ ڈنکی کو لگاتے ہیں وہاں سے جاتے ہیں انہیں کافی جو کہ مشکلات کا سامنا پڑنا پڑتا ہے وہ آگے کیا کیا ہوتا ہے یہ سارے کچھ اس فلم کے اندر آپ کو دکھایا جاتا ہے لاسٹ میں پھر وہ واپس انڈیا کیسے آتے ہیں یہ سارے کچھ بھی اس فلم کے اندر دکھایا گیا ہے اس اسے کے اوپر بنائے گی فلم ہے جو کہ ایوریج فلم کی سٹوری تھی جس کی وجہ سے اس علم کو خاص زیادہ اچھا ریسپونڈ نہیں ملا اور آڈینس کی طرف سے میکس ریویوز ملے تو یہاں پر ہم بات کریں شارو خان کی تو یہاں پر شارو خان ہارڈی سنگھ کا رول پلے کریں تاب سیپنو اس علم کے اندر منو کا رو پلے کر رہی ہے اور یہاں پر وکی کوشل سکھی سنگھ کا رول پلے کرہیںیں جو کہ اپیرینس میں دیکھنے کو ملتے ہیں ان کی ایکٹنگ نیکس لیول department بوانرانی یہاں پر جو کہ گیتو جو کہ گھولارٹی کا رولپلے کریں جو کہ یہاں پر وہ ایک تیچر ہوتے ہیں لیکن ان کی بھی ایکٹنگ کافی اچھی ہوتی ہے اور یہاں پر وکرم کوچر جو پھلویندہ بگو کا رولپلے کر رہے ہیں یہاں پر انیل گروور سنگھ اندر بالی ککڑ کا رولپلے کر کر رہے ہیں تو یہاں پر جوتی سبات سنتوش کا رول پلے کر رہا ہیارا پر دیون بوجانی سلم کے اندر ایڈوکیٹ کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر دوسرے بات کی جائے ارنبالی کی تو ارنبالی جو کہ منوس کے اولڈ فادر ہیں اور یہاں پر عمردیب جہا جو کہ منوس کی مادر ہے اور یہاں پر بات کی جائے آگے کافسری چیزوں کی روحیتش گوھر اسلم کے اندر فیک ویزا اجنٹ کا رول پلے کر رہے ہیں لارٹو کے اندر اور یہاں پر اور بھی کاف ساری کاسٹ ہے جیسے ران جاوی کرم سنگ اسلم کے اندر شوپ جو کہ پرچیزر کا رول پلے کرنے ہاں پر گرپریٹس گجی اسلم کے اندر کو پسنجر کا رول پلے کرنے جو کہ لارٹو ریلوے سٹیشن پر اور بھی کاف ساری جو کہ سپورٹنگ کاسٹ تھی اب یہاں پر دوستو بات کریں اسلم کے بارے میں تو یہاں پر جو اسلم کی سٹوری تو بیسے بتا دیا آپ کو سیمپل سٹوری دیکھنے کو ملیا لیکن اب اسلم کے سانگز وغیرہ کے بات کریں تو اسلم کے سارے سانگز وغیرہ آپ کو ٹی سریز کے یوٹیوب چینل پر اوفشلی آرڈیو ویڈیو دونوں فارمنٹ میں دیکھنے اور سننے کو مل جائیں گے آپ دوستے جا کے دیکھ بھی سکتے ہو اور سنن بھی سکتے ہو اس کے سانگز وغیرہ تو یہ سارے سانگز وغیرہ جو کہ ٹھیک ٹھاک ہی تھے کچھ خاص نہیں تھے لیکن سانگز بھی ٹھیک ہی تھے لیکن اسلم کی سٹوری خاص نہیں تھی جس کے وجہ سے اسلم کو ایوریج رسپونس ملا اور یہ فلم بوکس پر جو کہ اتنا اچھا رسپونس حاصل نہیں کر پائی آڈینس کی طرف سے اور یہاں پر اب دوستو بات کر لیتے ہیں اسلم کے بارے میں تو اگر آپ دوستے اسلم کو دیکھنا چاہتے ہو ہندی لینگویج کے اندر وہ بھی اسلم کو جو کہ یہ آٹی ٹی پر آپ دوست کو دیکھنے کو مل جائے گی نیٹ فلکس کے اوپر جی ہاں دوستو اشارو کھان کی فلم یعنی نیٹ فلکس پر بھی آپ کو ہندی لینگویج میں دیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ دوست دیکھنا چاہتے ہو تو نیٹ فلکس پر جا کے اسلم کو انجوائے کر سکتے ہو اگر آپ دوست نے سبسکرپشن لیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں لیا ہوتا تو آپ دوست لے کے اسلم کو جو کہ ہندی لینگویج میں وہاں پر دیکھ سکتے ہو اور اگر آپ دوست نے یہ فلم دیکھی ہوئی تھی تو یہ فلم آپ کو کیسے لگی تھی اپنا اپنین کون بوس میں بتا سکتے ہو اور ویڈو بھی اچھا لگا ہو ویڈو کو بھی لائک کر دینا اور یہاں پر اسلم کے بارے میں اور بھی اپ ڈیٹس جاننے کے لیے اور ساتھ ہی کسی اور موی کے فیکٹس اور ویڈوز والی ویڈو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو اور ویڈو کو لائک اور شیئر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کر سکتے ہو بیلکم بیک دی این ایڈر ویڈیو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں ایس آرکے کی فلم یعنی شارو خان کی فلم ڈنکی موی کے بارے میں چینل دوستو ڈنکی موی کو آپ دوست کہاں پر دیکھ سکتے ہو ہندی لینگویج کے اندر اگر آپ دوست اس ویڈیو کے اندر ڈنکی موی کو دیکھنے کے لیے ہے تو آپ اس کو بتا دو اس ویڈیو کے اندر کوئی بھی آپ کو موی نہیں دیکھنے کو ملے گی ڈنکی موی بھی نہیں دیکھنے کو ملے گی کیونکہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو صرف اور صرف ڈنکی موی کے unknown facts کے بارے میں بتایا جائے گا اسلم کی اسی course کا review کیا جانے والا ہے اسلم کے بارے میں جو کہ music department اور بھی کافر ساری چیزوں کے اوپر بات چیت کی جانے والے ہیں اوارال اسلم کو last میں آپ اس کو بتایا جائے گا کہ آپ دوست اسلم یعنی ڈنکی موئی کو کہاں پہ دیکھ سکتی ہو تو وہ بھی بتایا جائے گا اگر انٹرسٹیڈ ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے لازدک دیکھ سکتی ہو اور ساتھ ہی انٹرسٹیڈ نہیں ہو تو ابھی اس ویڈیو کو سکیپ کر سکتی ہو کیونکہ آپ دوستو کی اس ویڈیو کے اندر جو کہ موئی کے ان نون فیکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں 2023 میں ریلیز کی گئی ڈنکی موئی کے بارے میں جو کہ ایک کومیڈی ایکشن جو کہ فیملی ڈراما والی فلم تھی جو کہ کومیڈی ڈراما والی فلم تھی اس لیو کا جان رہا تھا کومیڈی ڈراما اور یہاں پر اس لیو کو سنسر کی طرف سے دو گھنٹے ایک تالیس منٹ کا ریننگ ٹائم دیا گیا تھا ٹین بیس ایک سپنٹ سیونٹ کی ریٹنگ مل ہوئے گوگل پہ اوپر اور یہاں پر اس لیو کو گیا رہا جو کہ 21 دسمبر 2023 میں تھیٹر میں ریلیز کروایا گیا تھا اور اس ٹائم پر شارو خان کی یہ تیسری فلم تھی اسی سال ریلیز ہونے والی اور یہاں پر یہ تیسری فلم بھی باکس اسپ ایک بلوک بسٹر فلم ثابت رہی اور یہ ایک سوپر ہٹ فلم رہی اس سے پہلے شارو خان نے دو فلمیں دی تھی پتھان اور جوان دونوں فلمیں باکس اسپ آل ٹنگ بلوک بسٹر فلمیں تھی اور انہوں نے دونوں دونوں کی فلم انہیں جو کہ ایک ہزار سے کروڑ سے بھی زیادہ کا کلیکشن کیا ہوتا ایک ہزار کروڑ کے کلاب میں پہنچی ہوئی فلمیں تھی اور یہ فلم جگہ کے ڈنگ کی موئی پہنچی تھی یا نہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے آگے اگر آپ دوست انٹرسٹڈ ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے اور شارو خان کے ڈائی ہارڈ فین ہو تو لازمی لائک کردنا یہاں پر دوستو بات کریں ڈریکٹر کی تو اس للم کو ڈریک کیا تھا راج کمار ہیرانی نے جنہوں نے اس سے پہلے جو کہ کافی کمال کی موئیز جو کہ بنا چکے ہیں ایپک موئیز آپ سنیں دیکھی ہوں گی جو کہ یہ سنجو جیسی اور یہاں پر تھریڈ یہ جیسی بلوک بسٹر اور کمال کی فلمیں بنا چکے ہیں اور یہاں پر پی کے جیسی کمال کی فلمیں بنا چکے ہیں تو یہاں پر دوستو آپ بات کر لیتے ہیں اس للم کے بارے میں جو کہ دنکی موئی کے بارے میں تو دنکی جو کہ ایک کمیڈی ڈراما جانرہ کی فلم تھی اور یہاں پر اس للم کو اس للم کو ایک سو بیس کروڑ کے بجر میں بنایا گیا تھا اور اس للم کو نے ٹوٹل بوکسز پر کلیکشن کیا ہے چار سو ستر کروڑ کا اور یہ فلم بوکسز ایک سوپر ڈوپر ہیڈ فلم بوکسز پر رہی اور یہاں پر اس للم کو آگے کیا رسپونس ملا اور اسلم کی سٹوری کیسی تھی ایوریت تھی یا اچھی تھی اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تو اگر آپ دوسرے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک لازمی کرتے ہیں یہاں پر ہم بات کریں جو کہ دنگی ٹوئنٹی ٹوئنٹری میں ریلیس کی گئی جو کہ انڈیا ہندی لینگویج فلم تھی جو کہ جونرائیسلم کا کومیڈی ٹراما تھا اور یہ ایلیگل ایمائیگریشن جو کہ ٹیکنیک کے اوپر بنائے گئے فلم تھی جو کہ دنگی فلائٹ آپ کیسے لگاتے ہیں لوگ اس کے اوپر بنائے گئے فلم تھی اور یہاں پر جو کہ اسلم کو کو رائٹ اور اکٹرو پیڈیوز کیا ہوا تھا جو کہ راج کمار ہیرانی نے اور انڈر راج کمار ہیرانی فلم اور یہاں پر جیو سٹوڈیوز کے تھروں اور ساتھی ریڈ چلی انٹرینمنٹ کے تھروں اور یہاں پر سٹار کاس میں ہمیں دیکھنے ہوں ملے تھے شارو خان تو یہاں پر اسلم کو دریک کیا ہوا تھا راج کمار ہیرانی نے سٹوری کو لکھا تھا اور یہاں پر ابی جیت جوشی اور یہاں پر کنکی کا ڈلن نے مل کر اسلم کی سٹوری کو لکھا ہوا تھا اسلم کے پیوزر ہیں جوتیے دشپانڈے اور یہاں پر گوری خان گورو ورما اور یہاں پر راج کمار ہیرانی تو یہاں پر جو کہ اسلم کو نیریٹڈ کیا گیا تھا اسلم کو وکرم کو چھر کے تھو اور یہاں پر اسلم کی سٹوری سمنوڈوگرافی کی تھی جو کہ سی کے مرالی دھرن نے اور یہاں پر مرلی دھرن نے یہاں پر منوش نندن نے اور یہاں پر امیت روئر نے اور یہاں پر اسلم کو جو کہ ایڈیٹ کیا ہوتا راجگمار ہیرانی نے جو خود اسلم کو ڈریکٹ کر چکے ہیں میوزک دیا تھا پریتم شیخہ راجوانی نے جو کہ سانگز گرہ کو اور یہاں پر برائی گراؤنڈ ویوز نے دیا تھا آمن پہانت نے اور یہاں پر پروڈکشن کمپنی تھی جیو سٹوڈیوز ریڈ چل انٹرین میں راج کمار ہنانی فلم یہاں پر اسلم کو ڈسٹیبیوٹ کیا گیا تھا سی بلو فلم کے تھو اور یہاں پر اسلم کو جو کہ 21 دسمبر 2023 میں تھیٹر میں ریلیز کروایا گیا تھا اسلم کا رننگ تائم تھا 61 منٹ جو کہ سینسز کے طرف سے ملا ہوا تھا اور یہاں پر یہ انڈیا لینگویج کی فلم تھی اور انڈیا فلم تھی لیکن ہنڈی لینگویج اسلم کا جانرائی سلم کے لینگویج جو تھی نہ وہ ہنڈی تھی بجٹ 120 کروڑ تھا اور اسلم نے ٹوٹل باکسز پر 470 کروڑ کا کلیکشن کیا ہوا ہے اور یہاں پر دوستو آگے بات کی جائے اسلم کے بارے میں تو اسلم کو جو کہ اننونس کیا گیا تھا اپریل ٹو 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 میں اور یہاں پر اسلم کی جو شویٹنگ اسی منس سٹارٹ کر دی گئی تھی اور اسلم کو جو کہ سروارے لیکس کے ساتھ اسلم کی جو کی شویٹنگ پر سٹارٹ کیا گیا اور اسلم کی جو شویٹنگ ریپ اپ کی گئی جو کہ اپریل میں 2023 میں اور یہاں پر لوکیشن انسلم کی انکلیوڈڈ ہیں مومبئی جابلپور اور یہاں پر کشمیر بودھا پیسٹ لندن جدے اور یہاں پر نومان اور یہاں پر پرتم اور شیخہ راجانی جو کہ ساتھ اسلم کی جو شوٹنگ وغیرہ تھی نا یہ ساری لوکیشن وغیرہ تھی یہاں پر میوزک دیا ہوا تھا اسلم کو جو کہ پریتم نے اور یہاں پر بیگراؤنڈ سکورز جو کہ آمن پانت نے جو کہ یہاں پر ہیلپ کی ہوئی تھی سلموڈوگرافی کی ایسی کے جو کہ مرل دھرن نے اور منوش نندن نے جو کہ امیت روئے اور یہاں پر ایڈیٹ اسلم کو گیا تھا راج کمار ہیرانی نے تو یہ جو کہ ایک انڈیان ہنڈی لینگویج کی فلم تھی لیکن دوستو آپ جانتے ہوں گے کیونکہ راج کمار ہیرانی کی موئیز کافی اچھی ہوتی ہیں ان کی موئیز میں ایک سوشل ڈراما جو کہ میسیج بھی رہتا ہے ان کی موئیز میں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس film کے اندر اتنا کچھ خاص دیکھنے کو ہمیں نہیں ملا جس طرح ان کی پچھلی موئیز جیسے ہیں جو کہ تھری ایڈیٹ موئی تھی پی کے موئی تھی ساتھی یہاں پر جو کہ ان کی فلم ہے منہ بھائی منہ بھائی جو کہ دوسرا پارٹ بھی تھا اسی کی طرح لیکن اس film کی یہ جو فلم تھینا اتنا کچھ خاص نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ سلم نے زیادہ کلیکشن نہیں کر پیا پھر بھی ٹھیک ہے چار سو ستر کروڑ کا کلیکشن کر گئی اس آرکے کی فلم تھی لیکن اتنا بڑا کلیکشن پھر بھی نہیں کر پائی کیونکہ سٹوری خاص نہیں تھی تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں سٹوری کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو جو کہ پانچ دوستو کی سٹوری کو دکھایا گیا ہے جو کہ سارے لنڈن جانا چاہتے ہیں وہ لنڈن جانے کے لیے جو کہ ڈنکی فلائٹ کا جو کہ سارا لیتے ہیں یعنی ڈنکی کے جو بارڈر کو پار کرنا ہوتا ہے فوفیہ طریقے سے وہ ڈنکی کو لگاتے ہیں وہاں سے جاتے ہیں انہیں کافی جو کہ مشکلات کا سامنا پڑنا پڑتا ہے وہ آگے کیا کیا ہوتا ہے یہ سارا کچھ اس فلم کے اندر آپ کو دکھایا جاتا ہے لاسٹ میں پھر وہ واپس انڈیا کیسے آتے ہیں یہ سارا کچھ بھی اس فلم کے اندر دکھایا گیا ہے اسی کو پر بنائے گی فلم ہے جو کہ ایوریج فلم کی سٹوری تھی جس کی وجہ سے اس علم کو خاص زیادہ اچھا ریسپونڈ نہیں ملا اور آڈینس کی طرف سے میکس ریویوز ملے تو یہاں پر ہم بات کریں شارو خان کی تو یہاں پر شارو خان ہارڈی سنگھ کا رول پلے کریں تاب سیپنو اس علم کے اندر منو کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر وکی کوشل سکھی سنگھ کا رول پلے کریں جو کہ اپیرینس میں دیکھنے کو ملتے ہیں ان کی ایکٹنگ نیکس ٹیول تھی بوبہ نیرانی یہاں پر جو کہ گیتو جو کہ گلاتی کا رول پلے کریں جو کہ یہاں پر وہ ایک ٹیچر ہوتے ہیں لیکن ان کی بھی ایکٹنگ کافی اچھی ہوتی ہے اور یہاں پر وکرم کوچھر جو کہ اس علم کے اندر بلویندر بگو کا رول پلے کریں یہاں پر انیل گروور اس علم کے اندر بالی ککڑ کا رول پلے کریں یہاں پر جوتی سباز اس علم کے اندر سندوش کا رول پلے کریں ہیں اور یہاں پر دوسرے بات کی جائے عرنبالی کی تو عرنبالی جو کہ منوس کے اور فادر ہیں اور یہاں پر امردیب جہا جو کہ منوس منوس کی مادر ہے اور یہاں پر بات کی جائے آگے کاف سری چیزوں کی روحی تش گور سلم کے اندر فیک ویزا ایجنٹ کا رول پلے کر رہے ہیں لاتو کے اندر اور یہاں پر اور بھی کاف سری کاسٹ ہے جیسے رانجہ وکرم سنگھ اسلم کے اندر شوک شاپ جو کہ پرچیزر کا رول پلے کرنے پر گرپریٹس گجی اسلم کے اندر کو پسنجر کا رول پلے کرنے جو کے لائلٹو ریلوے سٹیشن پر اور بھی کاف ساری جو کہ سپورٹنگ کاس تھی اب یہاں پر دوستو بات کریں اسلم کے بارے میں تو یہاں پر جو اسلم کی سٹوری تو بیسے بتا دیا آپ کو سیمپل سٹوری دیکھنے کو ملیا لیکن آپ اسلم کے سانگز وغیرہ کے بات کریں تو اسلم کے سارے سانگز وغیرہ آپ کو ٹی سریز کے یوٹیوب چینل پر آفشلی آرڈیو ویڈیو دونوں فارمنٹ میں دیکھنے اور سننے کو مل جائیں گے آپ دوست دیکھ جا کے دیکھ بھی سکتے اور سنن بھی سکتے اس کے سانگز وغیرہ تو یہ سارے سانگز وغیرہ جو کہ ٹھیک تھاک ہی تھے کچھ خاص نہیں تھے لیکن سانگز بھی ٹھیک ہی تھے لیکن اسلم کے سٹوری خاص نہیں تھی جس کے اسلم کو ایوریج اسپانس ملا اور یہ فلم باکس اس پر جو کہ اتنا اچھا رسپانس حاصل نہیں کر پائی آڈینس کی طرف سے اور یہاں پر اب دوستو بات کر لیتے ہیں اسلم کے بارے میں تو اگر آپ دوست اسلم کو دیکھنا چاہتے ہو ہندی لینگویج کے اندر وہ بھی اسلم کو جو کہ یہ آٹی ٹی پر آپ دوست کو دیکھنے کو مل جائے گی نیٹ فلکس کے اوپر جی ہاں دوستو اشارو کھان کی فلم یعنی نیٹ فلکس پر بھی آپ کو ہندی لینگویج لیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں لیا ہوتا تو آپ دوست لے کے اسلم کو جو کہ ہندی لینگویج میں وہاں پہ دیکھ سکتے ہو اور اگر آپ دوستے نے یہ فلم دیکھی ہوئی تھی تو یہ فلم آپ کو کیسی لگی تھی اپنا اپینین کون بوس میں بتا سکتے ہو اور ویڈیو بھی اچھا لگاؤ ویڈیو کو بھی لائک کر دینا اور یہاں پر اسلم کے بارے میں اور بھی اپ ڈیٹس جانے کے لیے اور ساتھ ہی کسی اور موی کے فیکس اور ویڈیوز والی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کر سکتے ہو بیلکم بیک دی اینا در ویڈیو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں ایس آرکے کی فلم یعنی شارو خان کی فلم دنکی موی کے بارے میں چینل دنکی موی کو آپ دوست کہاں پر دیکھ سکتی ہو ہندی لینگویج کے اندر اگر آپ دوست اس ویڈیو کے اندر دنکی موی کو دیکھنے کے لیے ہے تو آپ اس کو بتا دو اس ویڈیو کے اندر کوئی بھی آپ کو موی نہیں دیکھنے کو ملے گی دنکی موی بھی نہیں دیکھنے کو ملے گی کیونکہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو صرف اور صرف دنکی موی کے انناون فیکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا اس علم کی سٹوری کا ریویو کیا جانے والا ہے اس علم کے بارے میں جو کہ میوزک ریپارٹمنٹ اور بھی کاف سارے چیزوں کے اوپر بات چیت کی جانے والے ہیں اوارال اس علم کو لاس میں آپ اس کو بتایا جائے گا کہ آپ دوست اس علم یعنی ڈنکی موئی کو کہاں پہ دیکھ سکتی ہو تو وہ بھی بتایا جائے گا اگر انٹرسٹیڈ ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے لاس تک دیکھ سکتی ہو اور ساتھ ہی انٹرسٹیڈ نہیں ہو تو ابھی اس ویڈیو کو سکیپ کر سکتی ہو کیونکہ آپ دوستو کی اس ویڈیو کے اندر جو کہ موئی کے ان ناؤن فیکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں 2023 میں ریلیس کی گئی ڈنکی موئی کے بارے میں جو کہ ایک کومیڈی ایکشن جو کہ فیملی ڈراما والی فلم تھی جو کہ کومیڈی ڈراما والی فلم تھی اس علم کا جان رہا تھا کومیڈی ڈراما اور یہاں پر اس ویڈیو کو سنسر کی طرف سے دو گھنٹ ایک تالیس منٹ کا ریننگ ٹائم دیا گیا تھا ٹین بی سکس پوائنٹ سیون کی ریٹنگ مل ہوئے گوگل پہ اوپر اور یہاں پر اس ویڈیو کو گیا رہا جو کہ 21 دسمبر 2023 میں تھیٹر میں ریلیس کروایا گیا تھا اور اس ٹائم پہ شارو خان کی یہ تیسری فلم تھی اسی سال ریلیس ہونے والی اور یہاں پر یہ تیسری فلم بھی باکس ایک بلوک بسٹر فلم ثابت رہی اور یہ ایک سوپر ہٹ فلم رہی اس سے پہلے شارو خان نے دو فلمیں دی تھی پتھان اور جوان دونوں فلمیں باکسس پر آل ٹنگ بلوک بسٹر فلمیں تھی اور انہوں نے دونوں دونوں کی فلموں نے جو کہ ایک ہزار سے کروڑ سے بھی زیادہ کلیکشن کیا ہوتا ایک ہزار کروڑ کے کلاب میں پہنچی ہوئی فلمیں تھی اور یہ فلم جگہ کے ڈنکی موئی پہنچی تھی یا نہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے آگے اگر آپ دوست انٹرسٹیڈ ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے اور شارو خان کے ڈائی ہارڈ فین ہو تو لازمی لائک کرنا یہاں پر دوستو بات کریں ڈریکٹر کی تو اس ان کو ڈریک کیا تھا راج کمار ہیرانی نے جنہوں نے اس سے پہلے جو کہ کافی کمال کی موئیس جو کہ بنا چکے ہیں ایپک موئیس آپ سنیں دیکھی ہوں گی جو کہ یہ سنجو جیسی اور یہاں پر تھریڈ یہ جیسی بلوک بسٹر اور کمال کی فلمیں بنا چکے ہیں اور یہاں پر پی کے جیسی کمال کی فلمیں بنا چکے ہیں تو یہاں پر دوستو آپ بات کر لیتے ہیں اس سلم کے بارے میں جو کہ ڈنکی موئی کے بارے میں تو ڈنکی جو کہ ایک کمیڈی ٹراما جانرہ کی فلم تھی اور یہاں پر اس سلم کو 120 کروڑ کے بجر میں بنایا گیا تھا اور اس سلم نے ٹوٹل بوکسس پر کلیکشن کیا ایک چار سو ستر کروڑ کا اور یہ فلم بوکسس ایک سوپر ڈوپر ہیڈ فلم بوکسس پر رہی اور یہاں پر اس سلم کو آگے کیا رسپونس ملا اور اس سلم کی سٹوری کیسی تھی ایوریت تھی یا اچھی تھی اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تو اگر آپ دوسرے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک لازمی کرتے ہیں یہاں پر ہم بات کریں جو کہ ڈنگی ٹوٹلی ٹوٹلی میں ریلیس کی کی جو کہ انڈیا ہنڈی لینگویج فلم تھی جو کہ جونرہ اسلم کا کومیڈی ٹراما تھا اور یہ ایلیگل ایمائیگریشن جو کہ ٹیکنیک کے اوپر بنائے گی فلم تھی جو کہ ڈنگی فلائٹ آپ کیسے لگاتے ہیں لوگ اس کے اوپر بنائے گی فلم تھی اور یہاں پر جو کہ اسلم کو کو رائٹ اور کو پڑیوز کیا ہوا تھا جو کہ راج کمار ہیرانی نے اور انڈر راج کمار ہیرانی فلم اور یہاں پر جیو سٹوڈیوز کے تھروں اور ساتھی ریڈ چلی انٹرینمنٹ کے تھروں اور یہاں پر سٹار کاس میں ہمیں دیکھنے ہوں ملے تھے شارو خان تابسی پننو وکی کوشل اور یہاں پر بومن ہیرانی اور بیک آف ساری جو کہ ایک سپورٹنگ کاسٹ تو یہاں پر اسلم کو ڈریک کیا ہوا تھا راج کمار ہیرانی نے سٹوری کو لکھا تھا راج کمار ہیرانی اور یہاں پر ابی جیت جوشی اور یہاں پر کنکی کا ڈلن نے مل کر اسلم کی سٹوری کو لکھا ہوا تھا اسلم کے پیو سرین جوتی دشپانڈے اور یہاں پر گوری خان گورو ورما اور یہاں پر راج کمار ہیرانی تو یہاں پر جو کہ اسلم کو نیریٹڈ کیا گیا تھا اسلم کو وکرم کچھر کے تھروں اور یہاں پر اسلم کی سٹوری سمنوڈوگرافی کی تھی جو کہ سی کے مرالی دھرن نے اور یہاں پر مرلی دھرن نے یہاں پر منوش نندن نے اور یہاں پر امیت روئر نے اور یہاں پر اسلم کو جو کہ ایڈیٹ کیا ہوتا راج کمار ہیرانی نے جو خود اسلم کو ڈریکٹ کر چکے ہیں میوزک دیا تھا پریتم شیخہ راجوانی نے جو کہ سانگز گرہ کو اور یہاں پر برائی گراؤن میوزک دیا تھا آمن پہاتھ نے اور یہاں پر پرڈکشن کمپنی تھی جیو سٹوڈیوز ریڈ چل انٹرین میں راج کمار ہیرانی فیلمز یہاں پر اسلم کو ڈسٹیبیوٹ کیا گیا تھا سی بلو فیلمز کے تھو اور یہاں پر اسلم کو جو کہ ٹویٹی فاسٹ ڈیسمبر ٹو تھازن ٹوئنڈی تری میں تھیٹر میں ریلیز کروایا گیا تھا اسلم کا رننگ تائم تھا ایک سو ایک سیٹ منٹ کی طرف سے ملا ہوا تھا اور یہاں پر یہ انڈیان لینگویج کی فیلم تھی اور انڈیان فیلم تھی لیکن ہنڈی لینگویج اسلم کا جانڈرائی اسلم کے لینگویج جو تھی نہ وہ ہندی تھی بجٹ ایک سو پیج کروڑ تھا اور اسلم نے ٹوٹل باکسز پر چار سو ستر کروڑ کا کلیکشن کیا ہوا ہے اور یہاں پر دوستو آگے بات کی جائے اسلم کے بارے میں تو اسلم کو جو کہ اننونس کیا گیا تھا اپریل ٹو 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 میں اور یہاں پر اسلم کی جو شوٹنگ اسی مند سٹارٹ کر دی گئی تھی اور اسلم کو جو کہ سروارے لیکس کے ساتھ اسلم کی جو کہ سٹارٹ کیا گیا اور اسلم کی جو شوٹنگ ریپ اپ کی گئی جو کہ اپریل میں ٹو 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 ٹی میں اور یہاں پر لوکیشن اسلم کی انکلیوڈڈ ہیں ممبئی جابلپور اور یہاں پر کشمیر بودھا پیسٹ لنڈن جدے اور یہاں پر نومان اور یہاں پر پر تم اور شیخہ راج جانی جو کے ساتھ اسلم کی جو شوٹنگ وغیرہ تھی نا یہ ساری لوکیشن وغیرہ تھی یہاں پر میوزک دیا ہوا تھا اس سلم کو جو کہ پریتم نے اور یہاں پر بیگراؤنڈ سکوز میں جو کہ آمن پانت نے جو کہ یہاں پر ہیلپ کی ہوئی تھی سلموڈوگرافی کی ایسی کے جو کہ مرل دھرن نے اور منوش نندن نے جو کہ امیت روئے اور یہاں پر ایڈیٹ سلم کو گیا تھا راج کمار ہیرانی نے تو یہ جو کہ ایک انڈیان ہنڈی لینگویج کی فلم تھی لیکن دوستو آپ جانتے ہوں گے کیونکہ راج کمار ہیرانی کی موئیز کافی اچھی ہوتی ہیں ان کی موئیز میں ایک سوشل ڈراما جو کہ میسج بھی رہتا ہے ان کی موئیز میں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس سلم کے اندر اتنا کچھ خاص دیکھنے کو ہمیں نہیں ملا جس طرح ان کی پچھلی موئیز جیسے ہیں جو کہ تھری ایڈیٹ موئی تھی پی کے موئی تھی ساتھی یہاں پر جو کہ ان کی فلم ہے منہ بھائی منہ بھائی جو کہ دوسرا پارٹ بھی تھا اسی کی طرح لیکن اس سلم کی یہ جو فلم تھینا اتنا کچھ خاص نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ سلم نے زیادہ کلیکشن نہیں کر پیا پھر بھی ٹھیک ہے چار سو ستر کروڑ کا کلیکشن کر گئی ایس آرکی کی فلم تھی لیکن اتنا بڑا کلیکشن پھر بھی نہیں کر پائی کیونکہ سٹوری خاص نہیں تھی تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں سٹوری کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو جو کہ پانچ دوستو کی سٹوری کو دکھایا گیا ہے جو کہ سارے لنڈن جانا چاہتے ہیں وہ لنڈن جانے کے لیے جو کہ ڈنکی فلائٹ کا جو کہ سارا لیتے یعنی ڈنکی کے جو بارڈر کو پار کرنا ہوتا ہے فوفیہ طریقے سے وہ ڈنکی کو لگاتے ہیں وہاں سے جاتے ہیں انہیں کافی جو کہ مشکلات کا سامنا پڑنا پڑتا ہے وہ آگے کیا کیا ہوتا ہے یہ سارا کچھ اس فلم کے اندر آپ کو دکھایا جاتا ہے لاسٹ میں پھر وہ واپس انڈیا کیسے آتے ہیں یہ سارا کچھ بھی اس فلم کے اندر دکھایا گیا ہے اسی کو پر بنائے گی فلم ہے جو کہ ایوریج فلم کی سٹوری تھی جس کی وجہ سے اس فلم کو خاص زیادہ اچھا رسپونڈ نہیں ملا اور آڈینس کی طرف سے میکس ریویوز ملے تو یہاں پر ہم بات کریں شارو خان کی تو یہاں پر شارو خان ہارڈی سنگھ کا رول پلے کریں تاب سپنو اسلم کے اندر منو کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر وکی کوشل سکھی سنگھ کا رول پلے کریں جو کہ اپیرینس میں دیکھنے کو ملتے ہیں ان کی ایکٹنگ نیکس لیول تھی بوبان ایرانی یہاں پر جو کہ گیتو جو کہ گلاتی کا رول پلے کریں جو کہ یہاں پر وہ ایک ٹیچر ہوتے ہیں لیکن ان کی بھی ایکٹنگ کافی اچھی ہوتی ہے اور یہاں پر وکرم کوچھر جو کہ اسلم کے اندر بلویندر بگو کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر انیل گروور اسلم کے اندر بالی ککڑ کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر جوتی سباز اسلم کے اندر سندوش کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر دیون بوجانی اسلم کے اندر ایڈوکیٹ کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر دوسرے بات کی جائے ارن بالی کی تو ارن بالی جو کہ منوس کے اولڈ فادر ہیں اور یہاں پر امر دیب جہا جو کہ منوز کی مادر ہے اور یہاں پر بات کی جائے کہ کاف ساری چیزوں کی روہی تش گوھر اسلم کے اندر فیک ویزا ایجنٹ کا رول پلے کر رہے ہیں لائٹو کے اندر اور یہاں پر اور بھی کاف ساری کاسٹ ہے جیسے ران جہاوی کرم سنگ اسلم کے اندر شوک شوپ جو کہ پرچیزر کا رول پلے کر رہے ہیں یہاں پر گور پریٹس گجی اسلم کے اندر گو پسنجر کا رول پلے کریں جو کہ لالٹو ریلوے سٹیشن پر اور بھی کاف ساری جو کہ سپورٹنگ کاس تھی اب یہاں پر دوستو بات کریں اسلم کے بارے میں تو یہاں پر جو اسلم کی سٹوری تو بیسے بتا دیا آپ کو سیمپل سٹوری دیکھنے کو ملی ہے لیکن اب اسلم کے سانگز وغیرہ کے بات کریں تو اسلم کے سارے سانگز وغیرہ آپ کو ٹی سریز کے یوٹیوب چینل پر آفشلی آرڈیو ویڈیو دونوں فارمنٹ میں دیکھنے اور سننے کو مل جائیں گے آپ دوستے جا کے دیکھ بھی سکتے اور سن بھی سکتے اس کے سانگز وغیرہ تو یہ سارے سانگز وغیرہ جو کہ ٹھیک ٹھاک ہی تھے کچھ خاص نہیں تھے لیکن سانگز بھی ٹھیک ہی تھے لیکن اسلم کی سٹوری خاص نہیں تھی جس کے وجہ سے اسلم کو ایوریج اسپونس ملا اور یہ فلم بوکس اس پر جو کہ اتنا اچھا رسپونس حاصل نہیں کر پائی آڈینس کی طرف سے اور یہاں پر اب دوستو بات کر لیتے ہیں اسلم کے بارے میں تو اگر آپ دوست اسلم کو دیکھنا چاہتے ہو ہندی لینگویج کے اندر وہ بھی اسلم کو جو کہ یہ آٹی ٹی پر آپ دوست کو دیکھنے کو مل جائے گی نیٹ فلکس کے اوپر جی ہاں دوستو اشارو کان کی فلم یعنی نیٹ فلکس پر بھی آپ کو ہندی لینگویج میں دیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ دوست دیکھنا چاہتے ہو تو نیٹ فلکس پر جا کے اسلم کو انجوائی کر سکتے اگر آپ دوسرے نے سبسکرپشن لیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں لیا ہوا تھا تو آپ دوسرے لے کے اس film کو جو کہ ہندی لینگویج میں وہاں پہ دیکھ سکتے ہو اور اگر آپ دوسرے نے یہ فلم دیکھی ہوئی تھی تو یہ فلم آپ کو کیسے لگی تھی اپنا اپینین کون بوس میں بتا سکتے ہو اور ویڈو بھی اچھا لگاؤ ویڈو کو بھی لائک کر دینا اور یہاں پر اس film کے بارے میں اور بھی اپ ڈیٹس جانے کے لیے اور ساتھ ہی کسی اور موئی کے فیکس اور ریوز والی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو اور ویڈو کو لائک اور شیئر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کر سکتے ہو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں ایس آرکے کی فلم یعنی شارو خان کی فلم ڈنکی موئی کے بارے میں چیہاں دوستو ڈنکی موئی کو آپ دوست کہاں پہ دیکھ سکتے ہو ہندی لینگویج کے اندر دیکھنے کو ملے گی کیونکہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو صرف اور صرف ڈنکی موئی کے انناون فیکس کے بارے میں بتایا جائے گا اسلم کی سٹوری کا ریویو کیا جانے والا ہے اسلم کے بارے میں جو کہ میوزک ریپارٹمنٹ اور بھی کاف سارے چیزوں کے اوپر بات چیت کی جانے والے ہی ہیں اوارال اسلم کو لاس میں آپ اس کو بتایا جائے گا کہ آپ دوست اسلم یعنی دنکی موئی کو کہاں پہ دیکھ سکتی ہو تو وہ بھی بتایا جائے گا اگر انٹرسٹیڈ ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے لاس تک دیکھ سکتی ہو اور ساتھ ہی انٹرسٹیڈ نہیں ہو تو ابھی اس ویڈیو کو سکیپ کر سکتی ہو کیونکہ آپ دوستو کی اس ویڈیو کے اندر جو کہ موئی کے انناون فیکس کے بارے میں بتایا جائے گا تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں ٹونٹی ٹری میں ریلیس کی گئی دنکی موئی کے بارے میں جو کہ ایک کومیڈی ایکشن جو کہ فیملی ڈراما والی فلم تھی جو کہ کومیڈی ڈراما والی فلم تھی اس سلم کا جان رہا تھا کومیڈی ڈراما اور یہاں پر اس سلم کو سنسر کی طرف سے دو گھنٹ ایک تالیس منٹ کا ریننگ ٹائم دیا گیا تھا ٹین بی سکس پوائنٹ سیون کی ریٹنگ مل ہوئے گوگل پہ اوپر اور یہاں پر اس سلم کو گیا جو کہ 21 دسمبر 2023 میں تھیٹر میں ریلیس کروایا گیا تھا اور اس ٹائم پہ شارو خان کی یہ تیسری فلم تھی اسی سال ریلیس ہونے والی اور یہاں پر یہ تیسری فلم بھی باکسس پر ایک بلوک بسٹر فلم ثابت رہی اور یہ ایک سوپر ہٹ فلم رہی اس سے پہلے شارو خان نے دو فلمیں دی تھی پتھان اور جوان دونوں فلمیں باکسس پر آل ٹنگ بلوک بسٹر فلمیں تھی اور انہوں نے دونوں دونوں کی فلم انہوں نے جو کہ ایک ہزار سے کروڑ سے بھی زیادہ کا کلیکشن کیا ہوتا ایک ہزار کروڑ کے کلب میں پہنچی ہوئی فلمیں تھی اور یہ فلم جگہ کے ڈنگ کی موئی پہنچی تھی یا نہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے آگے اگر آپ دوست انٹرسٹیڈ ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے اور شارو خان کے ڈائی ہارڈ فین ہو تو لازمی لائک کردھنا یہاں پر دوستو بات کریں ڈریکٹر کی تو اس لن کو ڈریک کیا تھا راج کمار ہیرانی نے جنہوں نے اس سے پہلے کافی کمال کی موئیز جو کہ بنا چکے ہیں ایپک موئیز آپ سنیں دیکھی ہوں گی جو کہ یہ سنجو جیسی اور یہاں پر تھریڈ یہ جیسی بلوک بسٹر اور کمال کی فلمیں بنا چکے ہیں اور یہاں پر پی کے جیسی کمال کی فلمیں بنا چکے ہیں تو یہاں پر دوستو آپ بات کر لیتے ہیں اس لن کے بارے میں جو کہ ڈنکی موئی کے بارے میں تو ڈنکی جو کہ ایک کومیڈی ٹراما جونرہ کی فلم تھی اور یہاں پر اس لیم کو ایک سو بیس کروڑ کے بجر میں بنایا گیا تھا اور اس لیم نے ٹوٹل بوکس پر کلیکشن کیا ہے چار سو ستر کروڑ کا اور یہ فلم بوکس ایک سوپر ڈوپر ہیڈ فلم بوکس پر رہی اور یہاں پر اس لیم کو آگے کیا رسپونس ملا اور اس لیم کی سٹوری کیسی تھی ایوریت تھی یا اچھی تھی اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تو اگر آپ دوسرے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک لازمی کرتے ہیں یہاں پر ہم بات کریں جو کہ ڈنگی ٹوئنٹی ٹوئنٹری میں ریلیس کی کی جو کہ انڈیا ہندی لینگویج فلم تھی جو کہ جونرہ اس لیم کا کومیڈی ٹراما تھا اور یہ ایلیگل ایمائیگریشن جو کہ ٹیکنیک کے اوپر بنائے گی فلم تھی جو کہ ڈنگی فلائٹ آپ کیسے لگاتے ہیں لوگ اس کے اوپر بنائے گی فلم تھی اور یہاں پر جو کہ اس لیم کو کو رائٹ اور کو پریوز کیا ہوا تھا جو کہ راج کمار ہیرانی نے اور انڈر راج کمار ہیرانی فلم اور یہاں پر جیو سٹوڈیوز کے تھرو اور ساتھی ریڈ چلی انٹرینمنٹ کے تھرو اور یہاں پر سٹار کاس میں ہمیں دیکھنے ہوں ملے تھے شارو خان تابسی پننو وکی کوشل اور یہاں پر بومن ہیرانی اور بھی کاف ساری جو کہ ایک سپورٹنگ گاسٹ تو یہاں پر اس لیم کو ڈریک کیا ہوا تھا راج کمار ہیرانی نے سٹوری کو لکھا تھا راج کمار ہیرانی اور یہاں پر ابھی جیت جوشی اور یہاں پر کنکی کا ڈلن نے مل کر اس لیم کی سٹوری کو لکھا ہوا تھا اس لیم کے پیوزر ہیں جوتی دیش پانڈے اور یہاں پر گوری خان گورو ورما اور یہاں پر راج کمار ہیرانی تو یہاں پر جو کہ اسلم کو نیریٹڈ کیا گیا تھا اسلم کو وکرم کو چھر کے تھو اور یہاں پر اسلم کی سٹوری سنموڈوگرافی کی تھی جو کہ سی کے مرالی دھرن نے اور یہاں پر مرلی دھرن نے یہاں پر منوش نندن نے اور یہاں پر امیت روئر نے اور یہاں پر اسلم کو جو کہ ایڈیٹ کیا ہوتا راجگمار حیرانی نے جو خود اسلم کو ڈریکٹ کر چکے ہیں میوزک دیا تھا پریتم شیخہ راجوانی نے جو کہ سونگز وغیرہ کو اور یہاں پر پرڈکشن کمپنی تھی جیو سٹوڈیوز ریڈ چل انٹرین میں راجگمار حیرانی فیلم یہاں پر اسلم کو ڈسٹیبیوٹ کیا گیا تھا سی بلو فلم کے تھو اور یہاں پر اسلم کو جو کہ ٹویٹی فارسٹ ڈیسمبر ٹو تھاؤزن ٹوئنڈی تری میں تھیٹر میں ریلیز کروایا گیا تھا اسلم کا رنگ تائم تھا ایک سو ایک سیٹ منٹ جو کہ سینسز کی طرف سے ملا ہوا تھا اور یہاں پر یہ انڈیان لینگویج کی فلم تھی اور انڈیان فلم تھی لیکن ہنڈی لینگویج اسلم کا جانرائی سلم کے لینگویج جو تھی نہ وہ ہنڈی تھی بجٹ ایک سو پیج کروڑ تھا اور اسلم میں ٹوٹل باکسز پر چار سو ستر کروڑ کا کلیکشن کیا ہوا ہے اور یہاں پر دوستو آگے بات کی جائے اسلم کے بارے میں كلس میں اسلم کو جو کہ ہو اس کیا گیا تھا اپریل ٹوٹ ہاوڈن پوئیٹی ٹو میں اور یہاں پر اسلم کے جو شورٹنگ اسی مونس آپ کر دی گئی تھی اور اسلم کو ambassadorل ایکس کے ساتھ اسلم کی جو سو ٹوٹنگ سٹارٹ کیا گیا اور اسلم کی جو شورٹنگ گناہب کی گئی آپ quicker میں تو سوزنن ڈوویٹی تری میں اور یہاں پر location آنیaven میں ممبئی جائب cord جبلپور اور یہاں پر کشمیر بودھا پیست لنڈن جدے اور یہاں پر نومان اور یہاں پر پریتم اور شیخہ راج جانی جو کہ ساتھ اسلم کی جو شوٹنگ وغیرہ تھی نا یہ ساری لوکیشن وغیرہ تھی یہاں پر میوزک دیا ہوا تھا اسلم کو جو کہ پریتم نے اور یہاں پر بیگراؤنڈ سکوز میں جو کہ آمن پانت نے جو کہ یہاں پر ہیلپ کی ہوئی تھی سلم موڈو گرافی کی اسی کے جو کہ مرل دھرن نے اور منوش نندن نے جو کہ امیت روئے اور یہاں پر ایڈیٹسن کو گیا تھا راج کمار ہیرانی نے تو یہ جو کہ ایک انڈیان ہنڈی لینگویج کی فلم تھی لیکن دوستو آپ جانتے ہوں گے کیونکہ راج کمار ہیرانی کی موئیز کافی اچھی ہوتی ہیں ان کی موئیز میں ایک سوشل ڈراما جو کہ میسیج بھی رہتا ہے ان کی موئیز میں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس film کے اندر اتنا کچھ خاص دیکھنے کو ہمیں نہیں ملا جس طرح ان کی پچھلی موئیز جیسے ہیں جو کہ تھری ایڈیٹ موئی تھی پی کے موئی تھی ساتھی یہاں پر جو کہ ان کی فلم ہے منہ بھائی منہ بھائی جو کہ دوسرا پارٹ بھی تھا اسی کی طرح لیکن اس film کی یہ جو فلم تھینا اتنا کچھ خاص نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ film نے زیادہ کلیکشن نہیں کر پیا پھر بھی ٹھیک ہے چار سو ستر کروڑ کا کلیکشن کر گئی ایس آرکے کی فلم تھی لیکن اتنا بڑا کلیکشن پھر بھی نہیں کر پائی کیونکہ سٹوری خاص نہیں تھی تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں سٹوری کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو جو کہ پانچ دوستو کی سٹوری کو دکھایا گیا ہے جو کہ سارے لنڈن جانا چاہتے ہیں وہ لنڈن جانے کے لیے جو کہ ڈنکی فلائٹ کا جو کہ سارا لیتے ہیں یعنی ڈنکی کے جو بارڈر کو پار کرنا ہوتا ہے فوفیہ طریقے سے وہ ڈنکی کو لگاتے ہیں وہاں سے جاتے ہیں انہیں کافی جو کے مشکلات کا سامنا پڑنا پڑتا ہے وہ آگے کیا کیا ہوتا ہے یہ سارا کچھ اس film کے اندر آپ کو دکھایا جاتا ہے لاسٹ میں پھر وہ واپس انڈیا کیسے آتے ہیں یہ سارا کچھ بھی اس film کے اندر دکھایا گیا ہے اسی کے اوپر بنائے گی فلم ہے جو کہ ایوریج فلم کی سٹوری تھی جس کی وجہ سے اس film کو خاص زیادہ اچھا ریسپونڈ نہیں ملا اور آڈینس کی طرف سے میکس ریویوز ملے تو یہاں پر ہم بات کریں شارو خان کی تو یہاں پر شارو خان ہارڈی سنگھ کا رول پلے کریں تاب سیپنو اسلم کے اندر منو کا رو پلے کر رہی ہے اور یہاں پر وکی کوشل سکھی سنگھ کا رول پلے کریں جو کہ اپیرینس میں دیکھنے کو ملتے ہیں ان کی ایکٹنگ نیکس لیول تھی بوبن ایرانی یہاں پر جو کہ گیتو جو کہ گلاتی کا رول پلے کریں جو کہ یہاں پر وہ ایک ٹیچر ہوتے ہیں لیکن ان کی بھی ایکٹنگ کافی اچھی ہوتی ہے اور یہاں پر وکرم کوچھر جو کہ اسلم کے اندر بلویندر بگو کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر انیل گروور اسلم کے اندر بالی ککڑ کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر دیون بوجانی اسلم کے اندر ایڈوکیٹ کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر دوسرے بات کی جائے ارن بالی کی تو ارن بالی جو کہ منوس کے اولڈ فادر ہیں اور یہاں پر امر دیب جاہا جو کہ منوس کی مادر ہے اور یہاں پر بات کی جائے آگے کاف سری چیزوں کی رو روحی تش گوھر اسلم کے اندر فیک ویزا ایجنٹ کا رول پلے کر رہے ہیں لارٹو کے اندر اور یہاں پر اور بھی کا ساری سپوٹنگ کاس تھی اب یہاں پر دوستو بات کریں اسلم کے بارے میں تو یہاں پر جو اسلم کی سٹوری تو بیسے بتا دیا آپ کو سیمپل سٹوری دیکھنے کو ملیا لیکن آپ اسلم کے سانگز وغیرہ کے بات کریں تو اسلم کے سارے سانگز وغیرہ آپ کو ٹی سریز کے یوٹیوب چینل پر آفشلی آرڈیو ویڈیو دونوں فارمنٹ میں دیکھنے اور سننے کو مل جائیں گے آپ دوستے جا کے دیکھ بھی سکتے اور سنن بھی سکتے ہو اس کے سانگز وغیرہ تو یہ سارے سانگز وغیرہ جو کہ ٹھیک ٹھاک ہی تھے کچھ خاص نہیں تھے لیکن سانگز بھی ٹھیک ہی تھے لیکن اسلم کی سٹوری خاص نہیں تھی جس کے وجہ سے اسلم کو ایوریج رسپونس ملا اور یہ فلم بوکس اس پر جو کہ اتنا اچھا رسپونس حاصل نہیں کر پائی آڈینس کی طرف سے اور یہاں پر اب دوستو بات کر لیتے ہیں اسلم کے بارے میں تو اگر آپ دوستے اسلم کو دیکھنا چاہتے ہو ہندی لینگویج کے اندر وہ بھی اسلم کو جو کہ یہ آٹی ٹی پر آپ دوست کو دیکھنے کو مل جائے گی نیٹ فلکس کے اوپر جی ہاں دوستو اشارو کھان کی فلم یعنی نیٹ فلکس پر بھی آپ کو ہندی لینگویج میں دیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ دوست دیکھنا چاہتے ہو تو نیٹ فلکس پر جا کے اسلم کو انجوائے کر سکتے ہو اگر آپ دوست نے سبسکرپشن لیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں لیا ہوا تھا تو آپ دوستے لے کے اس film کو جو کہ ہندی لینگویج میں وہاں پہ دیکھ سکتے ہو اور اگر آپ دوستے نے یہ فلم دیکھی ہوئی تھی تو یہ فلم آپ کو کیسے لگی تھی اپنا اپینین کون بوس میں بتا سکتے ہو اور ویڈیو بھی اچھا لگا ہو ویڈیو کو بھی لائک کر دینا اور یہاں پر اس film کے بارے میں اور بھی اپ ڈیٹس جاننے کے لیے اور ساتھ ہی کسی اور موی کے فیکس اور ویڈیوز والی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایس آر کے کی فلم یعنی شارو خان کی فلم ڈنکی موی کے بارے میں چیہاں دوستو ڈنکی موی کو آپ دوست کہاں پہ دیکھ سکتی ہو ہندی لینگویج کے اندر اگر آپ دوست اس ویڈیو کے اندر ڈنکی موی کو دیکھنے کے لیے ہے تو آپ دوست کو بتا دو اس ویڈیو کے اندر کوئی بھی آپ کو موی نہیں دیکھنے کو ملے گی ڈنکی موی بھی نہیں دیکھنے کو ملے گی کیونکہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو صرف اور صرف ڈنکی موئی کے انناون فیکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا اسلم کی سٹوری کا ریویو کیا جانے والا ہے اسلم کے بارے میں جو کہ میوزک ریپارٹمنٹ اور بھی کاف سارے چیزوں کے اوپر بات چیت کی جانے والا ہی ہے اوارال اسلم کو لاس میں آپ اس کو بتایا جائے گا کہ آپ دوست اسلم یعنی ڈنکی موئی کو کہاں پہ دیکھ سکتی ہو تو وہ بھی بتایا جائے گا اگر انٹرسٹیڈ ہو تو ویڈیو کو لایک کر کے لاس تک دیکھ سکتی ہو اور ساتھ ہی انٹرسٹیڈ نہیں ہو تو ابھی اس ویڈیو کو سکیپ کر سکتی ہو کیونکہ آپ دوستو کی اس ویڈیو کے اندر جو کہ موئی کے انناون فیکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں ٹونٹ ٹونٹی ٹری میں ریلیس کی گئی ڈنکی موئی کے بارے میں جو کہ ایک کومیڈی ایکشن جو کہ فیملی ڈراما والی فلم تھی جو کہ کومیڈی ڈراما والی فلم تھی اس ویڈیو کا جان رہا تھا کومیڈی ڈراما اور یہاں پر اس ویڈیو کو سنسر کی طرف سے دو گھنٹ ایک تالیس منٹ کا ریننگ ٹائم دیا گیا تھا ٹین بیس ایکس پوائنٹ سیون کی ریٹنگ مل ہوئے گوگل پہ اوپر اور یہاں پر اس ویڈیو کو گیا رہا جو کہ 21 دسمبر 2023 میں تھیٹر میں ریلیس کروایا گیا تھا اور اس ٹائم پہ شارو خان کی یہ تیسری فلم تھی اسی سال ریلیس ہونے والی اور یہاں پر یہ تیسری فلم بھی باکسس پر ایک بلوک بسٹر فلم ثابت رہی اور یہ ایک سوپر ہٹ فلم رہی اس سے پہلے شارو خان نے دو فلمیں دی تھی پتھان اور جوان دونوں فلمیں باکسس پر آل ٹنگ بلوک بسٹر فلمیں تھی اور انہوں نے دونوں دونوں کی فلموں نے جو کہ ایک ہزار سے کروڑ سے بھی زیادہ کا کلیکشن کیا ہوتا ایک ہزار کروڑ کے کلب میں پہنچی ہوئی فلمیں تھی اور یہ فلم جگہ کے ڈنگ کی موئی پہنچی تھی یا نہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے آگے اگر آپ دوست انٹرسٹیڈ ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے اور شارو خان کے ڈائی ہارڈ فین ہو تو لازمی لائک کردھنا یہاں پر دوستو بات کریں ڈریکٹر کی تو اسے ان کو ڈریک کیا تھا راج کمار ہیرانی نے جنہوں نے اس سے پہلے جو کہ کافی کمال کی موئیز جو کہ بنا چکے ہیں ایپک موئیز آپ سنیں دیکھی ہوں گی جو کہ یہ سنجو جیسی اور یہاں پر تھریڈ یہ جیسی بلوک بسٹر اور کمال کی فلمیں بنا چکے ہیں اور یہاں پر پی کے جیسی کمال کی فلمیں بنا چکے ہیں تو یہاں پر دوستو آپ بات کر لیتے ہیں اس للم کے بارے میں جو کہ ڈنگ کی موئی کے بارے میں تو ڈنگی جو کہ ایک کومیڈی ٹراما جانرہ کی فلم تھی اور یہاں پر اس للم کو ایک سو بیس کروڑ کے بجر میں بنایا گیا تھا اور اس للم کو انہیں ٹوٹل بوکسز پر کلیکشن کیا ایک چار سو ستر کروڑ کا اور یہ فلم بوکسز ایک سوپر ڈوپر ہیڈ فلم بوکسز پر رہی اور یہاں پر اس للم کو آگے کیا رسپونس ملا اور اس للم کی سٹوری کیسی تھی ایوریت تھی یا اچھی تھی اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تو اگر آپ دوسرے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک لازمی کرتے ہیں یہاں پر ہم بات کریں جو کہ ڈنگی ٹوئنٹی ٹوئنٹری میں ریلیس کی گئی جو کہ انڈیا ہنڈی لینگویج فلم تھی جو کہ جانرہ اس للم کا کومیڈی ٹراما تھا اور یہ ایلیگل ایمائیگریشن جو کہ ٹیکنیک کے اوپر بنائے گئے فلم تھی جو کہ ڈنگی فلائٹ آپ کیسے لگاتے ہیں لوگ اس کے اوپر بنائے گئے فلم تھی اور یہاں پر جو کہ اس للم کو کو رائٹ اور کو پیڈیوز کیا ہوا تھا جو کہ راج کمار ہیرانی نے اور انڈر راج کمار ہیرانی فلم اور یہاں پر جیو سٹوڈیوز کے تھروں اور ساتھی ریڈ چلی انٹرینمنٹ کے تھروں اور یہاں پر سٹار کاس میں ہمیں دیکھنے ہوں ملے تھے شارو خان تابسی پننو وکی کوشل اور یہاں پر بومن ہیرانی اور بھی کاف ساری جو کہ سپورٹنگ کاسٹ تو یہاں پر اس للم کو ڈریک کیا ہوا تھا راج کمار ہیرانی نے سٹوری کو لکھا تھا راج کمار ہیرانی اور یہاں پر ابھیجیت جوشی اور یہاں پر کنکی کا ڈلن نے مل کر اس للم کی سٹوری کو لکھا ہوا تھا اس للم کے پیو سرین جوتیے دشپانڈے اور یہاں پر گوری خان اور یہاں پر راج کمار ہیرانی تو یہاں پر جو کہ اس نے کو نیریٹیڈ کیا گیا تھا اس للم کو وی کرم کو چھر کے تھو اور یہاں پر اس للم کی سٹوری سینموڈوگرافی کی تھی جو کہ سی کے مرالی ڈھرن نے اور یہاں پر مرلی ڈھرن نے یہاں پر منوش نندن نے اور یہاں پر امی ترؤی نے اور یہاں پر اس للم کو جو کہ ایڈیٹ کیا ہوتا راج کمار ہیرانی نے جو خود اس للم کو ڈریکٹ کر چکے ہیں میوزک دیا تھا پریتم شیخہ راجوانی نے جو کہ سانگز ہوئے رہے کو اور یہاں پر برائی گراؤن میوزک دیا تھا آمن پہاتھ نے اور یہاں پر پروڈکشن کمپنی تھی جیو سٹوڈیوز ریڈ چل انٹرینمنٹ راج کمار ہنانی فیلمز یہاں پر اسلم کو ڈسٹیبیوٹ کیا گیا تھا سی بلو فیلمز کے تھو اور یہاں پر اسلم کو جو کہ ٹویٹی فاسٹ ڈیسمبر 2023 میں تھیٹر میں ریلیز کروایا گیا تھا اسلم کا رننگ ٹائم تھا ایک سو ایک سیٹ منٹ کیونکہ سینسز کی طرف سے ملا ہوا تھا اور یہاں پر یہ انڈیان لینگویج کی فلم تھی اور انڈیان فلم تھی لیکن ہنڈی لینگویج اسلم کا جانرائی سلم کے لینگویج جو تھی نہ وہ ہنڈی تھی بجٹ ایک سو پیچ کروڑ تھا اور اسلم میں ٹوٹل باکسز پر چار سو ستر گروڑ کا کلیکشن کیا ہوا ہے اور یہاں پر دوستو آگے بات کی جائے اسلم کے بارے میں تو اسلم کو جو کہ انнес کیا گیا تھا اپریل ٹو 2022 میں اور یہاں پر اسلم کی جو شوٹنگ اسی منٹ سٹارٹ کر دیی گئی تھی اور اسلم کو جو کہ سرواریو لیکس کے ساتھ اسلم کی جو کرتی لیکس سٹارٹ کیا گیا اور اسلم کی جو شوٹنگ ریپ اپ کی گئی магنی جو کہ اپریل میں ٹو تھوزن ڈویں ٹری میں اور یہاں پر لکیشن اسلم کی انکلیوڈڈ ہیں ممبئی جبلپور اور یہاں پر کشمیر بودھا پیسٹ لندن جدے اور یہاں پر نومان اور یہاں پر پریتم اور شیخہ راج جانی جو کے ساتھ اسلم کی جو شوٹنگ وغیرہ تھی نا یہ ساری لوکیشن وغیرہ تھی یہاں پر میوزک دیا ہوا تھا اسلم کو جو کہ پریتم نے اور یہاں پر بیگراؤنڈ سکوز میں جو کہ آمن پانت نے جو جو کہ یہاں پر ہیلپ کی ہوئی تھی سلموڈوگرافی کی ایسی کے جو کہ مرل دھرن نے اور منوش نندن نے جو کہ امیت روئے اور یہاں پر ایڈیٹ سلم کو گیا تھا راج کمار ہیرانی نے تو یہ جو کہ ایک انڈیان ہندی لینگویج کی فلم تھی لیکن دوستو آپ جانتے ہوں گے کیونکہ راج کمار ہیرانی کی مویز کافی اچھی ہوتی ہیں ان کی مویز میں ایک سوشل ڈراما جو کہ میسیج بھی رہتا ہے ان کی مویز میں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس سلم کے اندر اتنا کچھ خاص دیکھنے کو ہمیں نہیں ملا جس طرح ان کی پچھلی مویز جیسے ہیں جو کہ تھری ایڈیٹ موی تھی پی کے موی تھی ساتھی یہاں پر جو کہ ان کی فلم میں منہ بھائی منہ بھائی جو کہ دوسرا پارٹ بھی تھا اسی کی طرح لیکن اس سلم کی یہ جو فلم تھی اتنا کچھ خاص نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ سلم نے زیادہ کلیکشن نہیں کر پیا پھر بھی ٹھیک ہے چار سو ستر کروڑ کا کلیکشن کر گئی ایس آرکے کی فلم تھی لیکن اتنا بڑا کلیکشن پھر بھی نہیں کر پائی کیونکہ سٹوری خاص نہیں تھی تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں سٹوری کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو جو کہ پانچ دوستو کی سٹوری کو دکھایا گیا ہے جو کہ سارے لنڈن جانا چاہتے ہیں وہ لنڈن جانے کے لیے جو کہ ڈنکی فلائٹ کا جو کہ سارا لیتے یعنی ڈنکی کے جو بارڈر کو پار کرنا ہوتا ہے فوفیہ طریقے سے وہ ڈنکی کو لگاتے ہیں وہاں سے جاتے ہیں انہیں کافی جو کہ مشکلات کا سامنا پڑنا پڑتا ہے وہ آگے کیا کیا ہوتا ہے یہ سارے کچھ اس film کے اندر آپ کو دکھایا جاتا ہے لاسٹ میں پھر وہ واپس انڈیا کیسے آتے ہیں یہ سارے کچھ بھی اس film کے اندر دکھایا گیا ہے اسی کے لیے پر بنائے گی فلم ہے جو کہ ایوریج فلم کی سٹوری تھی جس کی وجہ سے اس film کو خاص زیادہ اچھا ریسپونڈ نہیں ملا اور آڈینس کی طرف سے میکس ریویوز ملے تو یہاں پر ہم بات کریں شارو خان کی تو یہاں پر شارو خان ہارڈی سنگھ کا رول پلے کریں تاب سیپنو اس film کے اندر منو کا رو پلے کر رہی ہے اور یہاں پر وکی کوشل سکھی سنگھ کا رول پلے کریں جو کہ اپیرینس میں دیکھنے کو ملتے ہیں ان کی ایکٹنگ نیکس ٹیول تھی بوبا نیرانی یہاں پر جو کہ گیتو جو کہ گلاتی کا رول پلے کریں جو کہ یہاں پر وہ ایک ٹیچر ہوتے ہیں لیکن ان کی بھی ایکٹنگ کافی اچھی ہوتی ہے اور یہاں پر وکرم کوچھر جو کہ اسلم کے اندر بلویندر بگو کا رول پلے کریں یہاں پر انیل گروور اسلم کے اندر بالی ککڑ کا رول پلے کریں یہاں پر جوتی سباس اسلم کے اندر سنتوش کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر دیون بوجانی اسلم کے اندر ایڈووکیٹ کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر دوسرے بات کی جائے ارن بالی کی تو ارن بالی جو کہ منوس کے اولڈ فادر ہیں اور یہاں پر امر دیب جہا جو کہ منوس کی مادر ہے اور یہاں پر بات کی جائے آگے کاف سری چیزوں کی روحی تش گوھر اسلم کے اندر فیک ویزا ایجنٹ کا رول پلے کر رہے ہیں لارٹو کے اندر اور یہاں پر اور بھی کاف سری کاسٹ ہے جیسے ران جاوی کرم سنگ اسلم کے اندر شوک شاپ جو کے پرچیزر کا رول پلے کرنے پر گرپریٹس گجی اسلم کے اندر کو پسنجر کا رول پلے کرنے جو کے لالٹو ریلوے سٹیشن پر اور بھی کاف ساری جو کے سپورٹنگ کاسٹ تھی اب یہاں پر دوستو بات کریں اسلم کے بارے میں تو یہاں پر جو اسلم کی سٹوری تو بیسے بتا دیا آپ کو سیمپل سٹوری دیکھنے کو ملیا لیکن آپ اسلم کے سانگز وغیرہ کے بات کریں تو اسلم کے سارے سانگز وغیرہ آپ کو ٹی سریز کے یوٹیوب چینل پر آفشلی آڈیو ویڈیو دونوں فارمنٹ میں دیکھنے اور سننے کو مل جائیں گے آپ دوستے جا کے دیکھ بھی سکتے اور سنن بھی سکتے ہو اس کے سانگز وغیرہ تو یہ سارے سانگز وغیرہ جو کہ ٹھیک تھاک ہی تھے کچھ خاص نہیں تھے لیکن سانگز بھی ٹھیک ہی تھے لیکن اسلم کے سٹوری خاص نہیں تھی جس کی وجہ سے اسلم کو ایوریج اسپونس ملا اور یہ فلم باکس اس پر جو کہ اتنا اچھا اسپونس حاصل نہیں کر پائی آڈینس کی طرف سے اور یہاں پر اب دوستو بات کر لیتے ہیں اسلم کے بارے میں تو اگر آپ دوست اسلم کو دیکھنا چاہتے ہو ہندی لینگویج کے اندر وہ بھی اسلم کو جو کہ یہ آٹی ٹی پر آپ دوست کو دیکھنے کو مل جائے گی نیٹ فلکس کے اوپر جی ہاں دوستو اشارو کان کی فلم یعنی نیٹ فلکس پر بھی آپ کو ہندی لینگویج میں دیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ دوست دیکھنا چاہتے ہو تو نیٹ فلکس پر جا کے اسلم کو انجوائے کر سکتے ہو اگر آپ دوستو نے سبسکرپشن لیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں لیا ہوتا تو آپ دوستو لے کے اسلم کو جو کہ ہندی لینگویج میں وہاں پر دیکھ سکتے ہو اور اگر آپ دوستو نے یہ فلم دیکھ ہی ہوئی تھی تو یہ فلم آپ کو کیسے لگی تھی اپنا اپینین کون بوس میں بتا سکتے ہو اور ویڈیو بھی اچھا لگو ویڈیو کو بھی لائک کر دینا اور یہاں پر اسلم کے بارے میں اور بھی اپ ڈیٹس جاننے کے لیے اور ساتھ ہی کسی اور موی کے فیکٹس اور ویڈیوز والی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کر سکتے ہو بیلکم بیک دی این ایڈر ویڈیو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں ایس آر کے کی فلم یعنی شارو خان کی فلم ڈنکی موی کے بارے میں چینل دوستو ڈنکی موی کو آپ دوست کہاں پہ دیکھ سکتی ہو ہندی لینگویج کے اندر اگر آپ دوست اس ویڈیو کے اندر ڈنکی موی کو دیکھنے کے لیے ہے تو آپ دوست کو بتا دو اس ویڈیو کے اندر کوئی بھی آپ کو موی نہیں دیکھنے کو ملے گی ڈنکی موی بھی نہیں دیکھنے کو ملے گی کیونکہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو صرف اور صرف ڈنکی موئی کے انناون فیکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا اسلم کی سٹوری کا ریویو کیا جانے والا ہے اسلم کے بارے میں جو کہ میوزک ریپارٹمنٹ اور بھی کاف سارے چیزوں کے اوپر بات چیت کی جانے والا ہی ہے اوارال اسلم کو لاس میں آپ اس کو بتایا جائے گا کہ آپ دوست اسلم یعنی ڈنکی موئی کو کہاں پہ دیکھ سکتی ہو تو وہ بھی بتایا جائے گا اگر انٹرسٹیڈ ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے لاس تک دیکھ سکتی ہو اور ساتھ ہی انٹرسٹیڈ نہیں ہو تو ابھی اس ویڈیو کو سکیپ کر سکتی ہو کیونکہ آپ دوستوں کے اس ویڈیو کے اندر جو کہ موئی کے انناون فیکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا تو یہاں پر ہم دوستوں بات کریں ٹونٹ ٹونٹی ٹری میں ریلیس کی گئی ڈنکی موئی کے بارے میں جو کہ ایک کومیڈی ایکشن جو کہ فیملی ڈراما والی فلم تھی جو کہ کومیڈی ڈراما والی فلم تھی اس لن کا جان رہا تھا کومیڈی ڈراما اور یہاں پر اس لن کو سنسر کی طرف سے دو گھنٹ ایک تالیس منٹ کا ریننگ ٹائم دیا گیا تھا ٹین بیس ایکس پوائنٹ سیون کی ریٹنگ مل ہوئے گوگل پہ اوپر اور یہاں پر اس لن کو گیا جو کہ اکیس دسمبر دوہزار تیس میں تھیٹر میں ریلیس کروایا گیا تھا اور اس ٹائم پہ شارو خان کی یہ تیسری فلم تھی اسی سال ریلیس ہونے والی اور یہاں پر یہ تیسری فلم بھی باکس اس پر ایک بلوک بسٹر فلم ثابت رہی اور یہ ایک سوپر ہٹ فلم رہی اس سے پہلے شارو خان نے دو فلمیں دی تھی پتھان اور جوان دونوں فلمیں باکس اس پر آل ٹنگ بلوک بسٹر فلمیں تھی اور انہوں نے دونوں دونوں کی فلموں نے جو کہ ایک ہزار سے کروڑ سے بھی زیادہ کلیکشن کیا ہوتا ایک ہزار کروڑ کے کلاب میں پہنچی ہوئی فلمیں تھی اور یہ فلم جگہ کے ڈنگ کی موئی پہنچی تھی یا نہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے آگے اگر آپ دوست انٹرسٹیڈ ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے اور شارو خان کے ڈائی ہارڈ فین ہو تو لازمی لائک کرنا یہاں پر دوستو بات کریں ڈریکٹر کی تو اس film کو ڈریک کیا تھا راج کمار ہیرانی نے جنہوں نے اس سے پہلے جو کہ کافی کمال کی موئیز جو کہ بنا چکے ہیں ایپک موئیز آپ سنیں دیکھی ہوں گی جو کہ یہ سنجو جیسی اور یہاں پر تھریڈ یہ جیسی بلوک بسٹر اور کمال کی فلمیں بنا چکے ہیں اور یہاں پر پی کے جیسی کمال کی فلمیں بنا چکے ہیں تو یہاں پر دوستو آپ بات کر لیتے ہیں اس film کے بارے میں جو کہ ڈنکی موئی کے بارے میں تو ڈنکی جو کہ ایک کمیڈی ڈراما جانرہ کی فلم تھی اور یہاں پر اس film کو ایک سو بیس کروڑ کے بجر میں بنایا گیا تھا اور اس film نے ٹوٹل بوکسز پر کلیکشن کیا ایک چار سو ستر کروڑ کا اور یہ فلم بوکسز ایک سوپر ڈوپر ہیڈ فلم بوکسز پر رہی اور یہاں پر اس film کو آگے کیا رسپونس ملا اور اس film کی سٹوری کیسی تھی ایوریت تھی یا اچھی تھی اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تو اگر آپ دوستو نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک لازمی کرتے ہیں یہاں پر ہم بات کریں جو کہ ڈنکی ٹوٹلی میں ریلیس کی گئی جو کہ انڈیا ہندی لینگویج فلم تھی جو کہ جانرہ اسلم کا کمیڈی ٹراما تھا اور یہ ایلیگل ایمائیگریشن جو کہ ٹیکنیک کے اوپر بنائے گئے فلم تھی جو کہ ڈنکی فلائٹ آپ کیسے لگاتے ہیں لوگ اس کے اوپر بنائے گئے فلم تھی اور یہاں پر جو کہ اسلم کو کو رائٹ اور کو پیڈیوز کیا ہوا تھا جو کہ راج کمار ہیرانی نے اور انڈر راج کمار ہیرانی فلم تھی اور یہاں پر جیو سٹوڈیوز کے تھرو اور ساتھی ریڈ چلی انٹرینمنٹ کے تھرو اور یہاں پر سٹار کاس میں ہمیں دیکھنے ہوں ملے تھے شارو خان تو یہاں پر اسلم کو ڈریک کیا ہوا تھا راج کمار ہیرانی نے سٹوری کو لکھا تھا راج کمار ہیرانی اور یہاں پر ابھیجیت جوشی اور یہاں پر کنکی کا ڈلن نے مل کر اسلم کی سٹوری کو لکھا ہوا تھا اسلم کے پیو سرین جوتی دشپانڈے اور یہاں پر گوری خان گورو ورما اور یہاں پر راج کمار ہیرانی تو یہاں پر جو کہ اسلم کو نیریٹڈ کیا گیا تھا اسلم کو وکرم کو چھر کے تھو اور یہاں پر اسلم کی سٹوری سمنوڈوگرافی کی تھی جو کہ سی کے مرالی دھرن نے اور یہاں پر مرلی دھرن نے یہاں پر منوش نندن نے اور یہاں پر امیت روئر نے اور یہاں پر اسلم کو جو کہ ایڈیٹ کیا ہوتا راج کمار ہیرانی نے جو خود اسلم کو ڈریکٹ کر چکے ہیں میوزک دیا تھا پریتم شیخہ راجوانی نے جو کہ سانگز گرہ کو اور یہاں پر برائی گراؤن میوزک دیا تھا آمن پہاتھ نے اور یہاں پر پرڈکشن کمپنی تھی جیو سٹوڈیوز ریڈ چل انٹرین میں راج کمار ہیرانی فیلمز یہاں پر اسلم کو ڈسٹیبیوٹ کیا گیا تھا سی بلو فیلمز کے تھو اور یہاں پر اسلم کو جو کی ٹویٹی فاسٹ ڈیسمبر ٹو تھاؤزن ٹوئنڈی تری میں تھیٹر میں ریلیز کروایا گیا تھا اسلم کا رننگ ٹائم تھا ایک سو ایک سیٹ منٹ کیونکہ سینسز کی طرف سے ملا ہوا تھا اور یہاں پر یہ انڈیان لینگویج کی فیلم تھی اور انڈیان فیلم تھی لیکن ہندی لینگویج اسلم کا جان رائے اسلم کے لینگویج جو تھی نہ وہ ہندی تھی بجٹ ایک سو پیج کروڑ تھا اور اسلم میں ٹوٹل باکسز پر چار سو ستر کروڑ کا کلیکشن کیا ہوا ہے اور یہاں پر دوستو آگے بات کی جائے اسلم کے بارے میں تو اسلم کو جو کیا گیا تھا اپریل ٹو ساؤزن پوئنٹی ٹو میں اور یہاں پر اسلم کی جو شوٹنگ اسی منت سٹارٹ کر دی گئی تھی اور اسلم کو جو کہ سروارے لیکس کے ساتھ اسلم کی جو کی شوٹنگ سٹارٹ کیا گیا اور اسلم کی جو شوٹنگ ریپ اپ کی گئی جو کہ اپریل میں ٹو ساؤزن ٹوئنٹی ٹری میں اور یہاں پر لوکیشن اسلم کی انکلیوڈڈ ہیں ممبئی جابلپور اور یہاں پر کشمیر بودھا پیسٹ لندن جدے اور یہاں پر نومان اور یہاں پر پریتم اور شیخہ راجانی جو کے ساتھ اسلم کی جو شوٹنگ وغیرہ تھی یہ ساری لوکیشن وغیرہ تھی یہاں پر میوزک دیا ہوا تھا اسلم کو جو کہ پریتم نے اور یہاں پر بیگراؤنڈ سکوز میں جو کہ آمن پانت نے جو کہ یہاں پر ہیلپ کی ہوئی تھی سلموڈوگرافی کی ایسی کے جو کہ مرل دھرن نے اور منوش نندن نے جو کہ امیت روئے اور یہاں پر ایڈیٹسن کو گیا تھا راج کمار ہیرانی نے تو یہ جو کہ ایک انڈیا ہنڈی لینگویج کی فلم تھی لیکن دوستو آپ جانتے ہوں گے کیونکہ راج کمار ہیرانی کی مویز کافی اچھی ہوتی ہیں ان کی مویز میں ایک سوشل ڈراما جو کہ میسج بھی رہتا ہے ان کی مویز میں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے لیکن اسلم کے اندر اتنا کچھ خاص دیکھنے کو ہمیں نہیں ملا جس طرح ان کی پچھلی مویز جیسے ہیں جو کہ ایڈیٹ موی تھی پی کے موی تھی ساتھی یہاں پر جو کہ ان کی فلم میں منہ بھائی منہ بھائی جو کہ دوسرا پارٹ بھی تھا اسی کی طرح لیکن اسلم کی یہ جو فلم تھینا اتنا کچھ خاص نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ سلم نے زیادہ کلیکشن نہیں کر پیا پھر بھی ٹھیک ہے چار سو ستر کروڑ کا کلیکشن کر گئی ایس آرکے کی فلم تھی لیکن اتنا بڑا کلیکشن پھر بھی نہیں کر پائی کیونکہ سٹوری خاص نہیں تھی تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں سٹوری کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو جو کہ پانچ دوستو کی سٹوری کو دکھایا گیا ہے جو کہ سارے لنڈن جانا چاہتے ہیں وہ لنڈن جانے کے لیے جو کہ ڈنکی فلائٹ کا جو کہ سارا لیتے یعنی ڈنکی کے جو آہ 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 بارڈر کو پار کرنا ہوتا ہے فوفیہ طریقے سے وہ ڈنکی کو جو لگاتے ہیں وہاں سے جاتے ہیں انہیں کافی جو کہ مشکلات کا سامنا پڑنا پڑتا ہے وہ آگے کیا کیا ہوتا ہے یہ سارا کچھ سلم کے اندر آپ کو دکھایا جاتا ہے لاسٹ میں پھر وہ واپس انڈیا کیسے آتے ہیں یہ سارا کچھ بھی سلم کے اندر دکھایا گیا ہے اس ایک پر بنائے گی فلم ہے جو کہ ایوریج فلم کی سٹوری تھی جس کی وجہ سے سلم کو خاص زیادہ اچھا رسپونڈ نہیں ملا اور آڈینس کی طرف سے میکس ریویوز ملے تو یہاں پر ہم بات کریں شارو خان کی تو یہاں پر شارو خان ہارڈی سنگھ کا رول پلے کریں تابسی پنوے سلم کے اندر منو کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر وکی کوشل سکھیغا رول یا پر قطر یہاں پر جو کہ گیتو جو کہ گلاٹی کا رول پلے کر yet جو کہ یہاں پر وہ ایک ٹیچر ہوتے ہیں لیکن ایک ٹیٹنگ کافی اچھی ہوتی ہے اور یہاں پر Wirkam pascher جو بھلویندر بگو کا رول پلے کریں یہاں پر انیل گروہ ور سلم کے اندر بالی ککڑ کا رول پلے کریں یہاں پر جوتی صبح سے سلم کے اندر سنتوش کا رول کے لئے دیون بودۃ بھاٹیاب آپ کے اندر اسلوکیٹ کا روال پلے گئے انزو کی ہیں اور یہاں پر دیوڑو کے مادر ہوئے ہیں یہاں پر انڑ دیپ جوگے مسئلس کے مادر ہے اور یہاں پر بات کی جایا ہے کافظری چیگہ روحی تش گوھر اسلوکی کے اندر فیک ویزہ ایجنٹ کا روال پلے گئے لاتو کے اندر resolution اور یہاں پر اور بھی کافسری کاسٹ ہے جیسے رانجہ وکرم سنگھ اسلم کے اندر شوپ جو کہ پرچیزر کا رول پلے کرنے ہاں پر گرپریٹس گجی اسلم کے اندر کو پسنجر کا رول پلے کرنے جو کہ لالٹو ریلوے سٹیشن پر اور بھی کافساری جو کہ سپورٹنگ کاسٹ تھی اب یہاں پر دوستو بات کریں اسلم کے بارے میں تو یہاں پر جو اسلم کی سٹوری تو بیسے بتا دیا آپ کو سیمپل سٹوری دیکھنے کو ملیا لیکن آپ اسلم کے سانگز وغیرہ کے بات کریں تو اسلم کے سارے سانگز وغیرہ آپ کو ٹی سریز کے یوٹیوب چینل پر آفشلی آرڈیو ویڈیو دونوں فارمنٹ میں دیکھنے اور سننے کو مل جائیں گے آپ دوستے جا کے دیکھ بھی سکتے اور سنن بھی سکتے ہو اس کے سانگز وغیرہ تو یہ سارے سانگز وغیرہ جو کہ ٹھیک تھاک ہی تھے کچھ خاص نہیں تھے لیکن سانگز بھی ٹھیک ہی تھے لیکن اسلم کے سٹوری خاص نہیں تھی جس کے وجہ سے اسلم کو ایوریج اسپانس ملا اور یہ فلم باکس اس پر جو کہ اتنا اچھا رسپانس حاصل نہیں کرپائی آڈینس کی طرف سے اور یہاں پر اب دوستو بات کر لیتے ہیں اسلم کے بارے میں تو اگر آپ دوستے اسلم کو دیکھنا چاہتے ہو ہندی لینگویج کے اندر وہ بھی اسلم کو جو کہ یہ آٹیٹی پر آپ دوست کو دیکھنے کو مل جائے گی نیٹ فلکس کے اوپر جی ہاں دوستو اشارو کھان کی فلم یعنی نیٹ فلکس پر بھی آپ کو ہندی لینگویج میں دیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ دوست دیکھنا چاہتے ہو تو نیٹ فلکس پر جا کے اسلم کو انجوائے کر سکتے ہو اگر آپ دوست نے سبسکرپشن لیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں لیا ہوتا تو آپ دوست لے کے اسلم کو جو کہ ہندی لینگویج میں وہاں پر دیکھ سکتے ہو اور اگر آپ دوست نے یہ فلم دیکھ ہی ہوئی تھی تو یہ فلم آپ کو کیسے لگی تھی اپنا اپنینین کون بوس میں بتا سکتے ہو اور ویڈیو بھی اچھے لگو ویڈیو کو بھی لائک کر دینا اور یہاں پر اسلم کے بارے میں اور بھی اپ ڈیٹس جاننے کے لیے اور ساتھ ہی کسی اور موئی کے فیکٹس اور ویڈیوز والی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کر سکتے ہو بیلکم بیک دی این ایڈر ویڈیو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں ایس آرکے کی فلم یعنی شارو خان کی فلم ڈنکی موئی کے بارے میں چینل دوستو ڈنکی موئی کو آپ دوست کہاں پر دیکھ سکتی ہو ہندی لینگویج کے اندر اگر آپ دوست اس ویڈیو کے اندر ڈنکی موئی کو دیکھنے کے لیے اس علم کے بارے میں جو کہ میوزک ریپارٹمنٹ اور بھی کاف ساری چیزوں کے اوپر بات چیت کی جانے والے ہی ہیں اوہرال اس علم کو لاس میں آپ اس کو بتایا جائے گا کہ آپ دوست اس علم یعنی ڈنکی موئی کو کہاں پر دیکھ سکتی ہو تو وہ بھی بتایا جائے گا اگر انٹرسٹیڈ ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے لاس تک دیکھ سکتی ہو اور ساتھ ہی انٹرسٹیڈ نہیں ہو تو ابھی اس ویڈیو کو سکیپ کر سکتی ہو کیونکہ آپ دوستو کے اس ویڈیو کے اندر جو کہ موئی کے ان ناؤن فیکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں 2023 میں ریلیس کی گئی ڈنکی موئی کے بارے میں جو کہ ایک کومیڈی ایکشن جو کہ فیملی ڈراما والی فلم تھی جو کہ کومیڈی ڈراما والی فلم تھی اس علم کا جان رہا تھا کومیڈی ڈراما اور یہاں پر اس علم کو سنسر کی طرف سے دو گھنٹ ایک تالیس منٹ کا ریننگ ٹائم دیا گیا تھا ٹین بی سکس پوائنٹ سیون کی ریٹنگ مل ہوئے گوگل پے اوپر اور یہاں پر اس ان کو گیا رہا جو کہ 21 دسمبر 2023 میں تھیٹر میں ریلیس کروایا گیا تھا اور اس ٹائم پہ شارو خان کی یہ تیسری فلم تھی اسی سال ریلیس ہونے والی اور یہاں پر یہ تیسری فلم بھی باکس ایک بلوک بسٹر فلم ثابت رہی اور یہ ایک سوپر ہٹ فلم رہی اس سے پہلے شارو خان نے دو فلمیں دی تھی پتھان اور جوان دونوں فلمیں باکس از پر آل ٹنگ بلوک بسٹر فلمیں تھی اور انہوں نے دونوں دونوں کی فلموں نے جو ایک ہزار سے کروڑ سے بھی زیادہ کلیکشن کیا ہوتا ایک ہزار کروڑ کے کلاب میں پہنچی ہوئی فلمیں تھی اور یہ فلم جگہ کے ڈنکی موئی پہنچی تھی یا نہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے آگے اگر آپ دوست انٹرسٹیڈ ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے اور شارو خان کے ڈائی ہارڈ فین ہو تو لازمی لائک کرنا یہاں پر دوستو بات کریں ڈریکٹر کی تو اس لیو کو ڈریک کیا تھا راج کمار ہیرانی نے جنہوں نے اس سے پہلے جو کہ کافی کمال کی موئیس جو کہ بنا چکے ہیں ایپیک موئیس آپ سنیں دیکھی ہوں گی جو کہ سنجو جیسی اور یہاں پر تھریڈ یہ جیسی بلوک بسٹر اور کمال کی فلمیں بنا چکے ہیں اور یہاں پر پیکے جیسی کمال کی فلمیں بنا چکے ہیں تو یہاں پر دوستو آپ بات کر لیتے ہیں اس لیو کے بارے میں جو کہ ڈنکی موئی کے بارے میں تو ڈنکی جو کہ ایک کمیڈی ٹراما جانرہ کی فلم تھی اور یہاں پر اس لیو کو ایک سو بیس کروڑ کے بجر میں بنایا گیا تھا اور اس لیو نے ٹوٹل بوکسز پر کلیکشن کیا ایک چار سو ستر کروڑ کا اور یہ فلم بوکسز ایک سوپر ڈوپر ہیڈ فلم بوکسز پر رہی اور یہاں پر اس لیو کو آگے کیا رسپونس ملا اور اس لیو کی سٹوری کیسی تھی ایوریت تھی یا اچھی تھی اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تو اگر آپ دوسرے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک لازمی کرتے ہیں یہاں پر ہم بات کریں جو کہ ڈنکی ٹوٹلی ٹری میں ریلیس کی گئی جو کہ ڈنکی فلائٹ آپ کیسے لگاتے ہیں لوگ اس کے اوپر بنائے گی فلم تھی اور یہاں پر جو کہ اس لیم کو کو رائٹ اور کو پڑیوز کیا ہوا تھا جو کہ راج کمار ہیرانی نے اور انڈر راج کمار ہیرانی فلم اور یہاں پر جیو سٹوڈیوز کے تھو اور ساتھی ریڈ چلی انٹرینمنٹ کے تھو اور یہاں پر سٹار کاس میں ہمیں دیکھنے ہوں ملے تھے شارو خان تابسی پنو وکی کوشل اور یہاں پر بومن ہیرانی اور بھیکا فاری جو کہ سپورٹنگ کاسٹ تو یہاں پر اس لیم کو ڈریک کیا ہوا تھا راج کمار ہیرانی نے سٹوری کو لکھا تھا راج کمار ہیرانی اور یہاں پر ابھیجیت جوشی اور یہاں پر کنکی کا ڈلن نے مل کر اس لیم کی سٹوری کو لکھا ہوا تھا اس لیم کے پیوزر ہیں جوتی دشپانڈے اور یہاں پر گوری خان گورو ورما اور یہاں پر راج کمار ہیرانی تو یہاں پر جو کہ اسلم کو نیریٹڈ کیا گیا تھا اسلم کو وکرم کو چھر کے تھو اور یہاں پر اسلم کی سٹوری سمنوڈو گرافی کی تھی جو کہ سی کے مرالی دھرن نے اور یہاں پر مرلی دھرن نے یہاں پر منوش نندن نے اور یہاں پر امیت روئر نے اور یہاں پر اسلم کو جو کہ ایڈیٹ کیا ہوتا راج کمار ہیرانی نے جو خود اسلم کو ڈریکٹ کر چکے ہیں میوزک دیا تھا پریتم شیخہ راجوانی نے جو کہ سانگز ہوئے رکھو اور یہاں پر برائی گراؤن ویوز نے دیا تھا آمن پاہت نے اور یہاں پر پروڈکشن کمپنی تھی جیو سٹوڈیوز ریڈ چل انٹرینمنٹ راجکمار ہنانی فلم سے یہاں پر اسلم کو ڈسٹیبیوٹ کیا گیا تھا سی بلو فلم کے تھو اور یہاں پر اسلم کو جو کہ ٹویٹی فاسٹ ڈیسمبر ٹو تھوزن ٹوئنڈی تری میں تھیٹر میں ریلیز کروایا گیا تھا اسلم کی طرف سے ملا ہوا تھا اور یہاں پر یہ انڈین لینگویج کی فلم تھی اور انڈین فلم تھی لیکن ہنڈی لینگویج اسلم کا جانرائی سلم کے لینگویج جو تھی نہ وہ ہندی تھی بجٹ ایک سو پیچ کروڑ تھا اور اسلم میں ٹوٹل باکسز پر چار سو ستر کروڑ کا کولیکشن کیا ہوا ہے اور یہاں پر دوستو آگے بات کی جائے اسلم کے بارے میں تو اسلم کو جو کہ انوز کیا گیا تھا اپریل اسلم کی جو شوٹنگ اسی منت سٹارٹ کر دی گئی تھی اور اسلم کو جو کہ سروارل لیکس کے ساتھ اسلم کی شوٹنگ سٹارٹ کیا گیا اور اسلم کی جو شوٹنگ رپ اپ کی گئی جو کہ اپریل میں تو تھوزن ڈوئیٹی تھری میں اور یہاں پر لوکیشن اسلم کی انکلیوڈڈ ہیں مومبئی جبلپور اور یہاں پر کشمیر بودھا پیسٹ لندن جدے اور یہاں پر نومان اور یہاں پر پریتم اور شیخہ راج جانی جو کہ ساتھ اسلم کی جو شوٹنگ وغیرہ تھی نا یہ ساری لوکیشن وغیرہ تھی یہاں پر میوزک دیا ہوا تھا اسلم کو جو کہ پریتم نے اور یہاں پر بیگراؤنڈ سکوز بگ جو کہ آمن پانت نے جو کہ یہاں پر ہیلپ کی ہوئی تھی سلموڈوگرافی کی ایسی کے جو کہ مرل دھرن نے اور منوش نندن نے جو کہ امیت روئے اور یہاں پر ایڈیٹ سلم کو گیا تھا راج کمار ہیرانی نے تو یہ جو کہ ایک انڈیان ہندی لینگویج کی فلم تھی لیکن دوستو آپ جانتے ہوں گے کیونکہ راج کمار ہیرانی کی موئیز کافی اچھی ہوتی ہیں ان کی موئیز میں ایک سوشل ڈراما جو کہ میسیج بھی رہتا ہے ان کی موئیز میں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس film کے اندر اتنا کچھ خاص دیکھنے کو ہمیں نہیں ملا جس طرح ان کی پچھلی موئیز جیسے ہیں جو کہ تھری ایڈیٹ موئی تھی پی کے موئی تھی ساتھی یہاں پر جو کہ ان کی فلم ہے منہ بھائی منہ بھائی جو کہ دوسرا پارٹ بھی تھا اسی کی طرح لیکن اس film کی یہ جو فلم تھینا اتنا کچھ خاص نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ film نے زیادہ کلیکشن نہیں کر پیا پھر بھی ٹھیک ہے چار سو ستر کروڑ کا کلیکشن کر گئی ایس آرکے کی فلم تھی لیکن اتنا بڑا کلیکشن پھر بھی نہیں کر پائی کیونکہ سٹوری خاص نہیں تھی تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں سٹوری کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو جو کہ پانچ دوستوں کی سٹوری کو دکھایا گیا ہے جو کہ سارے لندن جانا چاہتے ہیں وہ لندن جانے کے لیے جو کہ ڈنکی فلائٹ کا جو کہ سارا لیتے یعنی ڈنکی کے جو آہ 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 بارڈر کو پار کرنا ہوتا ہے فوفیہ طریقے سے وہ ڈنکی کو لگاتے ہیں وہاں سے جاتے ہیں انہیں کافی جو کہ مشکلات کا سامنا پڑنا پڑتا ہے وہ آگے کیا کیا ہوتا ہے یہ سارا کچھ اس فلم کے اندر آپ کو دکھایا جاتا ہے لاسٹ میں پھر وہ واپس انڈیا کیسے آتے ہیں یہ سارا کچھ بھی اس فلم کے اندر دکھایا گیا ہے اس ایک اوپر بنائے گی فلم ہے جو کہ ایوریج فلم کی سٹوری تھی جس کی وجہ سے اس فلم کو خاص زیادہ اچھا رسپونڈ نہیں ملا اور آڈینس کی طرف سے میکس ریویوز ملے تو یہاں پر ہم بات کریں شارو خان کی تو یہاں پر شارو خان ہارڈی سنگھ کا رول پلے کریں تاب سیپنو اسلم کا اندر منو کا رو پلے کر رہی ہے اور یہاں پر وکی کوشل سکھی سنگھ کا رول پلے کریں جو کہ اپیریس میں دیکھنے کو ملتے ہیں ان کی ایکٹنگ نیکس ٹیول تھی بوون ایرانی یہاں پر جو کہ گیتو جو کہ گلاتی کا رول پلے کریں جو کہ یہاں پر وہ ایک ٹیچر ہوتے ہیں لیکن ان کی بھی ایکٹنگ کافی اچھی ہوتی ہے اور یہاں پر وکرم کوچر جو کہ اسلم کے اندر بلویندر بگو کا رول پلے کر رہے اور یہاں پر سنگھ کے اندر سندوش کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر دوسرا بات کی جائے ارن بالی کی تو ارن بالی جو کہ منوس کے اولڈ فادر ہیں اور یہاں پر امر دیب جہا جو کہ منوس کی مادر ہے اور یہاں پر بات کی جائے آگے کاف ساری چیزوں کی روحی تش گوھر اسلم کے اندر فیک ویزا ایجنٹ کا رول پلے کر رہے ہیں لاتو کے اندر اور یہاں پر اور بھی کاف ساری کاسٹ ہے جیسے ران جاوی کرم سنگھ اسلم کے اندر شوک شوپ جو کہ پرچیزر کا رول پلے کر رہنے پر گر پریت گجی اسلم کے اندر کو پسنجر کا رول پلے کریں جو کہ لالٹو ریلوے سٹیشن پر اور بھی کاف ساری جو کہ سپورٹنگ کاسٹ تھی اب یہاں پر دوستو بات کریں اسلم کے بارے میں تو یہاں پر جو اسلم کی سٹوری تو بیسے بتا دیا آپ کو سیمپل سٹوری دیکھنے کو ملیا لیکن آپ اسلم کے سانگز وغیرہ کے بات کریں تو اسلم کے سارے سانگز وغیرہ آپ کو ٹی سریز کے یوٹیوب چینل پر آفشلی آرڈیو ویڈیو دونوں فارمنٹ میں دیکھنے اور سننے کو مل جائیں گے آپ دوستے جا کے دیکھ بھی سکتے اور سنن بھی سکتے ہو اس کے سانگز وغیرہ تو یہ سارے سانگز وغیرہ جو کہ ٹھیک ٹھاک ہی تھے کچھ خاص نہیں تھے لیکن سانگز بھی ٹھیک ہی تھے لیکن اسلم کے سٹوری خاص نہیں تھی جس کے وجہ سے اسلم کو ایوریج اسپونس ملا اور یہ فلم باکس اس پر جو کہ اتنا اچھا رسپونس حاصل نہیں کا روپائی آڈینس کی طرف سے اور یہاں پر اب دوستو بات کر لیتے ہیں اسلم کے بارے میں تو اگر آپ دوستے اسلم کو دیکھنا چاہتے ہو ہندی لینگویج کے اندر وہ بھی اسلم کو جو کہ یہ آٹیٹی پر آپ دوست کو دیکھنے کو مل جائے گی نیٹ فلکس کے اوپر جی ہاں دوستو اشارو کان کی فلم یعنی نیٹ فلکس پر بھی آپ کو ہندی لینگویج میں دیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ دوست دیکھنا چاہتے ہو تو نیٹ فلکس پر جا کے اسلم کو انجوائے کر سکتے ہو اگر آپ دوست نے سبسکرپشن لیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں لیا ہوتا تو آپ دوست لے کے اسلم کو جو کہ ہندی لینگویج میں وہاں پر دیکھ سکتے ہو اور اگر آپ دوست نے یہ فلم دیکھی ہوئی تھی تو یہ فلم آپ کو کیسی لگی تھی اپنا اپینین کون بوس میں بتا سکتے ہو اور ویڈیو بھی اچھا لگا ہو ویڈیو بھی لائک کر دینا اور یہاں پر اسلم کے بارے میں اور بھی اپ ڈیٹس جاننے کے لیے اور ساتھ ہی کسی اور موی کے فیکٹس اور ویڈیوز والی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کر سکتے ہو بیلکم بیک دی این ایڈر ویڈیو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں ایس آر کے کی فلم یعنی شارو خان کی فلم ڈنکی موی کے بارے میں چیہاں دوستو ڈنکی موی کو آپ دوست کہاں پہ دیکھ سکتی ہو ہندی لینگویج کے اندر اگر آپ دوست اس ویڈیو کے اندر ڈنکی موی کو دیکھنے کے لیے ہے تو آپ اس کو بتا دو اس ویڈیو کے اندر کوئی بھی آپ کو موی نہیں دیکھنے کو ملے گی ڈنکی موی بھی نہیں دیکھنے کو ملے گی کیونکہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو صرف اور صرف ڈنکی موئی کے ان ناؤن فیکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا اسلم کی سٹوری کا ریویو کیا جانے والا ہے اسلم کے بارے میں جو کہ میوزک ریپارٹمنٹ اور بھی کاف ساری چیزوں کے اوپر بات چیت کی جانے والے ہیں اور اسلم کو لاس میں آپ اس کو بتایا جائے گا کہ آپ دوست اسلم یعنی ڈنکی موئی کو کہاں پہ دیکھ سکتی ہو تو وہ بھی کے ان ناؤن فیکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں ٹونٹ ٹونٹی ٹری میں ریلیز کی گئی ڈنکی موئی کے بارے میں جو کہ ایک کومیڈی ایکشن جو کہ فیملی ڈراما والی فلم تھی جو کہ کومیڈی ڈراما والی فلم تھی اسلم کا جان رہا تھا کومیڈی ڈراما اور یہاں پر اسلم کو سنسر کی طرف سے دو گھنٹ ایک تالیس منٹ کا ریننگ ٹائم دیا گیا تھا ٹین بی سکس پوائنٹ سیون کی ریٹنگ مل ہوئے گوگل پے اوپر اور یہاں پر اسلم کو گیا جو کہ 21 دسمبر دوہزر تیس میں ٹھیٹر میں ریلیز کروایا گیا تھا اور اس ٹائم پہ شارو خان کی یہ تیسری فلم تھی اسی سال ریلیز ہونے والی اور یہاں پر یہ تیسری فلم بھی باکسس ایک بلوک بسٹر فلم ثابت رہی اور یہ ایک سوپر ہٹ فلم رہی اس سے پہلے شارو خان نے دو فلمیں دی تھی پتھان اور جوان دونوں فلمیں باکسس پر آل ٹنگ بلوک بسٹر فلمیں تھی اور انہوں نے دونوں دونوں کی فلموں نے جو کہ ایک ہزار سے کروڑ سے بھی زیادہ کلیکشن کیا ہوتا ایک ہزار کروڑ کے کلاب میں پہنچی ہوئی فلمیں تھی اور یہ فلم جگہ کے ڈنکی موئی پہنچی تھی یا نہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے آگے اگر آپ دوست انٹرسٹڈ ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے اور شارو خان کے ڈائی ہارڈ فین ہو تو لازمی لائک کرنا ہے یہاں پر دوستو بات کریں ڈریکٹر کی تو اس ان کو ڈریک کیا تھا راج کمار ہیرانی نے جنہوں نے اس سے پہلے جو کہ کافی کمال کی موئیز جو کہ بنا چکے ہیں ایپک موئیز آپ سنیں دیکھی ہوں گی جو کہ یہ سنجو جیسی اور یہاں پر تھریڈ یہ جیسی بلوک بسٹر اور کمال کی فلمیں بنا چکے ہیں اور یہاں پر پی کے جیسی کمال کی فلمیں بنا چکے ہیں تو یہاں پر دوستو آپ بات کر لیتے ہیں اس لیم کے بارے میں جو کہ ڈنکی موئی کے بارے میں تو ڈنکی جو کہ ایک کمیڈی ٹراما جانرہ کی فلم تھی اور یہاں پر اس لیم کو ایک سو بیس کروڑ کے بجر میں بنایا گیا تھا اور اس لیم کو نے ٹوٹل بوکسز پر کلیکشن کیا ہے چار سو ستر کروڑ کا اور یہ فلم بوکسز ایک سوپر ڈوپر ہیڈ فلم بوکسز پر رہی اور یہاں اس لیم کو آگے کیا رسپونس ملا اور اس لیم کی سٹوری کیسی تھی ایوریت تھی یا اچھی تھی اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تو اگر آپ دوسرے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک لازمی کرتے ہیں یہاں پر ہم بات کریں جو کہ ڈنکی ٹوٹلی ٹری میں ریلیس کی گئی جو کہ انڈیا ہندی لینگویج فلم تھی جو کہ جانرہ اس لیم کا کمیڈی اوپریوز کیا ہوا تھا جو کہ راج کمار ہیرانی نے اور انڈر راج کمار ہیرانی فلم اور یہاں پر جیو سٹوڈیوز کے تھو اور ساتھ ہی ریڈ چلی انٹرینمنٹ کے تھو اور یہاں پر سٹار کاس میں ہمیں دیکھنے ہوں ملے تھے شارو خان تابسی پننو وکی کوشل اور یہاں پر بومن ہیرانی اور بھی کاف ساری جو کہ ایک سپورٹنگ کاسٹ تو یہاں پر اس لیم же دیا جو رجیوز سٹارییوز نے سٹاری راج کمار ہیرانی اور یہاں پر ابی جیت جوشی اور یہاں پر کنکی کا ڈلن نے مل کر اس لیم کی سٹاری کو لکھا ہوا تھا اس لیم کے پی آج جوتئی دشپنا دشپانڈے اور یہاں پر گوری خان گوروب ورما اور یہاں پر آج کمار ہیرانی تو یہاں پر جو کہ اس لیم کو نیریٹٹ کیا گیا تھا اس لیم کو وکرم کوچھر کے تھو اور یہاں پر اس لیم کی سٹوڑی سمڈو سینموڈو گرافی کی تھی جو کہ سی کے مرالی دھرن نے اور یہاں پر مرلی دھرن نے یہاں پر منوش نندن نے اور یہاں پر امیت روئر نے اور یہاں پر ظلم کو جو کہ ایڈیٹ کیا ہوتا راج کمار ہیرانی نے جو خود اس للم کو ڈریکٹ کر چکے ہیں میوزک دیا تھا پریتم شیخہ راجوانی نے جو کہ سانگز گرہ رکھو اور یہاں پر برائی گراؤن میوزک دیا تھا آمن پاہت نے اور یہاں پر پرڈکشن کمپنی تھی جیو سٹوڈیوز ریڈ چل انٹرین میں راج کمار ہیرانی فیلمز یہاں پر اس للم کو ڈسٹیبیوٹ کیا گیا تھا سی بلو فلمز کے تھو اور یہاں پر اس للم کو جو کے ٹوئیٹی فاسٹ ڈیسمبر ٹو تھو تھوزن پوئیٹی تری میں تھیٹر میں ریلیز کروایا گیا تھا اس للم کا رننگ تائم تھا ایک سو ایک سیٹھ منٹ کی طرف سے ملا ہوا تھا اور یہاں پر یہ انڈیان لینگویج کی فلم تھی اور انڈیان فلم ہوا güzel кто تم پر دوستو آگے بات ki 좀 سلم pe بارے میں تو اس للم کو جو کہ ان میرا اس کیا گیا تھا اپریل ٹو 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 دن ٹو میں یہاں پر اس للم کی جو شوٹنگ اس مان سٹارٹ کر دی گئی تھی اور اس للم کو جو سروار اللstanden کے ساتھ اس للم کی item start کیا گیا اور اس للم کی جو شوٹنگ ریپ اپ کی گئی جو کہ اپریل میں ٹو تھاونڈ و10 ٹری میں اور یہاں پر لوگیشن اس للم کیوں انکلیوڈڈ ڈ ہیں ممب Rochester جبل ملپور اور یہاں پر کشمیر بودھا پیسٹ لندن جدے اور یہاں پر نومان اور یہاں پر پریتم اور شیخہ راج جانی جو کہ ساتھ اسلم کی جو شوٹنگ وغیرہ تھی نا یہ ساری لوکیشن وغیرہ تھی یہاں پر میوزک دیا ہوا تھا اسلم کو جو کہ پریتم نے اور یہاں پر بیگراؤنڈ سکوز بھی جو کہ آمن پانت نے جو کہ یہاں پر ہیلپ کی ہوئی تھی سلموڈوگرافی کی اسی کے جو کہ مرل دھرن نے اور منوش نندن نے جو کہ امیت روئے اور یہاں پر ایڈیٹسن کو گیا تھا راج کمار ہیرانی نے تو یہ جو کہ ایک انڈیان ہندی لینگویج کی فلم تھی لیکن دوستو آپ جانتے ہوں گے کیونکہ راج کمار ہیرانی کی مویز کافی اچھی ہوتی ہیں ان کی مویز میں ایک سوشل ڈراما جو کہ میسیج بھی رہتا ہے ان کی مویز میں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس سلم کے اندر اتنا کچھ خاص دیکھنے کو ہمیں نہیں ملا جس طرح ان کی پچھلی مویز جیسے ہیں جو کہ ایڈیٹ موی تھی پی کے موی تھی ساتھی یہاں پر جو کہ ان کی فلم میں منہ بھائی منہ بھائی جو کہ دوسرا پارٹ بھی تھا اسی کی طرح لیکن اس سلم کی یہ جو فلم تھینا اتنا کچھ خاص نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ سلم نے زیادہ کلیکشن نہیں کر پیا پھر بھی ٹھیک ہے چار سو ستر کروڑ کا کلیکشن کر گئی ایس آرکے کی فلم تھی لیکن اتنا بڑا کلیکشن پھر بھی نہیں کر پائی کیونکہ سٹوری خاص نہیں تھی تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں سٹوری کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو جو کہ پانچ دوستو کی سٹوری کو دکھایا گیا ہے جو کہ سہارے لندن جانا چاہتے ہیں وہ لندن جانے کے لیے جو کہ ڈنکی فلائٹ کا جو کہ سہارا لیتے ہیں یعنی ڈنکی کے جو بارڈر کو پار کرنا ہوتا ہے فوفیہ طریقے سے وہ ڈنکی کو لگاتے ہیں وہاں سے جاتے ہیں انہیں کافی جو کہ مشکلات کا سامنا پڑنا پڑتا ہے وہ آگے کیا کیا ہوتا ہے یہ سارا کچھ اس فلم کے اندر آپ کو دکھایا جاتا ہے لاسٹ میں پھر وہ واپس انڈیا کیسے آتے ہیں یہ سارا کچھ بھی اس فلم کے اندر دکھایا گیا ہے اسی کو پر بنائے گی فلم ہے جو کہ ایوریج فلم کی سٹوری تھی جس کی وجہ سے اس فلم کو خاص جس زیادہ اچھا رسپونڈ نہیں ملا اور آوڈینس کی طرف سے میکس ریویوز ملے تو یہاں پر ہم بات کریں شارو خان کی تو یہاں پر شارو خان ہارڈی سنگھ کا رول پلے کریں تاب سیپنو اسلم کا اندر منو کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر وکی کوشل سکھی سنگھ کا رول پلے کریں جو کہ اپیرینس میں دیکھنے کو ملتے ہیں ان کی ایکٹنگ نیکس ٹیول تھی بوون ایرانی یہاں پر جو جو کہ گولاٹی کا رول پلے کریں جو کہ یہاں پر وہ ایک ٹیچر ہوتے ہیں لیکن ان کی بھی ایکٹنگ کافی اچھی ہوتی ہے اور یہاں پر وکرم کوچھر جو کہ اسلم کے اندر بلویندر بگو کا رول پلے کریں یہاں پر انیل گروور اسلم کے اندر بالی ککڑ کا رول پلے کریں یہاں پر جوتی سباز اسلم کے اندر سندوش کا رول پلے کریں یہاں پر دیون بوجانی اسلم کے اندر ایڈوکیٹ کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر دوسرے بات کی جائے ارن بالی کی تو ارن بالی جو کہ منوس کے اولڈ فادر ہیں اور یہاں پر امر دیب جہا جو کہ منوس کی مادر ہے اور یہاں پر بات کی جائے کہ کاف ساری چیزوں کی روحی تش گوھر اسلم کے اندر فیک ویزا ایجنٹ کا رول پلے کر رہے ہیں لاتو کے اندر اور یہاں پر اور بھی کاف ساری کاسٹ ہے جیسے ران جاوی کرم سنگھ اسلم کے اندر شاپ جو کہ پرچیزر کا رول پلے کرنے پر گوھر پریٹس گجی اسلم کے اندر کو پسنجر کا رول پلے کرنے جو کہ لالٹو ریلوے سٹیشن پر اور بھی کاف ساری جو کہ سپورٹنگ کاسٹ تھی اب یہاں پر دوستو بات کریں اسلم کے بارے میں تو یہاں پر جو اسلم کی سٹوری تو بیسے بتا دیا آپ کو سیمپل سٹوری دیکھنے کو ملیا لیکن آپ اسلم کے سانگز وغیرہ کے بات کریں تو اسلم کے سارے سانگز وغیرہ آپ کو ٹی سریز کے یوٹیوب چینل پر آفشلی آرڈیو ویڈیو دونوں فارمنٹ میں دیکھنے اور سننے کو مل جائیں گے آپ دوستے جا کے دیکھ بھی سکتے اور سنن بھی سکتے ہو اس کے سانگز وغیرہ تو یہ سارے سانگز وغیرہ جو کہ ٹھیک تھاک ہی تھے کچھ خاص نہیں تھے لیکن سانگز بھی ٹھیک ہی تھے لیکن اسلم کے سٹوری خاص نہیں تھی جس کے وجہ سے اسلم کو ایوریج اسپونس ملا اور یہ فلم باکس اس پر جو کہ اتنا اچھا رسپونس حاصل نہیں کر پائی آڈینس کی طرف سے اور یہاں پر اب دوستو بات کر لیتے ہیں اسلم کے بارے میں تو اگر آپ دوستے اسلم کو دیکھنا چاہتے ہو ہندی لینگویج کے اندر وہ بھی اسلم کو جو کہ یہ آٹیٹی پر آپ دوست کو دیکھنے کو مل جائے گی نیٹ فلکس کے اوپر جی ہاں دوستو اشارو کھان کی فلم یعنی نیٹ فلکس پر بھی آپ کو ہندی لینگویج میں دیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ دوست دیکھنا چاہتے ہو تو نیٹ فلکس پر جا کے اسلم کو انجوائے کر سکتے ہو اگر آپ دوست نے سبسکرپشن لیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں لیا ہوا تھا تو آپ دوست لے کے اسلم کو جو کہ ہندی لینگویج میں وہاں پر دیکھ سکتے ہو اور اگر آپ دوست نے یہ فلم دیکھی ہوئی تھی تو یہ فلم آپ کو کیسے لگی تھی اپنا اپینین کون بوس میں بتا سکتے ہو اور ویڈیو بھی اچھے لگو ویڈیو کو بھی لائک کر دینا اور یہاں پر اسلم کے بارے میں اور بھی اپ ڈیٹس جاننے کے لیے اور ساتھ ہی کسی اور موی کے فیکٹس اور ویڈیوز والی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کر سکتے ہو بیلکم بیک دی این ایڈر ویڈیو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں ایس آرکے کی فلم یعنی شارو خان کی فلم ڈنکی موی کے بارے میں چیہاں دوستو ڈنکی موی کو آپ دوست کہاں پر دیکھ سکتی ہو ہندی لینگویج کے اندر اگر آپ دوست اس ویڈیو کے اندر ڈنکی موی کو دیکھنے کے لیے ہے تو آپ دوست کو بتا دو یہاں اکیہ لیے ہیں ایزیو تک دنکی موی کے بارے میں دیکھ سکتے ہو دعمیر کو دیکھ سکتے ہو دیکھ سکتے ہو ویڈیو کو لائک کر کے لائک دیکھ سکتے ہو اور ساتھ ہی انٹرسٹڈ نہیں ہو تو ابھی اس ویڈیو کو سکیپ کر سکتے ہو کیونکہ آپ دوستو کی اس ویڈیو کے اندر جو کہ موئی کے ان ناؤن فیکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں 2023 میں ریلیس کے گئی ڈنکی موئی کے بارے میں جو کہ ایک کومیڈی ایکشن جو کہ فیملی ڈراما والی فلم تھی جو کہ کومیڈی ڈراما والی فلم تھی اس سلم کا جان رہا تھا کومیڈی ڈراما اور یہاں پر اسلم کو سنسر کی طرف سے دو گھنٹ ایک تالیس منٹ کا ریننگ ٹائم دیا گیا تھا ٹین بیس اکس پوائن سیون کی ریٹنگ ملوئے گوگل پہ اوپر اور یہاں پر اسلم کو گیا جو کہ 21 دسمبر 2023 میں تھیٹر میں ریلیس کروایا گیا تھا اور اس ٹائم پہ شارو خان کی یہ تیسری فلم تھی اسی سال ریلیس ہونے والی اور یہاں پر یہ تیسری فلم بھی باکس ایک بلوک بسٹر فلم ثابت رہی اور یہ ایک سوپر ہٹ فلم رہی اس سے پہلے شارو خان نے دو فلمیں دی تھی پتھان اور جوان دونوں فلمیں باکس از پر آل ٹنگ بلوک بسٹر فلمیں تھی اور انہوں نے دونوں دونوں کی فلموں نے جو کہ ایک ہزار سے کروڑ سے بھی زیادہ کلیکشن کیا ہوتا ایک ہزار کروڑ کے کلاب میں پہنچی ہوئی فلمیں تھی اور یہ فلم جگہ کے ڈنکی موئی پہنچی تھی یا نہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے آگے اگر آپ دوست انٹرسٹیڈ ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے اور شارو خان کے ڈائی ہارڈ فین ہو تو لازمی لائک کردنا یہاں پر دوستو بات کریں ڈریکٹر کی تو اس ان کو ڈریکٹ کیا تھا راج کمار ہیرانی نے جنہوں نے اس سے پہلے جو کہ کافی کمال کی موئیس جو کہ بنا چکے ہیں ایپک موئیس آپ سنیں دیکھی ہوں گی جو کہ یہ سنجو جیسی اور یہاں پر تھریڈ یہ جیسی بلوک بسٹر اور کمال کی فلمیں بنا چکے ہیں اور یہاں پر پیکے جیسی کمال کی فلمیں بنا چکے ہیں تو یہاں پر دوستو آپ بات کر لیتے ہیں اس سلم کے بارے میں جو کہ ڈنکی موئی کے بارے میں تو ڈنکی جو کہ ایک کمیڈی ڈراما جانرہ کی فلم تھی اور یہاں پر اس سلم کو 120 کروڑ کے بجر میں بنایا گیا تھا اور اس سلم کو نے ٹوٹل بوکسز پر کلیکشن کیا ایک 470 کروڑ کا اور یہ فلم بوکسز ایک سوپر ڈوپر ہیڈ فلم بوکسز پر رہی اور یہاں پر اس سلم کو آگے کیا رسپونس ملا اور اس سلم کی سٹوری کیسی تھی ایوریت تھی یا اچھی تھی اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تو اگر آپ دوسرے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک لازمی کرتے ہیں یہاں پر ہم بات کریں جو کہ ڈنکی ٹوئنٹی ٹوئنٹری میں ریلیس کی گئی جو کہ انڈیان ہندی لینگویج فلم تھی جو کہ جونرہ اسلم کا کومیڈی ٹراما تھا اور یہ ایلیگل ایمائیگریشن جو کہ ٹیکنیک کے اوپر بنائے گی فلم تھی جو کہ ڈنکی فلائٹ آپ کیسے لگاتے ہیں لوگ اس کے اوپر بنائے گی فلم تھی اور یہاں پر جو کہ اسلم کو کو رائٹ اور رکٹو پریوز کیا ہوا تھا جو کہ راج کمار ہیرانی نے اور انڈر راج کمار ہیرانی فلم اور یہاں پر جیو سٹوڈیوز کے تھو اور ساتھ ہی ریڈ چلی انٹرینمنٹ کے تھو اور یہاں پر سٹار کاس میں ہمیں دیکھنے ہوں ملے تھے شارو خان تابسی پننو وکی کوشل اور یہاں پر بومن ایرانی اور بھی کاف ساری جوکک سپورٹنگ کاسٹ تو یہاں پر اسلم کو ڈریک کیا ہوا تھا راج کمار ہیرانی نے سٹوڈیوز کو لکھا تھا راج کمار ہیرانی اور یہاں پر ابھیجیت جوشی اور یہاں پر کنکی کا ڈلان نے مل کر اسلم کی سٹوڈی کو لکھا ہوا تھا اسلم کے پنیو سرند جوتیی دشپانڈے اور یہاں پر گوری خان گورو ورما اور یہاں پر راج کمار ہیرانی تو یہاں پر جو کہ اسلم کو نیریٹڈ کیا گیا تھا اسلم کو وکرم کچھر کے تھو اور یہاں پر اسلم کی سٹوڈی سمی�و گرافی کیئی تھی جو کہ سی کے مرالی دھرن نے اور یہاں پر مرلی دھرن نے یہاں پر منوش ننندander نے اور یہاں پر امیت روئر نے اور یہاں پر اسلم کو جو کہ ایڈیٹ کیا ہوتا راج کمار ہیرانی نے جو خود اسلم کو ڈریکٹ کر چکے ہیں میوزک دیا تھا پریتم شیخہ راجوانی نے جو کہ سانگز گرہ رکھو اور یہاں پر بروئی گراؤن میوزک دیا تھا امن پہنٹ نے اور یہاں پر پڑکشن کمپنی تھی جیو سٹوڈیوز ریڈ چل انٹرین میں راج کمار ہیرانی فیلمس یہاں پر اسلم کو ڈسٹیبیوٹ کیا گیا تھا سی بلو فلمس کے تھو اور اور یہاں پر اسلم کو جو کہ ٹویٹی فاسٹ ڈیسمبر ٹو تھاؤنڈ ٹوئنڈی تری میں تھیٹر میں ریلیس کروایا گیا تھا اسلم کا ریننگ ٹائم تھا ایک سو ایک سیٹھ منٹ جو کہ سینسز کی طرف سے ملا ہوا تھا اور یہاں پر یہ انڈیان لینگویج کی فلم تھی اور انڈیان فلم تھی لیکن ہنڈی لینگویج اسلم کا جانرائی سلم کے لینگویج جو تھی نہ وہ ہنڈی تھی بجٹ ایک سو بیچ کروڑ تھا اور اسلم میں ٹوٹل باکسز پر چار سو ست اور گروڑ کا کولیکشن کیا ہوا ہے اور یہاں پر دوستو آگے بات کی جائے اسلم کے بارے میں تو اسلم کو جو کہ اناؤنس کیا گیا تھا اپریل ٹو 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 میں اور یہاں پر اسلم کی جو شوٹنگ اسی منٹ سٹارٹ کر دی گئی تھی اور اسلم کو جو کہ سروارے لیکس کے ساتھ اسلم کی جو کی شوٹنگ سٹارٹ کیا گیا اور اسلم کی جو شوٹنگ ریپ اپ کی گئی جو کہ اپریل میں ٹو 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 ٹ کشمیر بودہ پیسٹ لنڈن جدے اور یہاں پر نومان اور یہاں پر پریتم اور شیخہ راج جانی جو کہ ساتھ اسلم کی جو شوٹنگ وغیرہ تھی نا یہ ساری لوکیشن وغیرہ تھی یہاں پر میوزک دیا ہوا تھا اسلم کو جو کہ پریتم نے اور یہاں پر بیگراؤنڈ سکوز بھی جو کہ آمن پانت نے جو کہ یہاں پر ہیلپ کی ہوئی تھی اسلم موڈوگرافی کی اسی کے جو کہ مرل دھرن نے اور منوش نندن نے جو کہ امیت روئے اور یہاں پر ایڈیٹسن کو گیا تھا راج کمار ہیرانی نے تو یہ جو کہ ایک انڈیان ہندی لینگویج کی فلم تھی لیکن دوستو آپ جانتے ہوں گے کیونکہ راج کمار ہیرانی کی موئیز کافی اچھی ہوتی ہیں ان کی موئیز میں ایک سوشل ڈراما جو کہ میسج بھی رہتا ہے ان کی موئیز میں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے لیکن اسلم کے اندر اتنا کچھ خاص دیکھنے کو ہمیں نہیں ملا جس طرح ان کی پچھلی موئیز جائے تھے جو کہ ایڈیٹ موئی تھی پی کے موئی تھی ساتھی یہاں پر جو کہ ان کی فلم ہے منہ بھائی منہ بھائی جو کہ دوسرا پارٹ بھی تھا اسی کی طرح لیکن اسلم کی یہ جو فلم دینا اتنا کچھ خاص نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ سلم نے زیادہ کلیکشن نہیں کر پیا پھر بھی ٹھیک ہے چار سو ستر کروڑ کا کلیکشن کر گئی ایس آرکے کی فلم تھی لیکن اتنا بڑا کلیکشن پھر بھی نہیں کر پائی کیونکہ سٹوری خاص نہیں تھی تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں سٹوری کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو جو کہ پانچ دوستوں کی سٹوری کو دکھایا گیا ہے جو کہ سارے لندن جانا چاہتے ہیں وہ لندن جانے کے لیے جو کہ ڈنکی فلائٹ کا جو کہ سارا لیتے ہیں یعنی ڈنکی کے جو بارڈر کو پار کرنا ہوتا ہے فوفیہ طریقے سے وہ ڈنکی کو لگاتے ہیں وہاں سے جاتے ہیں انہیں کافی جو کہ مشکلات کا سامنا پڑنا پڑتا ہے وہ آگے کیا کیا ہوتا ہے یہ سارا کچھ اس فلم کے اندر آپ کو دکھایا جاتا ہے لاسٹ میں پھر وہ واپس انڈیا کیسے آتے ہیں یہ سارا کچھ بھی اس فلم کے اندر دکھایا گیا ہے اسی کو پر بنائے گی فلم ہے جو کہ ایوریج فلم کی سٹوری تھی جس کی وجہ سے اس فلم کو خاص زیادہ اچھا رسپونڈ نہیں ملا اور آڈینس کی طرف سے میکسٹی ملے تو یہاں پہ ہم بات کریں شارعخان کی تو یہاں پر مسئلہ 将 آرژی سنگھ کا رول پلے کریں سر تابسی پینو اسللیم کے اندر منو کرو پلے کر رہی ہے اور یہاں پر بکی کوشل سخی سنگھ کا رول پلے کر ہیں جو کہ اپیرینس میں دیکھنے کو ملتے ہیں ان کی ایکٹنگ نیکس ٹیول تھی ہووانے رانی یہاں پر جو کے گیتو جو कی گولاتی کا رول پلے کریں جو کہ یہاں پر وہ ایکیچر ہوتے ہیں لیکن ان کی بھی ایکٹنگ کافی اچھی ہوتی ہے اور یہاں پر وکرم کوچھر جو کہ سلم کے اندر بلویندر بگو کا رول پلے کر رہا اور یہاں پر انیل گروور سلم کے اندر بالی ککڑ کا رول پلے کر رہا اور یہاں پر جوتی سباز سلم کے اندر سندوش کا رول پلے کر رہا اور یہاں پر دیون بوجانی سلم کے اندر ایڈووکیٹ کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر دوسرے بات کی جائے ارن بالی کی تو ارن بالی جو کہ منوس کے اولڈ فادر ہیں اور یہاں پر امر دیب جہا جو کہ منعوس کی مادر ہے اور یہاں پر بات کی جایا کہ کاف ساری چیزوں کی روحی تش گوھر اسلم کے اندر فیک ویزا ایجٹ کا رول پلے کر رہے ہیں لارٹو کے اندر اور یہاں پر اور بھی کاف ساری کاسٹ ہے جیسے رانجاوی کرم سنگھ اسلم کے اندر شوک شاپ جو کہ پرچیزر کا رول پلے کر رہے ہیں یہاں پر گوھر پریت گوھجی اسلم کے اندر کو پسنجر کا رول پلے کریں جو کہ لارٹو ریلوے سٹیشن پر اور بھی کاف ساری جو کہ سپورٹنگ کاسٹ تھی اب یہاں پر دوستو بات کریں اسلم کے بارے میں تو یہاں پر جو اسلم کی سٹوری تو بیسے بتا دیا آپ کو سیمپل سٹوری دیکھنے کو ملیا لیکن آپ اسلم کے سانگز وغیرہ کے بات کریں تو اسلم کے سارے سانگز وغیرہ آپ کو ٹی سریز کے یوٹیوب چینل پر آفشلی آرڈیو ویڈیو دونوں فارمنٹ میں دیکھنے اور سننے کو مل جائیں گے آپ دوستے جا کے دیکھ بھی سکتے اور سنن بھی سکتے ہو اس کے سانگز وغیرہ تو یہ سارے سانگز وغیرہ جو کہ ٹھیک تھاک ہی تھے کچھ خاص نہیں تھے لیکن سانگز بھی ٹھیک ہی تھے لیکن اسلم کے سٹوری خاص نہیں تھی جس کے وجہ سے اسلم کو ایوریج اسپونس ملا اور یہ فلم باکس اس پر جو کہ اتنا اچھا رسپونس حاصل نہیں کرپائی آڈینس کی طرف سے اور یہاں پر اب دوستو بات کر لیتے ہیں اسلم کے بارے میں تو اگر آپ دوست اسلم کو دیکھنا چاہتے ہو ہندی لینگویج کے اندر وہ بھی اسلم کو جو کہ یہ آر ٹی ٹی پر آپ دوست کو دیکھنے کو مل جائے گی نیٹ فلکس کے اوپر جی ہاں دوستو اشارو کان کی فلم یعنی نیٹ فلکس پر بھی آپ کو ہندی لینگویج میں دیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ دوست دیکھنا چاہتے ہو تو نیٹ فلکس پر جا کے اسلم کو انجوائے کر سکتے ہو اگر آپ دوست نے سبسکرپشن لیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں لیا ہوا تھا تو آپ دوست لے کے اسلم کو جو کہ ہندی لینگویج میں وہاں پر دیکھ سکتے ہو اور اگر آپ دوست نے یہ فلم دیکھی ہوئی تھی تو یہ فلم آپ کو کیسی لگی تھی اپنا اپینین کون بوس میں بتا سکتے ہو اور ویڈیو بھی اچھا لگا ہو ویڈیو کو بھی لائک کر دینا اور یہاں پر اسلم کے بارے میں اور بھی اپ ڈیٹس جاننے کے لیے اور ساتھ ہی کسی اور موئی کے فیکٹس اور ویڈیوز والی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کر سکتے ہو بیلکم بیک دی این ایڈر ویڈیو تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں ایس آرکے کی فلم یعنی شارو خان کی فلم ڈنکی موئی کے بارے میں چیہاں دوستو ڈنکی موئی کو آپ دوست کہاں پر دیکھ سکتی ہو ہندی لینگویج کے اندر اگر آپ دوست اس ویڈیو کے اندر ڈنکی موئی کو دیکھنے کے لیے ہے تو آپ اس کو بتا دو اس ویڈیو کے اندر کوئی بھی آپ کو موئی نہیں دیکھنے کو ملے گی ڈنکی موئی بھی نہیں دیکھنے کو ملے گی کیونکہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو صرف اور صرف ڈنکی موئی کے انناون فیکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا اسلم کی سٹوری کا ریویو کیا جانے والا ہے اسلم کے بارے میں جو کہ میوزک ریپارٹمنٹ اور بھی کاف ساری چیزوں کے اوپر بات چیت کی جانے والے ہیں اور اسلم کو لاس میں آپ اس کو بتایا جائے گا کہ آپ دوست اسلم یعنی ڈنکی موئی کو کہاں پہ دیکھ سکتی ہو تو وہ بھی بتایا جائے گا اگر انٹرسٹیڈ ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے لاس تک دیکھ سکتی ہو اور ساتھ ہی انٹرسٹیڈ نہیں ہو تو ابھی اس ویڈیو کو سکیپ کر سکتی ہو کیونکہ آپ دوستو کسی ویڈیو کے اندر جو کہ موئی کے انناون فیکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں 2023 میں ریلیس کی گئی ڈنکی موئی کے بارے میں جو کہ ایک کومیڈی ایکشن جو کہ فیملی ڈراما والی فلم تھی جو کہ کومیڈی ڈراما والی فلم تھی اس سلم کا جان رہا تھا کومیڈی ڈراما اور یہاں پر اس سلم کو سنسر کی طرف سے دو گھنٹ ایک تالیس منٹ کا ریننگ ٹائم دیا گیا تھا ٹین بیس اکس پوائنٹ سیون کی ریٹنگ ملوئے گوگل پہ اوپر اور یہاں پر اس سلم کو گیا جو کہ 21 دسمبر 2023 میں تھیٹر میں ریلیس کروایا گیا تھا اور اس ٹائم پہ شارو خان کی یہ تیسری فلم تھی اسی سال ریلیس ہونے والی اور یہاں پر یہ تیسری فلم بھی باکس ایک بلوک بسٹر فلم ثابت رہی اور یہ ایک سوپر ہٹ فلم رہی اس سے پہلے شارو خان نے دو فلمیں دی تھی پتھان اور جوان دونوں فلمیں باکس از پر آل ٹنگ بلوک بسٹر فلمیں تھی اور انہوں نے دونوں دونوں کی فلم انہوں نے جو کہ ایک ہزار سے کروڑ سے بھی زیادہ کلیکشن کیا ہوتا ایک ہزار کروڑ کے کلپ میں پہنچی ہوئی فلمیں تھی اور یہ فلم جگہ کے ڈنگ کی موئی پہنچی تھی یا نہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے آگے اگر آپ دوست انٹرسٹڈ ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے اور شارو خان کے ڈائی ہارڈ فین ہو تو لازمی لائک کرنا یہاں پر دوستو بات کریں ڈریکٹر کی تو اس ان کو ڈریکٹر کیا تھا راج کمار ہیرانی نے جنہوں نے اس سے پہلے جو کہ کافی کمال کی موئیس جو کہ بنا چکے ہیں ایپک موئیس آپ سنیں دیکھی ہوں گی جو کہ یہ سنجو جیسی اور یہاں پر تھریڈ یہ جیسی بلوک بسٹر اور کمال کی فلمیں بنا چکے ہیں اور یہاں پر پی کے جیسی کمال کی فلمیں بنا چکے ہیں تو یہاں پر دوستو آپ بات کر لیتے ہیں اس للم کے بارے میں جو کہ دنگ کی موئی کے بارے میں تو دنگ کی جو کہ ایک کمیڈی ٹراما جانرہ کی فلم تھی اور یہاں پر اس فلم کو ایک سو بیس کروڑ کے بجر میں بنایا گیا تھا اور اس فلم کو نے ٹوٹل بوکسز پر کلیکشن کیا ہے چار سو ستر کروڑ کا اور یہ فلم بوکسز ایک سوپر ڈوپر ہیٹ فلم بوکسز پر رہی اور یہاں پر اس فلم کو آگے کیا رسپونس ملا اور اس فلم کی سٹوری کیسی تھی ایوریت تھی یا اچھی تھی اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تو اگر آپ دوسرے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک لازمی کرتے ہیں یہاں پر ہم بات کریں جو کہ دنگی ٹوئنٹی ٹوئنٹری میں ریلیس کی کی جو کہ انڈیان ہندی لینگویج فلم تھی جو کہ جونرہ اسلم کا کومیڈی ٹراما تھا اور یہ ایلیگل ایمائیگریشن جو کہ ٹیکنیک کے اوپر بنائے گی فلم تھی جو کہ دنگی فلائٹ آپ کیسے لگاتے ہیں لوگ اس کے اوپر بنائے گی فلم تھی اور یہاں پر جو کہ اسلم کو کو رائٹ اور کو پڑیوز کیا ہوا تھا جو کہ راج کمار ہیرانی نے اور انڈر راج کمار ہیرانی فلم اور یہاں پر جیو سٹوڈیوز کے تھو اور ساتھی ریڈ چلی انٹرینمنٹ کے تھو اور یہاں پر سٹار کاس میں ہمیں دیکھنے ہوں ملے تھے شارو خان تابسی پننو وکی کوشل اور یہاں پر بومن ہیرانی اور بھی کاف ساری جو کہ ایک سپورٹنگ کاسٹ تو یہاں پر اسلم کو ڈریک کیا ہوا تھا راج کمار ہیرانی نے سٹوری کو لکھا تھا راج کمار حیرانی اور یہاں پر ابی جیت جوشی اور یہاں پر کنکی کا ڈلن نے مل کر اسلم کی سٹوری کو لکھا ہوا تھا ہڈا پھر دشپانڈے اور یہاں پر گوری خان گورو ورما اور یہاں پر راج کمار حیرانی تو یہاں پر جو کہ اسلم کو نیریٹڈ کیا گیا تھا اسلم کو وکرام کوچھر کے تھرو اور یہاں پر اسلم کی سٹوری سمنوڈو گرافی کی گئی تھی جو کہ سی کے مرالی دھرن نے اور یہاں پر مرلی دھرن نے یہاں پر منوش نندن نے اور یہاں پر امیت روئر نے اور یہاں پر اسلم کو جو کہ ایڈیٹ کیا ہوتا راج کمار ہیرانی نے جو خود اسلم کو ڈریکٹ کر چکے ہیں میوزک دیا تھا پریتم شیخہ راجوانی نے جو کہ سانگز گرہ رکھو اور یہاں پر برائی گراؤن میوزک دیا تھا آمن پاہت نے اور یہاں پر پرڈکشن کمپنی تھی جیو سٹوڈیوز ریڈ چل انٹرین میں راج کمار ہیرانی فیلمز یہاں پر اسلم کو ڈسٹیبیوٹ کیا گیا تھا سی بلو فیلمز کے تھو اور یہاں پر اسلم کو جو کہ ٹوٹی فاسٹ ڈیسمبر ٹو تھازن ٹوئنڈی تری میں تھیٹر میں ریلیز کروایا گیا تھا اسلم کا ریننگ تیم تھا ایک سو ایک سیٹ منٹ جو کہ سینسز کی طرف سے ملا ہوا تھا اور یہاں پر یہ انڈیا لینگویج کی فیلم تھی اور انڈیا فیلم تھی لیکن ہنڈی لینگویج اسلم کا جانرائی سلم کے لینگویج جو تھی نہ وہ ہنڈی تھی بجٹ ایک سو بیچ کروڑ تھا اور اسلم میں ٹوٹل باکسز پر چار سو ستر کروڑ کا کولیکشن کیا ہوا ہے اور یہاں پر دوستو آگے بات کی جائے اسلم کے بارے میں تو اسلم کو جو کہ انوز کیا گیا تھا اپریل ٹو 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 میں اور یہاں سلم کی اسلم کی جو آگے اس seems اسی منطھ سٹارٹ کر دی گئی تھی اور سلم کو جو کہ سروارے لیکس کے ساتھ اسلم کی سمیں سٹارٹ کیا گیا اور سلم کی جو شوٹنstars ریپ اپ کی گئید جو کہ اپریل ٹو تھو آز و انٹ اویٹی تھری میں اور یہاں پر لوکیشن اسلم کی انک لوڈڈ اہ و مومبئی جانے جبلپور اور یہاں پر کشمیر واڑا پیسٹ لندن یہاں پر نومان اور یہاں پر پریتم اور شیخہ راج جانی جو کہ ساتھ اسلم کی جو شوٹنگ وغیرہ تھی نا یہ ساری لوکیشن وغیرہ تھی یہاں پر میوزک دیا ہوا تھا اسلم کو جو کہ پریتم نے اور یہاں پر بیگراؤنڈ سکوز بگ جو کہ آمن پانت نے جو کہ یہاں پر ہیلپ کی ہوئی تھی سلموڈوگرافی کی ایسی کے جو کہ مرل دھرن نے اور منوش نندن نے جو کہ امیت روئے اور یہاں پر ایڈیٹسن کو گیا تھا راج کمار ہیرانی نے تو یہ جو کہ ایک انڈیان ہندی لینگویج کی فلم تھی لیکن دوستو آپ جانتے ہوں گے کیونکہ راج کمار ہیرانی کی موئیز کافی اچھی ہوتی ہیں ان کی موئیز میں ایک سوشل ڈراما جو کہ میسج بھی رہتا ہے ان کی موئیز میں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے لیکن اسلم کے اندر اتنا کچھ خاص دیکھنے کو ہمیں نہیں ملا جس طرح ان کی پچھلی موئیز جیسے ہیں جو ایڈیٹ موئی تھی پی کے موئی تھی ساتھی یہاں پر جو کہ ان کی فلم میں منہ بھائی منہ بھائی جو کہ دوسرا پارٹ بھی تھا اسی کی طرح لیکن اسلم کی یہ جو فلم جنا اتنا کچھ خاص نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ سلم نے زیادہ کلیکشن نہیں کر پیا پھر بھی ٹھیک ہے چار سو ستر کروڑ کا کلیکشن کر گئی ایس آرکے کی فلم تھی لیکن اتنا بڑا کلیکشن پھر بھی نہیں کر پائی کیونکہ سٹوری خاص نہیں تھی تو یہاں پر ہم دوستو بات پانچ دوستو کی سٹوری کو دکھایا گیا ہے جو کہ سارے لنڈن جانا چاہتے ہیں وہ لنڈن جانے کے لیے جو کہ ڈنکی فلائٹ کا جو کہ سارا لیتے ہیں یعنی ڈنکی کے جو بارڈر کو پار کرنا ہوتا ہے فوفیہ طریقے سے وہ ڈنکی کو لگاتے ہیں وہاں سے جاتے ہیں انہیں کافی جو کہ مشکلات کا سامنا پڑنا پڑتا ہے وہ آگے کیا کیا ہوتا ہے یہ سارا کچھ اسلم کے اندر آپ کو دکھایا جاتا ہے لاسٹ میں پھر وہ واپس پر بنائے گی فلم ہے جو کہ ایوریج فلم کی سٹوری تھی جس کی وجہ سے اسلم کو خاص زیادہ اچھا ریسپونڈ نہیں ملا اور آڈینس کی طرف سے میکس ریویوز ملے تو یہاں پر ہم بات کریں شارو خان کی تو یہاں پر شارو خان ہارڈی سنگھ کا رول پلے کریں تاب سپنو اسلم کا اندر منو کرو پلے کر رہی ہے اور یہاں پر وکی کوشل سکھی سنگھ کا رول پلے کریں جو کہ اپیرینس میں دیکھنے کو ملتے ہیں ان کی ایکٹنگ نیکس ٹیول تھی بوبن ایرانی یہاں پر جو کہ گیتو جو کہ گولاٹی کا رول پلے کریں جو کہ یہاں پر وہ ایک ٹیچر ہوتے ہیں لیکن ان کی بھی ایکٹنگ کافی اچھی ہوتی ہے اور یہاں پر وکرم کوچھر جو کہ اسلم کے اندر بلویندر بگو کا رول پلے کریں یہاں پر انیل گروور اسلم کے اندر بالی ککڑ کا رول پلے کریں یہاں پر جوتی سباز اسلم کے اندر سندوش کا رول پلے کریں یہاں پر دیون بوجانی اسلم کے اندر ایڈووکیٹ کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر دوسرے بات کی جائے ارنبالی کی تو ارنبالی جو کہ منوس کے اولڈ فادر ہیں اور یہاں پر امر دیب جہا جو کہ منوس کی مادر ہے اور یہاں پر بات کی جائے کہ کاف ساری چیزوں کی روحی تش گوھر اسلم کے اندر فیک ویزا ایجنٹ کا رول پلے کر رہے ہیں لاتو کے اندر اور یہاں پر اور بھی کاف ساری کاسٹ ہے جیسے رانجاوی کرم سنگھ اسلم کے اندر شاپ جو کہ پرچیزر کا رول پلے کرنے پر گرپریت گجی اسلم کے اندر کو پسنجر کا رول پلے کرنے جو کہ لالٹو ریلوے سٹیشن پر اور بھی کاف ساری جو کہ سپورٹنگ کاسٹ تھی اب یہاں پر دوستو بات کریں اسلم کے بارے میں تو یہاں پر جو اسلم کی سٹوری تو بیسے بتا دیا آپ کو سیمپل سٹوری دیکھنے کو ملیا لیکن آپ اسلم کے سانگز وغیرہ کے بات کریں تو اسلم کے سارے سانگز وغیرہ آپ کو ٹی سریز کے یوٹیوب چینل پر آفشلی آرڈیو ویڈیو دونوں فارمنٹ میں دیکھنے اور سننے کو مل جائیں گے آپ دوستے جا کے دیکھ بھی سکتے اور سنن بھی سکتے ہو اس کے سانگز وغیرہ تو یہ سارے سانگز وغیرہ جو کہ ٹھیک تھاک ہی تھے کچھ خاص نہیں تھے لیکن سانگز بھی ٹھیک ہی تھے لیکن اسلم کے سٹوری خاص نہیں تھی جس کے وجہ سے اسلم کو ایوریج اسپونس ملا اور یہ فلم باکس اس پر جو کہ اتنا اچھا رسپونس حاصل نہیں کرپائی آڈینس کی طرف سے اور یہاں پر اب دوستو بات کر لیتے ہیں اسلم کے بارے میں تو اگر آپ دوستے اسلم کو دیکھنا چاہتے ہو ہندی لینگویج کے اندر وہ بھی اسلم کو جو کہ یہ آٹیٹی پر آپ دوست کو دیکھنے کو مل جائے گی نیٹ فلکس کے اوپر جی ہاں دوستو اشارو کھان کی فلم یعنی نیٹ فلکس پر بھی آپ کو ہندی لینگویج میں دیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ دوست دیکھنا چاہتے ہو تو نیٹ فلکس پر جا کے اسلم کو انجوائے کر سکتے ہو اگر آپ دوست نے سبسکرپشن لیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں لیا ہوتا تو آپ دوست لے کے اسلم کو جو کہ ہندی لینگویج میں وہاں پر دیکھ سکتے ہو اور اگر آپ دوسرے نے یہ فلم دیکھی ہوئی تھی تو یہ فلم آپ کو کیسے لگی تھی اپنا اپینین کون بوس میں بتا سکتے ہو اور ویڈیو بھی اچھا لگا ہو ویڈیو کو بھی لائک کر دینا اور یہاں پر اسلم کے بارے میں اور بھی اپ ڈیٹس جاننے کے لیے اور ساتھ ہی کسی اور موی کے فیکٹس اور ویڈیوز والی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کر سکتے ہو ہاں دنکی موی کو آپ دوست کہاں پہ دیکھ سکتی ہو ہندی لینگویج کے اندر اگر آپ دوست اس ویڈیو کے اندر دنکی موی کو دیکھنے کے لیے ہے تو آپ اس کو بتا دو اس ویڈیو کے اندر کوئی بھی آپ کو موی نہیں دیکھنے کو ملے گی دنکی موی بھی نہیں دیکھنے کو ملے گی کیونکہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو صرف اور صرف دنکی موی کے ان ناؤن فیکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا اسلم کی سٹوری کا ریویو کیا جانے والا ہے اسلم کے بارے میں جو کہ میوزک ریپارٹمنٹ اور بھی کاف سارے چیزوں کے اوپر بات چیت کی جانے والے ہیں اور حال اسلم کو لاس میں آپ اس کو بتایا جائے گا کہ آپ دوست اسلم یعنی ڈنکی موئی کو کہاں پہ دیکھ سکتی ہو تو وہ بھی بتایا جائے گا اگر انٹرسٹیڈ ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے لاس تک دیکھ سکتی ہو اور ساتھ ہی انٹرسٹیڈ نہیں ہو تو ابھی اس ویڈیو کو سکیپ کر سکتی ہو کیونکہ آپ دوستو کی اس ویڈیو کے اندر جو کہ موئی کے ان ناؤن فیکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں 2023 میں ریلیس کے دنکی موئی کے بارے میں جو کہ ایک کومیڈی ایکشن جو کہ فیملی ڈراما والی فلم تھی جو کہ کومیڈی ڈراما والی فلم تھی اسلم کا جان رہا تھا کومیڈی ڈراما اور یہاں پر اسلم کو سنسر کی طرف سے دو گھنٹ ایک تالیس منٹ کا ریننگ ٹائم دیا گیا تھا ٹین بی سکس پوائنٹ سیون کی ریٹنگ ملوئے گوگل پہ اوپر اور یہاں پر اسلم کو گیا جو کہ 21 دسمبر 2023 میں تھیٹر میں ریلیس کروایا گیا تھا اور اس ٹائم پہ شارو خان کی یہ تیسری فلم تھی اسی سال ریلیس ہونے والی اور یہاں پر یہ تیسری فلم بھی باکس ایک بلوک بسٹر فلم ثابت رہی اور یہ ایک سوپر ہٹ فلم رہی اس سے پہلے شارو خان نے دو فلمیں دی تھی پتھان اور جوان دونوں فلمیں باکس از پر آل ٹنگ بلوک بسٹر فلمیں تھی اور انہوں نے دونوں دونوں کی فلم انہیں جو کہ ایک ہزار سے کروڑ سے بھی زیادہ کا کلیکشن کیا ہوتا ایک ہزار کروڑ کے کلاب میں پہنچی ہوئی فلمیں تھی اور یہ فلم جگہ کے ڈنکی موئی پہنچی تھی یا نہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے آگے اگر آپ دوست انٹرسٹڈ ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے اور شارو خان کے ڈائی ہارڈ فین ہو تو لازمی لائک کرنا ہے یہاں پر دوستو بات کریں ڈریکٹر کی تو اس ان کو ڈریکٹ کیا تھا راج کمار ہیرانی نے جنہوں نے اس سے پہلے جو کہ کافی کمال کی موئیس جو کہ بنا چکے ہیں ایپک موئیس آپ سنیں دیکھی ہوں گی جو کہ یہ سنجو جیسی اور یہاں پر 3A جیسی بلوک بسٹر اور کمال کی فلمیں بنا چکے ہیں اور یہاں پر پیکے جیسی کمال کی فلمیں بنا چکے ہیں تو یہاں پر دوستو آپ بات کر لیتے ہیں اس سلم کے بارے میں جو کہ ڈنکی موئی کے بارے میں تو ڈنکی جو کہ ایک کمیڈی ٹراما جانرہ کی فلم تھی اور یہاں پر اس سلم کو اس سلم کو 120 کروڑ کے بجر میں بنایا گیا تھا اور اس سلم کو نے ٹوٹل بوکسز پر کلیکشن کیا 470 کروڑ کا اور یہ فلم بوکسز ایک سوپر ڈوپر ہیٹ فلم بوکسز پر رہی اور یہاں پر اس سلم کو آگے کیا رسپونس ملا اور اس سلم کی سٹوری کیسی تھی ایوریت تھی یا اچھی تھی اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تو اگر آپ دوسرے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک لازمی کرتے ہیں یہاں پر ہم بات کریں جو کہ ڈنکی ٹوئنٹی ٹوئنٹری میں ریلیس کی گئی جو کہ انڈیا ہنڈی لینگویج فلم تھی جو کہ جونرہ اسلم کا کومیڈی ٹراما تھا اور یہ ایلیگل ایمائیگریشن جو کہ ٹیکنیک کے اوپر بنائے گی فلم تھی جو کہ ڈنکی فلائٹ آپ کیسے لگاتے ہیں لوگ اس کے اوپر بنائے گی فلم تھی اور یہاں پر جو کہ اسلم کو کو رائٹ اور کو پڑیوز کیا ہوا تھا جو کہ راج کمار ہیرانی نے اور انڈر راج کمار ہیرانی فلم تھی اور یہاں پر جیو سٹوڈیوز کے تھو اور ساتھی ریڈ چلی انٹرینمنٹ کے تھو اور یہاں پر سٹار کاس میں ہمیں دیکھنے ہوں ملے تھے شارو خان تابسی پننو وکی کوشل اور یہاں پر بومن ایرانی اور بھی کاف ساری جو کہ ایک سپورٹنگ گاسٹ تو یہاں پر اسلم کو ڈریک کیا ہوا تھا راج کمار ہیرانی نے سٹوری کو لکھا تھا راج کمار ہیرانی اور یہاں پر ابھی جیت جوشی اور یہاں پر کنکی کار ڈلن نے مل کر اسلم کی سٹوری کو لکھا ہوا تھا اسلم کے پیوسرین جوتی دشپاندے اور یہاں پر گوری خان گور اب وہرما اور یہاں پر آج کمار ہیرانی تو یہاں پر جو کہ اسلم کو نیریکٹڈ کیا گیا تھا اسلم کو وکرام کوچھر کے تھو اور یہاں پر اسلم کی سٹوری سمنوڑو گرافی کی تھی جو کہ سی کے مرالی دھرن اور یہاں پر مرلی دھرن یہاں پر منوش نندر نے اور یہاں پر امیت روئر نے اور یہاں پر اسلم کو جو کہ ایڈیٹ کیا ہوتا راج کمار ہیرانی نے جو خود اسلم کو ڈریکٹ کر چکے ہیں میوزک دیا تھا پریتم شیخہ راجوانی نے جو کہ سانگز گرہ رکھو اور یہاں پر بروئی گراؤن میوزک دیا تھا آمن پہنٹ نے اور یہاں پر پرڈکشن کمپنی تھی جیو سٹوڈیوز ریڈ چل انٹرین میں راج کمار ہیرانی فیلم سے یہاں پر اسلم کو ڈسٹیبیوٹ کیا گیا تھا سی بلو فلم کے تھو اور یہاں پر اسلم کو جو کہ ٹوٹی فاسٹ ڈیسمبر ٹو تھازن ٹوئنڈی تری میں تھیٹر میں ریلیز کروایا گیا تھا اسلم کا رننگ ٹائم تھا ایک سو ایک سیٹ منٹ جو کہ سینسز کی طرف سے ملا ہوا تھا اور یہاں پر یہ انڈیا لینگویج کی فلم تھی اور انڈیا فلم تھی لیکن ہندی لینگویج اسلم کا جانرائی سلم کے لینگویج جو تھی نہ وہ ہندی تھی بجٹ ایک سو بیچ کروڑ تھا اور اسلم میں ٹوٹل باکسز پر چار سو ستر کروڑ کا کولیکشن کیا ہوا ہے اور یہاں پر دوستو آگے بات کی جائے اسلم کے بارے میں تو اسلم کو جو کہ انوز کیا گیا تھا اپریل ٹو 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 میں اور یہاں پر اسلم کی جو شوٹنگ اسی منٹ سٹارٹ کر دی گئی تھی اور اسلم کو جو کہ سروارے لیکس کے ساتھ اسلم کی شوٹنگ سٹارٹ کیا گیا اور اسلم کی جو شوٹنگ ریپ اپ کی گئی جو کہ اپریل میں ٹو تھاؤزنڈوٹی ٹری میں اور یہاں پر لوکیشن اسلم کی انکلیوڈڈ ہے مومبائی جبلپور اور یہاں پر کشمیر بھڑا پیسٹ لندن جدے اور یہاں پر نومان اور یہاں پر پریتم اور شیخہ راجانی جو کہ ساتھ اسلم کی جو شوٹنگ وغیرہ تھی نا یہ ساری لوکیشن وغیرہ تھی یہاں پر میوزک دیا ہوا تھا اس film کو جو کہ پریتم نے اور یہاں پر بیگراؤنڈ سکوز بھی جو کہ آمن پانت نے جو کہ یہاں پر ہیلپ کی ہوئی تھی سلموٹوگرافی کی ایسی کے جو کہ مرل دھرن نے اور منوش نندن نے جو کہ امیت روئے اور یہاں پر ایڈیٹ سلم کو گیا تھا راج کمار ہیرانی نے تو یہ جو کہ ایک انڈیا ہندی لینگویج کی فلم تھی لیکن دوستو آپ جانتے ہوں گے کیونکہ راج کمار ہیرانی کی مویز کافی اچھی ہوتی ہیں ان کی مویز میں ایک سوشل ڈراما جو کہ میسج بھی رہتا ہے ان کی مویز میں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس film کے اندر اتنا کچھ خاص دیکھنے کو ہمیں نہیں ملا جس طرح ان کی پچھلی مویز جیسے ہیں جو کہ تھری ایڈیٹ موی تھی پی کے موی تھی ساتھی یہاں پر جو کہ ان کی فلم ہے منہ بھائی منہ بھائی جو کہ دوسرا پارٹ بھی تھا اسی کی طرح لیکن اس film کی یہ جو فلم تھی اتنا کچھ خاص نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ سلم نے زیادہ کلیکشن نہیں کر پیا پھر بھی ٹھیک ہے چار سو ستر کروڑ کا کلیکشن کر گئی ایس ارکی کی فلم تھی لیکن اتنا بڑا کلیکشن پھر بھی نہیں کر پائی کیونکہ سٹوری خاص نہیں تھی تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں سٹوری کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو جو کہ پانچ دوستو کی سٹوری وہ لنڈن جانے کے لیے جو کہ ڈنکی فلائٹ کا جو کہ سارا لیتے ہیں یعنی ڈنکی کے جو بارڈر کو پار کرنا ہوتا ہے فوفیہ طریقے سے وہ ڈنکی کو لگاتے ہیں وہاں سے جاتے ہیں انہیں کافی جو کہ مشکلات کا سامنا پڑنا پڑتا ہے وہ آگے کیا کیا ہوتا ہے یہ سارا کچھ اس film کے اندر آپ کو دکھایا جاتا ہے لاسٹ میں پھر وہ واپس انڈیا کیسے آتے ہیں یہ سارا کچھ بھی اس film کے اندر دکھایا گیا ہے اسی کو پر بنائے گی فلم ہے جو کہ ایوریج فلم کی سٹوری تھی جس کی وجہ سے اس film کو خاص زیادہ اچھا رسپونڈ نہیں ملا اور آڈینس کی طرف سے میکس ریویوز ملے تو یہاں پر ہم بات کریں شارو خان کی تو یہاں پر شارو خان ہارڈی سنگھ کا رول پلے کریں تاب سیپنو اس film کے اندر منو کرو پلے کر رہی ہے اور یہاں پر وکی کوشل سکھی سنگھ کا رول پلے کریں جو کہ اپیرینس میں دیکھنے کو ملتے ہیں ان کی ایکٹنگ نیکس ٹیول تھی بوبان ایرانی یہاں پر جو کہ گیتو جو کہ گولاٹی کا رول پلے کریں جو کہ یہاں پر وہ ایک ٹیچر ہوتے ہیں لیکن ان کی بھی ایکٹنگ کافی اچھی ہوتی ہے اور یہاں پر وکرم کوچھر جو کہ اسلم کے اندر بلویندر بگو کا رول پلے کر اور یہاں پر انیل گروور اسلم کے اندر بالی ککڑ کا رول پلے کر اور یہاں پر جوتی سباز اسلم کے اندر سنتوش کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر دیون بوجان اسلم کے اندر ایڈوکیٹ کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر دوسرے بات کی جائے ارن بالی کی تو ارن بالی جو کہ منوس کے اولڈ فادر ہیں اور یہاں پر امر دیب جہا جو کہ منوس کی مادر ہے اور یہاں پر بات کی جائے آگے کاف ساری چیزوں کی روحی تش گوھر اسلم کے اندر فیک ویزا ایجنٹ کا رول پلے کر رہے ہیں لالٹو کے اندر اور یہاں پر اور بھی کاف ساری کاسٹ ہے جیسے رانجاہوی کرام سنگھ اسلم کے اندر شوپ پر جو کہ پرچیزر کا رول پلے کرنا پر گلپریت گجی اسلم کے اندر کو پسنجر کا رول پلے کرنا جو کے لالٹو ریلوے سٹیشن پر اور بھی کاف ساری جو گے سپورٹنگ کاسٹ تھی اب یہاں پر دوستو بات کریں اسلم کے بارے میں تو یہاں پر جو اسلم کی سٹوری تو بیسے بتا دیا آپ کو سیمپل سٹوری دیکھنے کو ملیا لیکن آپ اس للم کے سانگز وغیرہ کے بات کریں تو اس للم کے سارے سانگز وغیرہ آپ کو ٹی سریز کے یوٹیوب چینل پر آفشلی آرڈیو ویڈیو دونوں فارمنٹ میں دیکھنے اور سننے کو مل جائیں گے آپ دوستے جا کے دیکھ بھی سکتے اور سنن بھی سکتے اس کے سانگز وغیرہ تو یہ سارے سانگز وغیرہ جو کہ ٹھیک تھاک ہی تھے کچھ خاص نہیں تھے لیکن سانگز بھی ٹھیک ہی تھے لیکن اس للم کی سٹوری خاص نہیں تھی جس کے وجہ سے اس للم کو ایوریج رسپونس ملا اور یہ فلم باکسز پر جو کہ اتنا اچھا رسپونس حاصل نہیں کرپائی آڈینس کی طرف سے اور یہاں پر اب دوستو بات کر لیتے ہیں اس للم کے بارے میں تو اگر آپ دوستے اس للم کو دیکھنا چاہتے ہو ہندی لینگویج کے اندر وہ بھی اس للم کو جو کہ یہ آٹی ٹی پر آپ دوست کو دیکھنے کو مل جائے گی نیٹ فلکس کے اوپر جی ہاں دوستو اشارو کان کی فلم یعنی نیٹ فلکس پر بھی آپ کو ہندی لینگویج میں دیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ دوست دیکھنا چاہتے ہو تو نیٹ فلکس پر جا کے اس للم کو انجوائی کر سکتے ہو اگر آپ دوست نے سبسکرپشن لیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں لیا ہوا تھا تو آپ دوست لے کے اس للم کو جو کہ ہندی لینگویج میں وہاں پر دیکھ سکتے ہو اور اگر آپ دوست نے یہ فلم دیکھی ہوئی تھی تو یہ فلم آپ کو کیسی لگی تھی اپنا اپینین کون بوس میں بتا سکتے ہو اور ویڈیو بھی اچھا لگا ہو ویڈیو کو بھی لائک کر دینا اور یہاں پر اس للم کے بارے میں اور بھی اپ ڈیٹس جاننے کے لیے اور ساتھ ہی کسی اور موئی کے فیکٹس اور ویڈیوز والی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کر سکتے ہو بیلکم بیک دی این ایڈر ویڈیو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں ایس آرکے کی فلم یعنی شارو خان کی فلم ڈنکی موئی کے بارے میں چینل دوستو ڈنکی موئی کو آپ دوست کہاں پر دیکھ سکتی ہو ہندی لینگویج کے اندر اگر آپ دوست اس ویڈیو کے اندر ڈنکی موئی کو دیکھنے کے لیے تو آپ اس کو بتا دو اس سکتی ہو اگر انٹرسٹڈ ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے لائک تک دیکھ سکتی ہو اور ساتھ ہی انٹرسٹڈ نہیں ہو تو ابھی اس ویڈیو کو سکیپ کر سکتی ہو کیونکہ آپ دوستو کیسے ویڈیو کے اندر جو کہ موئی کے ان ناؤن فیکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں ٹوئنٹ ٹوئنٹی ٹری میں ریلیس کی گئی ڈنکی موئی کے بارے میں جو کہ ایک کومیڈی ایکشن جو کہ فیملی ڈراما والی فلم تھی جو کہ کومیڈی ڈراما والی فلم تھی اس سلم کا جان رہا تھا کومیڈی ڈراما اور یہاں پر اس سلم کو سنسر کی طرف سے دو گھنٹ ایک تالیس منٹ کا ریننگ ٹائم دیا گیا تھا ٹین بیس سکس پوئنٹ سیون کی ریٹنگ ملوئے گوگل پہ اوپر اور یہاں پر اس سلم کو گیا جو کہ اکیس دسمبر دوہزر تیس میں تھیٹر میں ریلیس کروایا گیا تھا اور اس ٹائم پہ شارو خان کی یہ تیسری فلم تھی اسی سال ریلیز ہونے والی اور یہاں پر یہ تیسری فلم بھی باکس ایک بلوک بسٹر فلم ثابت رہی اور یہ ایک سوپر ہٹ فلم رہی اس سے پہلے شارو خان نے دو فلمیں دی تھی پتھان اور جوان دونوں فلمیں باکس از پر آل ٹنگ بلوک بسٹر فلمیں تھی اور انہوں نے دونوں دونوں کی فلم انہیں جو کہ ایک ہزار سے کروڑ سے بھی زیادہ کلیکشن کیا ہوتا ایک ہزار کروڑ کے کلپ میں پہنچی ہوئی فلمیں تھی اور یہ فلم جگہ کے ڈنگ کی موئی پہنچی تھی یا نہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے آگے اگر آپ دوست انٹرسٹڈ ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے اور شارو خان کے ڈائی ہارڈ فین ہو تو لازمی لائک کرنا یہاں پر دوستو بات کریں ڈریکٹر کی تو اس ان کو ڈریکٹر کیا تھا راج کمار ہیرانی نے جنہوں نے اس سے پہلے جو کہ کافی کمال کی موئیز جو کہ بنا چکے ہیں ایپک موئیز آپ سنیں دیکھی ہوں گی جو کہ یہ سنجو جیسی اور یہاں پر تھریڈ یہ جیسی بلوک بسٹر اور کمال کی فلمیں بنا چکے ہیں اور یہاں پر پی کے جیسی کمال کی فلمیں بنا چکے ہیں تو یہاں پر دوستو آپ بات کر لیتے ہیں اس سلم کے بارے میں جو کہ ڈنگ کی موئی کے بارے میں تو ڈنگ کی جو کہ ایک کمیڈی ٹراما جانرہ کی فلم تھی اور یہاں پر اس سلم کو ایک سو بیس کروڑ کے بجر میں بنایا گیا تھا اور اسلم کو نے ٹوٹل بوکس کلیکشن کیا ہے چار سو ستر کروڑ کا اور یہ فلم بوکس ایک سوپر ڈوپر ہیڈ فلم بوکس پر رہی اور یہاں پر اسلم کو آگے کیا رسپونس ملا اور اسلم کی سٹوری کیسی تھی ایوریت تھی یا اچھی تھی اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تو اگر آپ دوسرے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک لازمی کرتے ہیں یہاں پر ہم بات کریں جو کہ ڈنگی ٹوئنٹی ٹوئنٹری میں ریلیس کی کی جو کہ انڈیان ہندی لینگویج فلم تھی جو کہ جونرہ اسلم کا کومیڈی ٹراما تھا اور یہ ایلیگل ایمائیگریشن جو کہ ٹیکنیک کے اوپر بنائے گی فلم تھی جو کہ ڈنگ کی فلائٹ آپ کیسے لگاتے ہیں لوگ اس کے اوپر بنائے گی فلم تھی اور یہاں پر جو کہ اسلم کو کو رائٹ اور کو پڑیوز کیا ہوا تھا جو کہ راج کمار ہیرانی نے اور انڈر راج کمار ہیرانی فلم اور یہاں پر جیو سٹوڈیوز کے تھو اور ساتھی ریڈ چلی انٹرینمنٹ کے تھو اور یہاں پر سٹار کاس میں ہمیں دیکھنے ہوں ملے تھے شارو خان تاپسی پنو وکی کوشل اور یہاں پر بومن ہیرانی اور بھیک آف ساری جو کہ ایک سپورٹنگ کاسٹ تو یہاں پر اسلم کو ڈریک کیا ہوا تھا راج کمار ہیرانی نے سٹوری کو لکھا تھا راج کمار ہیرانی اور اسلم کی سٹوری کو لکھا ہوا تھا اسلم کے پیو سریں جو تی اے دیش پانڈے اور یہاں پر گوری خان گورو ورما اور یہاں پر راج کمار ہیرانی تو یہاں پر اسلم کو نیریٹڈ بھی کیا گیا تھا اسلم کو وکرم کوچھر کے تھو اور یہاں پر اسلم کی سٹوری سی نڈوڈو سنیموڈو گرافک کی تھی جو کہ سیکے مراد مرالی ڈھرن نے اور یہاں پر مرلی دھرن نے یہاں پر منوش نندن نے اور یہاں پر امیت روئر نے اور یہاں پر اسلم کو جو کہ ایڈیٹ کیا ہوتا راج کمار ہیرانی نے جو خود اسلم کو ڈریکٹ کر چکے ہیں میوزک دیا تھا پریتم شیخہ راجوانی نے جو کہ سانگز گرہ رکھو اور یہاں پر برائی گراؤن میوزک دیا تھا آمن پانت نے اور یہاں پر پڑکشن کمپنی تھی جیو سٹوڈیوز ریڈ چل انٹرین میں راج کمار ہیرانی فیلمس یہاں پر اسلم کو ڈسٹیبیوٹ کیا گیا تھا سی بلو فیلمس کے تھو اور یہاں پر اسلم کو جو کہ ٹوٹی فاسٹ ڈیسمبر ٹو تھو تھوڈن ٹوئنڈی تری میں تھیٹر میں ریلیز کروایا گیا تھا اسلم کا رننگ ٹائم تھا ایک سو ایک سیٹھ منٹ جو کہ سینسز کی طرف سے ملا ہوا تھا اور یہاں پر یہ انڈیا لینگویج کی فیلم تھی اور انڈیا فیلم تھی لیکن ہندی لینگویج اسلم کا جانرائی اسلم کے لینگویج جو تھی نہ وہ ہندی تھی بجٹ ایک سو بیچ کروڑ تھا اور اسلم میں ٹوٹل باکسز پر چار سو ستر کروڑ کا کولیکشن کیا ہوا ہے اور یہاں پر دوستو آگے بات کی جائے اسلم کے بارے میں تو اسلم کو جو کہ انوز کیا گیا تھا اپریل ٹو 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 میں اور یہاں پر اسلم کی جو شوٹنگ اسی منٹ سٹارٹ کر دی گئی تھی اور اسلم کو جو کہ سروارے لیکس کے ساتھ اسلم کی سٹارٹ کیا گیا اور اسلم کی جو شوٹنگ ریپ اپ کی گئی جو کہ اپریل میں ٹو 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 ٹی میں اور یہاں پر لوکیشن اسلم کی انکلیوڈڈ ہیں ممبئی جبلپور اور یہاں پر کشمیر بودہ پیسٹ لنڈن جدے اور یہاں پر نومان اور یہاں پر پریتم اور شیخہ راج جانی جو کہ ساتھ اسلم کی جو شوٹنگ وغیرہ تھی نا یہ ساری لوکیشن وغیرہ تھی یہاں پر میوزک دیا ہوا تھا اسلم کو جو کہ پریتم نے اور یہاں پر بیگراؤنڈ سکوز میں جو کہ آمن پانت نے جو کہ یہاں پر ہیلپ کی ہوئی تھی سلموڈوگرافی کی ایسی کے جو کہ مرل دھرن نے اور منوش نندن نے جو کہ امیت روئے اور یہاں پر ایڈیٹ سلم کو گیا تھا راج کمار ہیرانی نے تو یہ جو کہ ایک انڈیان ہندی لینگویج کی فلم تھی لیکن تو سو آپ جانتے ہوں گے کیونکہ راج کمار ہیرانی کی مویز کافی اچھی ہوتی ہیں ان کی مویز میں ایک سوشل ڈراما جو کہ میسج بھی رہتا ہے ان کی مویز میں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے لیکن اسلم کے اندر اتنا کچھ خاص دیکھنے کو ہمیں نہیں ملا جس طرح ان کی پچھلی مویز جیسے ہیں جو کہ تھری ایڈیٹ موی تھی پی کے موی تھی ساتھی یہاں پر جو کہ ان کی فلم ہے منہ بھائی منہ بھائی جو کہ دوسرا پارٹ بھی تھا اسی کی طرح لیکن اسلم کی یہ جو فلم تھی نا اتنا کچھ خاص نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ سلم نے زیادہ کلیکشن نہیں کر پیا پھر بھی ٹھیک ہے چار سو ستر کروڑ کا کلیکشن کر گئی ایس آرکے کی فلم تھی لیکن اتنا بڑا کلیکشن پھر بھی نہیں کر پائی کیونکہ سٹوری خاص نہیں تھی تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں سٹوری کے بارے میں تو یہاں پر آپ جو کہ پانچ دوستو کی سٹوری کو دکھایا گیا ہے جو کہ سہارے لنڈن جانا چاہتے ہیں وہ لنڈن جانے کے لیے جو کہ ڈنکی فلائٹ کا جو کہ سہارا لیتے یعنی ڈنکی کے جو بارڈر کو پار کرنا ہوتا ہے فوفیہ طریقے سے وہ ڈنکی کو لگاتے ہیں وہاں سے جاتے ہیں انہیں کافی جو کہ مشکلات کا سامنا پڑنا پڑتا ہے وہ آگے کیا کیا ہوتا ہے یہ سارا کچھ اس فلم کے اندر آپ کو دکھایا جاتا ہے لاسٹ میں پھر وہ واپس انڈیا کیسے آتے ہیں یہ سارا کچھ بھی اس فلم کے اندر دکھایا گیا ہے اس ایک اوپر بنائے گی فلم ہے جو کہ ایوریج فلم کی سٹوری تھی جس کی وجہ سے اس فلم کو خاص زیادہ اچھا ریسپونڈ نہیں ملا اور آڈینس کی طرف سے میکسٹی ریویوز ملے تو یہاں پر ہم بات کریں شارو خان سنگھ کا رول پلے کریں تاب سپنو اس فلم کے اندر منو کا رو پلے کر رہی ہے اور یہاں پر وکی کوشل سکھی سنگھ کا رول پلے کر ہیں جو کہ اپیرینس میں دیکھنے کو ملتے ہیں ان کی ایکٹنگ نیکس ڈیول تھی بوبن ایرانی یہاں پر جو کہ گیتو جو کہ گولاٹی کا رول پلے کریں جو کہ یہاں پر وہ ایک ٹیچر ہوتے ہیں لیکن ان کی بھی ایکٹنگ کافی اچھی ہوتی ہے اور یہاں پر وکرم کوچر جو سنگھ کے اندر بلویندر بگو کا رول پلے کریں یہاں پر انیل گروور سنگھ کے اندر بالی ککڑ کا رول پلے کریں یہاں پر جوتی سباز سنگھ کے اندر سندوش کا رول پلے کریں یہاں پر دیون بوجانی سنگھ کے اندر ایڈوکیٹ کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر دوسرے بات کی جائے ارن بالی کی تو ارن بالی جو کہ منوس کے اولڈ فادر ہیں اور یہاں پر امر دیب جہا جو کہ منوس کی مادر ہے اور یہاں پر بات کی جایا کہ کاف ساری چیزوں کی روحی تش گوھر اسلم کے اندر فیک ویزا ایجنٹ کا رول پلے کر رہے ہیں لائٹو کے اندر اور یہاں پر اور بھی کاف ساری کاسٹ ہے جیسے رانجاوی کرم سنگھ اسلم کے اندر شوپ جو کہ پرچیزر کا رول پلے کر رہے ہیں یہاں پر گرپریت گجی اسلم کے اندر کو پسنجر کا رول پلے کر رہے ہیں جو کہ لائٹو ریلوے سٹیشن پر اور بھی کاف ساری جو کہ سپورٹنگ کاسٹ تھی اب یہاں پر دوستو بات کریں اسلم کے بارے میں تو یہاں پر جو اسلم کی سٹوری تو بیسے بتا دیا آپ کو سیمپل سٹوری دیکھنے کو ملیا لیکن اب اسلم کے سانگز وغیرہ کے بات کریں تو اسلم کے سارے سانگز وغیرہ آپ کو ٹی سریز کے یوٹیوب چینل پر اوفشلی آڈیو ویڈیو دونوں فارمند میں دیکھنے اور سننے کو مل جائیں گے آپ دوستے جا کے دیکھ بھی سکتے ہو اور سنن بھی سکتے ہو اس کے سانگز وغیرہ تو یہ سارے سونگز وغیرہ جو کہ ٹھیک ٹھاک ہی تھے کچھ خاص نہیں تھے لیکن سونگز بھی ٹھیک ہی تھے لیکن اسلم کی سٹوری خاص نہیں تھی جس کے وجہ سے اسلم کو ایوریج رسپونس ملا اور یہ فلم باکس پر جو کہ اتنا اچھا رسپونس حاصل نہیں کر پائی آڈینس کی طرف سے اندر وہ بھی اسلم کو جو کہ اٹینی پر آپ دوس کو دیکھنے کو مل جائے گی نیٹ فلکس کے اوپر جی ہاں دوستو اشاروں خان کی فلم یعنی نیٹ فلکس پر بھی آپ کو حندی لینگویج نیٹ فلکس پر اندر کو انجوائیت کر سکتے ہوں اگر آپ دوسرے نے سبسکرپشن لیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں لیا ہوتا تو آپ دوسرے لے کے اس film کو جو کہ ہندی لینگویج میں وہاں پہ دیکھ سکتے ہو اور اگر آپ دوسرے نے یہ film دیکھی ہوئی تھی تو یہ film آپ کو کیسے لگی تھی اپنا اپینین کون بوس میں بتا سکتے ہو اور ویڈیو بھی اچھا لگا ہو ویڈیو کو بھی لائک کر دینا اور یہاں پر اس film کے بارے میں اور بھی اپ ڈیٹس جانے کے لیے اور ساتھ ہی کسی اور موئی کے فیکٹس اور ویڈیوز والی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کر سکتے ہو بیلکم بیک دی این ایڈر ویڈیو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں ایس آرکے کی فلم یعنی شارو خان کی فلم ڈنکی موئی کے بارے میں ڈنکی موئی کو آپ دوست کہاں پہ دیکھ سکتی ہو ہندی لینگویج کے اندر اگر آپ دوست اس ویڈیو کے اندر ڈنکی موئی کو دیکھنے کے لیے ہے تو آپ اس کو بتا دو اس ویڈیو کے اندر کوئی بھی آپ کو موئی نہیں دیکھنے کو ملے گی ڈنکی موئی بھی نہیں دیکھنے کو ملے گی کیونکہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو صرف اور صرف ڈنکی موئی کے ان ناؤن فیکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا اسلم کی سٹوری کا ریویو کیا جانے والا ہے اسلم کے بارے میں جو کہ میوزک ڈپارٹمنٹ اور بھی کاف سارے چیزوں کے اوپر بات چیت کی جانے والے ہیں اوارال اسلم کو لاس میں آپ اس کو بتایا جائے گا کہ آپ دوست اسلم یعنی ڈنکی موئی کو کہاں پہ دیکھ سکتی ہو تو وہ بھی بتایا جائے گا اگر انٹرسٹیڈ ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے لاس تک دیکھ سکتی ہو اور ساتھ ہی انٹرسٹیڈ نہیں ہو تو ابھی اس ویڈیو کو سکیپ کر سکتی ہو کیونکہ آپ دوستو کی اس ویڈیو کے اندر جو کہ موئی کے ان ناؤن فیکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں 2023 میں ریلیس کی گئی ڈنکی موئی کے بارے میں جو کہ ایک کومیڈی ایکشن جو کہ فیملی ڈراما والی فلم تھی جو کہ کومیڈی ڈراما والی فلم تھی اسلم کا جان رہا تھا کومیڈی ڈراما اور یہاں پر اسلم کو سنسر کی طرف سے دو گھنٹ ایک تالیس منٹ کا ریننگ ٹائم دیا گیا تھا ٹین بیس سکس پوائنٹ سیون کی ریٹنگ ملوئے گوگل پہ اوپر اور یہاں پر اسلم کو گیا جو کہ 21 دسمبر 2023 میں تھیٹر میں ریلیس کروایا گیا تھا اور اس ٹائم پہ شارو خان کی یہ تیسری فلم تھی اسی سال ریلیس ہونے والی اور یہاں پر یہ تیسری فلم بھی باکس ایک بلوک بسٹر فلم ثابت رہی اور یہ ایک سوپر ہٹ فلم رہی اور انہوں نے دونوں دونوں کی فلم انہیں جو کہ ایک ہزار سے کروڑ سے بھی زیادہ کلیکشن کیا وہاں تھا ایک ہزار کروڑ کے کلپ میں پہنچی ہوئی فلمیں تھی اور یہ فلم جگہ کے ڈنگ کی موئی پہنچی تھی یا نہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے آگے اگر آپ دوست انٹرسٹڈ ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے اور شارو خان کے ڈائی ہارڈ فین ہو تو لازمی لائک کرنا یہاں پر دوستو بات کریں دریکٹر کی تو اس للم کو ڈریک کیا تھا راج کمار ہیرانی نے جنہوں نے اس سے پہلے جو کہ کافی کمال کی موئیس جو کہ بنا چکے ہیں ایپک موئیس آپ سنیں دیکھی ہوں گی جو کہ یہ سنجو جیسی اور یہاں پر تھریڈ یہ جیسی بلوک بسٹر اور کمال کی فلمیں بنا چکے ہیں اور یہاں پر پی کے جیسی کمال کی فلمیں بنا چکے ہیں تو یہاں پر دوستو آپ بات کر لیتے ہیں اس للم کے بارے میں جو کہ دنکی موئی کے بارے میں تو دنکی جو کہ ایک کومیڈی ڈراما جانرہ کی فلم تھی اور یہاں پر اس للم کو ایک سو بیس کروڑ کے بجر میں بنایا گیا تھا اور اس للم کو نے ٹوٹل بوکسز پر کلیکشن کیا ایک چار سو ستر کروڑ کا اور یہ فلم بوکسز ایک سوپر ڈوپر ہیڈ فلم بوکسز پر رہی اور یہاں پر اس للم کو آگے کیا رسپونس ملا اور اس للم کی سٹوری کیسی تھی ایوریت تھی یا اچھی تھی اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تو اگر آپ دوسرے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک لازمی کرتے ہیں یہاں پر ہم بات کریں جو کہ دنکی ٹوٹلی ٹوٹلی میں ریلیس کی گئی جو کہ انڈیان ہندی لینگویج فلم تھی جو کہ جانرہ اس للم کا کومیڈی ٹراما تھا اور یہ ایلیگل ایمائیگریشن جو کہ ٹیکنیک کے اوپر بنائے گی فلم تھی جو کہ دنکی فلائٹ آپ کیسے لگاتے ہیں لوگ اس کے اوپر بنائے گی فلم تھی اور یہاں پر جو کہ اس للم کو کو رائٹ اور کو پریوس کیا ہوا تھا جو کہ راج کمار ہیرانی نے اور انڈر راج کمار ہیرانی فلم اور یہاں پر جیو سٹوڈیوز کے تھروں اور ساتھی ریڈ چلی انٹرینمنٹ کے تھروں اور یہاں پر سٹار کاس میں ہمیں دیکھنے ہوں ملے تھے شارو خان تابسی پننو وکی کوشل اور یہاں پر بومن ہیرانی اور بکاف ساری جو کہ ایک سپورٹنگ گاسٹ تو یہاں پر اس للم کو ڈریک کیا ہوا تھا راج کمار ہیرانی نے سٹوری کو لکھا تھا راج کمار ہیرانی اور یہاں پر ابی جیت جوشی اور یہاں پر کنکی کا ڈلن نے مل کر اس للم کی سٹوری کو لکھا ہوا تھا اس للم کے پیو سریں جوتیے دیش پانڈے اور یہاں پر گوری خان اور یہاں پر راج کمار ہیرانی تو یہاں پر جو کہ اس للم کو نیریٹڈ کیا گیا تھا اس للم کو وکرم کو چھر کے تھو اور یہاں پر اس للم کی سٹوری سنموڈو گرافی کی تھی جو کہ سی کے مرالی دھرن نے اور یہاں پر مرلی دھرن نے یہاں پر منوش نندن نے اور یہاں پر امیت روئر نے اور یہاں پر اس للم کو جو کہ ایڈیٹ کیا ہوتا راج کمار ہیرانی نے جو خود اس للم کو ڈریکٹ کر چکے ہیں میوزک دیا تھا پریتم شیخہ راجوانی نے جو کہ سانگز گھر رکھو اور یہاں پر برائی گراؤنڈ میوزک دیا تھا آمن پہانت نے اور یہاں پر پرڈکشن کمپنی تھی جیو سٹوڈیوز ریڈ چل انٹرین میں راج کمار ہنانی فیلم سے یہاں پر اسلم کو ڈسٹیبیوٹ کیا گیا تھا سی بلو فلم کے تھو اور یہاں پر اسلم کو جو دیسمبر 2023 میں تھیٹر میں ریلیس کروایا گیا تھا اسلم کا رننگ ٹیم تھا ایک سو ایک سیٹ منٹ جو کہ سینسز کی طرف سے ملا ہوا تھا اور یہاں پر یہ انڈیا لینگویج کی فلم تھی اور انڈیا فلم تھی لیکن ہنڈی لینگویج اسلم کا جانرائی سلم کے لینگویج جو تھی نہ وہ ہنڈی تھی بجٹ ایک سو بیچ کروڑ تھا اور اسلم میں ٹوٹل باکسز پر چار سو ستر کروڑ جو کلیکشن کیا ہوا ہے اور یہاں پر دوستو آگے بات کی جائے اسلم کے بارے میں تو اسلم کو جو کہ ان 텔�نا چلا کیا گیا تھا اپلل ڈو ساوزند پونٹی ٹو میں اور یہاں پر اسلم کی جو شوٹنگ اسی منس ڈارٹ کردی گئی تھی اور اسلم کو جو کہ سروار coerc کے ساتھ اسلم کی جو شوٹنگ سورٹ کیا گیا اور اسلم کی جو شوٹنگ ریپ اپ کی گئی جو کے اپلل می ٹو تھوزند ڈوئیٹی تھرے میں اور یہاں پر silent ممبئی جبلپور اور یہاں پر کشمیر بڑھا پیسٹ لندن جدے اور یہاں پر نومان اور یہاں پر پریتم اور شیخہ راج جانی جو کے ساتھ اس لیم کی جو شوٹنگ وغیرہ تھی نا یہ ساری لوکیشن وغیرہ تھی یہاں پر میوزک دیا ہوا تھا اس لیم کو جو کہ پریتم نے اور یہاں پر بیگراؤنڈ سکوز بگ جو کہ امن پانت نے جو کہ یہاں پر ہیلپ کی ہوئی تھی سلموٹوگرافی کی اسی کے جو کہ مرل دھرن نے اور منوش نندن نے جو کہ امیت روئے اور یہاں پر ایڈیٹسن کو گیا تھا راج کمار ہیرانی نے تو یہ جو کہ ایک انڈیان ہندی لینگویج کی فلم تھی لیکن دوستو آپ جانتے ہوں گے کیونکہ راج کمار ہیرانی کی موز کافی اچھی ہوتی ہیں ان کی موز میں ایک سوشل ڈراما جو کہ میسیج بھی رہتا ہے ان کی موز میں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس لیم کے اندر اتنا کچھ خاص دیکھنے کو ہمیں نہیں ملا جس طرح ان کی پچھلی موز جیسے ہیں جو کہ سرکے کی فلم تھی لیکن اتنا بڑا کلیکشن پھر بھی نہیں کر پائی کیونکہ سٹوری خاص نہیں تھی تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں سٹوری کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو جو کہ پانچ دوستو کی سٹوری کو دکھایا گیا ہے جو کہ سارے لنڈن جانا چاہتے ہیں وہ لنڈن جانے کے لیے جو کہ ڈنکی فلائٹ کا جو کہ سارا لیتے ہیں یعنی ڈنکی کے جو بارڈر کو پار کرنا ہوتا ہے فوفیہ طریقے سے وہ ڈنکی کو لگاتے ہیں وہاں سے جاتے ہیں انہیں کافی جو کہ مشکلات کا سامنا پڑنا پڑتا ہے وہ آگے کیا کیا ہوتا ہے یہ سارے کچھ اس فلم کے اندر آپ کو دکھایا جاتا ہے لاسٹ میں پھر وہ واپس انڈیا کیسے آتے ہیں یہ سارے کچھ بھی اس فلم کے اندر دکھایا گیا ہے اسی کے لیے پر بنائے گی فلم ہے جو کہ ایوریج فلم کی سٹوری تھی جس کی وجہ سے اس علم کو خاص زیادہ اچھا رسپونڈ نہیں ملا اور آڈینس کی طرف سے میکس ریویوز ملے تو یہاں پر ہم بات کریں شارو خان کی تو یہاں پر شارو خان ہارڈی سنگھ کا رول پلے کریں تابسی پنو اس علم کا اندر منو کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر وکی کوشل سکھی سنگھ کا رول پلے کریں جو کہ اپیرینس میں دیکھنے کو ملتے ہیں ان کی ایکٹنگ نیکس ٹیول تھی بوبن ایرانی یہاں پر جو کہ گیتو جو کہ گولاتی کا رول پلے کریں جو کہ یہاں پر وہ ایک ٹیچر ہوتے ہیں لیکن ان کی بھی ایکٹنگ کافی اچھی ہوتی ہے اور یہاں پر وکرم کوچھر جو کہ اس علم کے اندر بلویندر بگو کا رول پلے کریں یہاں پر انیل گروور اس علم کے اندر بالی ککڑ کا رول پلے کریں یہاں پر جوتی سباس اس علم کے اندر سندوش کا رول پلے کریں ہیں اور یہاں پر دوسرا بات کی جائے آرن بالی کی تو آرن بالی جو کہ منوس کے اولڈ فادر ہیں اور یہاں پر عمر دیب جہا جو کہ منوس منوس کی مادر ہے اور یہاں پر بات کی جائے آگے کاف ساری چیزوں کی روحی تش گوہر اسلم کے اندر فیک ویزا ایجنٹ کا رول پلے کر رہے ہیں لارٹو کے اندر اور یہاں پر اور پھیک آف ساری کاسٹ ہے جیسے رانجا وی کرم سنگ السلم کے اندر شاک شاپ جو کہ پرچیزر کا رول پلے کرنے پر گرپریت گجی اسلم کے اندر کو پسنجر کا رول پلے کریں جو کہ لالٹو ریلوے سٹیشن پر اور بھی کاف ساری جو کہ سپورٹنگ کاس تھی اب یہاں پر دوستو بات کریں اسلم کے بارے میں تو یہاں پر جو اسلم کی سٹوری تو بیسے بتا دیا آپ کو سیمپل سٹوری دیکھنے کو ملی ہے لیکن اب اسلم کے سانگز وغیرہ کے بات کریں تو اسلم کے سارے سانگز وغیرہ آپ کو ٹی سریز کے یوٹیوب چینل پر آفشلی آڈیو ویڈیو دونوں فارمنٹ میں دیکھنے اور سننے کو مل جائیں گے آپ دوستے جا کے دیکھ بھی سکتے اور سنن بھی سکتے اس کے سانگز وغیرہ تو یہ سارے سانگز وغیرہ جو کہ ٹھیک تھاک ہی تھے کچھ خاص نہیں تھے لیکن سانگز بھی ٹھیک ہی تھے لیکن اسلم کے سٹوری خاص نہیں تھی جس کے وجہ سے اسلم اسلم کو ایوریج اسپونس ملا اور یہ فلم باکس اس پر جو کہ اتنا اچھا رسپونس حاصل نہیں کرپائی آڈینس کی طرف سے اور یہاں پر اب دوستو بات کر لیتے ہیں اسلم کے بارے میں تو اگر آپ دوست اسلم کو دیکھنا چاہتے ہو ہندی لینگویج کے اندر وہ بھی اسلم کو جو کہ یہ آٹی ٹی پر آپ دوست کو دیکھنے کو مل جائے گی نیٹ فلکس کے اوپر جی ہاں دوستو اشارو کان کی فلم یعنی نیٹ فلکس پر بھی آپ کو ہندی لینگویج میں دیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ دوست دیکھنا چاہتے ہو تو نیٹ فلکس پر جا کے اسلم کو انجوائی کر سکتے ہو اگر آپ دوست نے سبسکرپشن لیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں لیا ہوتا تو آپ دوست لے کے اسلم کو جو کہ ہندی لینگویج میں وہاں پر دیکھ سکتے ہو اور اگر آپ دوست نے یہ فلم دیکھی ہوئی تھی تو یہ فلم آپ کو کیسے لگی تھی اپنا اپینین کون بوس میں بتا سکتے ہو اور ویڈیو بھی اچھا لگو ویڈیو کو بھی لائک کر دینا اور یہاں پر اسلم کے بارے میں اور بھی اپ ڈیٹس جاننے کے لیے اور ساتھ ہی کسی اور موی کے فیکٹس اور ویڈیوز والی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کر سکتے ہو